آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق کے اندر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر خاون اپنی دو بیویوں میں سے ایک غیر معین کو طلاق دے مثلاً یوں کہتا ہے خاون کہ احداکو محتالقن تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے اور پھر خاون کے بیان کرنے سے پہلے ہی ان دو بیویوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیوی جو ہے وہ طلاق کے لیے متعین ہو جائے گی وجہ یہ ہے کہ ایک بیوی کا تو انتقال ہو چکا ہے تو وہ طلاق کا محل ہی نہ رہی اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا تو دوسری بیوی طلاق کے لیے متعین ہو گئی اسی طرح اگر ایک شخص کی دو بیویاں ہیں اور ان سے وہ یہی لفظ کہتا ہے کہ احداکو محتالقن اور پھر بعد نے بیان سے پہلے وہ ان دو بیویوں میں سے کسی ایک کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو اس کے صحبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بیوی کے اندر وہ اپنی ملک نکاح کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو دوسری بیوی جو ہے وہ طلاق کے لیے متعین ہو جائے گی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص کی دو باندیاں ہیں اور وہ ان سے کہتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو اب آقا نے ان دو باندیوں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کیا ہے اور اس کے لیے بیان چاہیے بعد میں آقا نے بیان سے پہلے ان دو باندیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ صحبت کر لی تو صاحبین فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اس باندی کے اندر آقا اپنی ملکیت باقی رکھنا چاہتا ہے وجہ یہ کہ آزاد ہونے کے بعد تو باندی آقا کے لیے حلال نہیں رہتی اور آقا نے ان دونوں میں سے ایک کو آزاد کیا ہے تو دونوں میں سے ایک غیر معین آقا پر حرام ہو چکی ہے اور ایک حلال ہے اب اس کے لیے بیان چاہیے تھا تو آقا کا یہ وطی کرنا اس کے لیے بیان بن جائے گا معلوم ہوا یہ باندی جس کے ساتھ آقا نے صحبت کی ہے اس کے اندر آقا نے اپنی ملکیت باقی رکھی ہے اور دوسری باندی آزادی کے لیے متعین ہے وہ آقا پر حرام ہو چکی ہے جبکہ امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ باندیوں کے مسئلے میں ایک باندی کے ساتھ آقا کا صحبت کر لینا اس کو بیان قرار نہیں دیا جا سکتا وجہ یہ کہ آقا نے جس باندی کو آزاد کیا ہے وہ ہے غیر معین اور جس باندی کے ساتھ آقا صحبت کر رہا ہے وہ ہے معین تو اس معین کو اس غیر معین کے لیے بیان قرار نہیں دیا جا سکتا چنانچہ امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے مذہب کے مطابق اب بھی یہ دونوں باندیاں آقا کے لیے خلال ہیں لیکن صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پر فتوہ نہیں دیا جائے گا وجہ یہ کہ امام صاحب مسئلے کی انتہائی گہرائی میں چلے گئے اتنی گہرائی میں چلے گئے کہ عام لوگوں کے لیے عام علماء کے لیے اس گہرائی تک پہنچنا ممکن نہ رہا تو لہذا لوگ امام صاحب پر اعتراض کریں گے کہ امام صاحب نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا جب آقا نے ان دو باندیوں میں سے غیر معین کو آزاد کیا ہے تو اب دونوں آقا کے لیے حلال نہیں ہو سکتی دونوں میں سے ایک کو آقا کے لیے حرام ہونا چاہیے لیکن امام صاحب کیا فرما رہے ہیں دونوں باندیاں آقا کے لیے خلال ہیں تو لوگ تو اعتراض کے لیے موقع ڈھونڈتے ہیں لہذا امام صاحب کے قول پر فتوہ نہیں دیا جائے گا اور پھر صاحب ہدایہ نے وضاحت بھی فرمائی امام صاحب کے مذہب کی اور فرمایا کہ یہاں دو صورتیں بنتی ہیں یا تو دو باندیوں میں سے ایک کے اندر آزادی آ چکی ہے یا ابھی آزادی آئی ہی نہیں اگر یہ کہیں کہ آزادی آ چکی ہے تو پھر دونوں باندیاں کیسے حلال ہو سکتی ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ ابھی کسی ایک باندی کے اندر بھی آزادی نہیں آئی تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک عاقل بالغ شخص کے قول کو لغو قرار دے دیا بیکار قرار دے دیا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں آقا نے تو دونوں میں سے غیر معین کو آزاد کیا ہے لیکن آپ نے اس کے کلام کو لغو قرار دے دیا اور حالانکہ عاقل بالغ کے کلام کو ویسے ہی لغو قرار نہیں دیا جا سکتا بات سمجھ میں آ گئے تو پھر صاحبِ ہدایے نے دونوں صورتوں کو لے کر جواب دیا کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں آزادی نازل ہو چکی ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ابھی یہاں آزادی نازل ہی نہیں ہوئی ابھی آزادی آئی ہی نہیں ہے تو لہذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ آزادی ابھی یہاں نازل ہی نہیں ہوئی کیونکہ آزادی کے لیے بیان چاہیے تھا اور جب تک بیان نہیں آیا تب تک آزادی بھی نہیں آئے گی یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنے غلام کی آزادی کو شرط کے ساتھ معلق کرے کہ غلام سے کہے اگر تم نے فلان کام کیا تو تم آزاد ہو تو جب تک وہ غلام وہ کام نہیں کرے گا تب تک وہ آزاد نہیں ہوگا تو یہاں پر بھی جب تک بیان نہیں آئے گا تب تک کوئی باندی بھی آزاد نہیں بھی معلومہ آزادی ابھی آئی ہی نہیں کیونکہ بیان نہیں آیا اور دوسری صورت ہے کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آزادی آ چکی ہے لیکن غیر معین کے اندر آئی ہے لیکن غیر معین کے اندر آئی ہے تو لہذا یہ آزادی اس حکم کے حق میں تو ظاہر ہوگی جس کو غیر معین قبول کر لیتا ہے لیکن اس حکم کے حق میں یہ آزادی ظاہر نہیں ہوگی جسے غیر معین قبول نہیں کرتا اب دیکھو ایک ہے بیع اور ایک ہے ایک ہے وطی یاد رکھو بیع جو ہے وہ غیر معین کی بھی جائز ہے کیونکہ بیع جو ہے وہ ایک عقد کا نام ہے وہ ایک معنوی چیز ہے میرے اور آپ کے درمیان ایجاب اور قبول ہو گیا تو بیع ہو گئی لیکن اس بیع کی شکل ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ بیع کوئی حصی چیز نہیں ہے جو آنکھوں سے نظر آئے بلکہ وہ ایک معنوی چیز ہے وہ دو افراد کے درمیان معاہدے اور عقد کا نام ہے بھئی تو بیع ایک معنوی چیز ہے وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور یاد رکھو غیر معین کی بیع بھی ہو سکتی ہے مثلا ایک شخص کے دو غلام ہیں اور وہ ان دونوں غلاموں میں سے غیر معین کو دوسرے شخص کے ہاتھ فروخت کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ ان دونوں غلاموں میں سے ایک غلام میں نے آپ کو دس لاکھ روپے کے عوض فروخت کر دیا جس غلام کو بھی آپ ان دونوں میں سے لینا چاہیں اور وہ مشتری کہتا ہے مجھے قبول ہے تو دیکھو بیع ہو گئی اور غیر معین غلام کے اندر بیع ہوئی ہے تو مشتری ان دونوں غلاموں میں سے جس غلام کو بھی لینا چاہے لے سکتا ہے معلوم ہوا بیع جو ہے وہ ایسا عقد ہے جسے غیر معین بھی قبول کر لیتا ہے اس میں چیز کا معین ہونا ضروری نہیں ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو وطی ہے وطی وہ تو فعل معنوی نہیں ہے وہ تو فعل حصی ہے جو آنکھوں سے نظر آتا ہے جس کا مشاہدہ ہوتا ہے لہذا وطی جو ہے وہ کبھی بھی غیر معین کے اندر نہیں ہو سکتی وطی جب بھی کی جائے گی وہ کسی معین کے اندر کی جائے گی تو لہذا وطی ایسا فعل ہے جسے غیر معین قبول نہیں کرتا اور بیع ایسی چیز ہے جسے غیر معین بھی قبول کر لیتا ہے تو یہاں بات چل رہی تھی کہ یہاں پر آزادی آ چکی ہے لیکن غیر معین کے اندر آئی ہے لہذا یہ آزادی اس چیز کے ذریعے ظاہر ہو سکتی ہے جسے غیر معین قبول کر لے جیسے کہ بیع ہے مثلاً آقا نے اپنی ان دو باندھیوں میں سے ایک باندھی کو بیچ دیا تو آقا کا یہ بیچنا بیان بن جائے گا معلومہ آزادی کے لیے دوسری باندھی متعین ہے بھئی تو یہ آزادی نازل ہو چکی ہے ایک غیر معین کے اندر تو اس کے لیے ایسے فعل کو بیان بنایا جا سکتا ہے جسے غیر معین قبول کر لیتا ہے جیسے بیع ہے تو بیع اس کے لیے بیان بن سکتی ہے لیکن لیکن وطی جو ہے وطی وہ تو ہمیشہ متعین کے اندر ہوگی تو وطی کو اس غیر معین آزادی کے لیے بیان قرار نہیں دیا جا سکتا تو وطی بیان نہیں بنے گی لیکن بیع جو ہے وہ بیان بن جائے گی بھئی بات سمجھ میں آگئی اور نیس صاحبین نے اس باندھی کے مسئلے کو قیاس کیا تھا بیوی کے مسئلے پر کہ جیسے دو بیویوں میں سے غیر معین کو طلاق دی جائے تو پھر ایک بیوی کے ساتھ جب صحبت کر لے گا تو دوسری بیوی طلاق کے لیے متعین ہو جائے گی تو اس کا بھی جواب دیا صاحبِ ہدایہ نے امام صاحب کی طرف سے کہ باندھی کے ساتھ جو صحبت کی جاتی ہے وہ قضاء شہوت کے لیے ہوتی ہے وہ شہوت پوری کرنے کے لیے ہے جبکہ بیوی سے جو صحبت کی جاتی ہے وہ اولاد کے لیے کی جاتی ہے کیونکہ نکاح کا مقصد ہی کیا ہے کہ وطی حلال ہو جائے اور بیوی سے اولاد حاصل ہو بئی تو بیوی کے ساتھ جو صحبت کی جاتی ہے اس کا مقصد اور ہے اور باندھی کے ساتھ جو صحبت کی جاتی ہے اس کا مقصد اور ہے لہذا آپ باندھیوں کے مسئلے کو طلاق کے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے جب خاون نے دو بیویوں میں سے غیر معین کو طلاق دی اور پھر اس کے بعد بیان سے پہلے وہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ صحبت کرتا ہے معلوم ہو وہ اس بیوی سے اولاد چاہتا ہے کیونکہ یہ وطی کہاں تک پہنچانے والی ہے اولاد تک لہذا معلوم ہو اس کے اندر وہ اپنی ملکیت کو باقی رکھ رہا ہے تاکہ اولاد حاصل ہو اور اولاد کا نصب ثابت ہو سکے اولاد کا نصب ثابت ہو سکے تب ہی اولاد کی حفاظت ہوگی اور اگر اولاد کا نصب ہی ثابت نہیں ہے پھر تو بچہ محفوظ نہیں ہے کوئی اس کی پرورش کی ذمہ داری نہیں لے گا پھر تو بچہ ضائع ہو جائے گا حلاق ہو جائے گا جبکہ باندھی کے ساتھ جو صحبت کی جاتی ہے باندھی کے مسئلے کو بی بی کے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے بھئی بات سمجھ میں آ گئی اور اس کے بعد پھر آپ نے مسئلہ پڑا کہ آقا نے اپنی باندھی سے کہا کہ اگر پہلا بچہ جسے تم نے جنم دیا اگر وہ لڑکا ہوا تو تم آزاد ہو اور باندھی نے پھر ایک لڑکے اور لڑکی کو اکٹھے جنم دیا اب ایک صورت یہ ہے کہ کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے یا لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے تو اس صورت میں مطن کے اندر مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ نصف وہ باندھی آزاد ہو جائے گی اور نصف اس کی بیٹی آزاد ہو جائے گی جبکہ لڑکا اسی طرح غلام رہے گا وجہ یہ کہ یہاں پر دو صورتیں بنتی ہیں کہ ہو سکتا ہے لڑکا پہلے پیدا ہوا ہو اور ہو سکتا ہے لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہو اگر لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے تو لڑکے کے پیدا ہوتے ہی ماں آزاد ہو گئی اور اس کے بعد آزاد ماں نے بیٹی کو جنم دیا تو بیٹی بھی آزاد ہوئی تو اگر لڑکا پہلے پیدا ہو تو ماں بھی آزاد اور بیٹی بھی آزاد اور اگر لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے تو ماں بھی باندھی ہے اور بیٹی بھی باندھی ہے تو یہاں دو صورتیں بنتی ہیں ایک صورت میں ماں اور بیٹی دونوں آزاد اور ایک صورت میں ماں اور بیٹی دونوں باندیاں ہیں تو ہم نے درمیانی صورت کو اختیار کیا ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ دونوں آزاد ہیں ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ دونوں اسی طرح باندیاں ہیں بلکہ ہم نے کہا نصف نصف دونوں کا آزاد ہے نصف ماں آزاد اور نصف اس کی بیٹی آزاد ہے بھئی یہ ایک صورت تھی تو مطن کے اندر یہ مسئلہ اسی طرح ذکر ہے لیکن میں نے آپ کو بتلایا کہ شمس الایمہ امام سرخصی رحمہ اللہ کیسانیات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کسانیات کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ اس مسئلے کا جواب نہیں ہے کہ اگر کسی کو بھی علم نہ ہو تو نصف ماں آزاد ہو جائے اور نصف لڑکی آزاد ہو جائے یہاں ایسا نہیں ہوگا بلکہ جب شرط کے وجود کا پتہ نہ چل رہا ہو کہ شرط پائی گئی ہے یا شرط نہیں پائی گئی تو پھر اس صورت کے اندر وہ جو منکر ہوتا ہے اس کے ذمہ قسم ہوتی ہے یعنی یہاں آقا کو قسم دی جائے گی کہ وہ قسم کھائے کہ اسے علم نہیں ہے کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا تو اس کے عدم علم پر اس کو قسم دی جائے گی تو اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو ماں بھی باندی اور لڑکی بھی باندی اور اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو انکار کرنے کا مطلب ہے وہ اعتراف کر رہا ہے لڑکے کے پہلے پیدا ہونے کا لہذا اس صورت میں ماں بھی آزاد ہو جائے گی اور لڑکی بھی آزاد ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو یہاں کی حسانیات کا ذکر آیا یاد رکھنا امام محمد رحملہ کی کتابیں دو قسم پر ہیں کچھ کو ظاہرے روایت کہتے ہیں اور باقی کو نوادر کہتے ہیں ظاہرے روایت آپ جانتے ہیں چھے کتابیں ہیں جامع صغیر جامع کبیر سیرے صغیر سیرے کبیر مبسوط اور زیادات تو یہ کتابیں جو ہیں ظاہرے روایت کہلاتی ہیں یعنی ان کی روایت بڑی ظاہر ہے وجہ یہ کہ ان کتابوں کو امام محمد رحملہ سے نقل کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں یعنی تواتر کے حد تک پہنچے ہوئے ہیں لہذا معلوم ہوا یہ قطعی طور پر امام محمد رحملہ کی کتابیں ہی ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوا جبکہ باقی کتابیں جو ہیں وہ اس طریقے پر امام محمد رحملہ سے منقول نہیں ہیں ان کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ نہیں ہیں تو لہذا وہ نوادر کہلاتی ہیں نوادر جمع ہے نادرون کی یا نادرتون کی نادرون کی جمع بھی نوادر آتی ہے اور نادرتون کی جمع بھی نوادر آتی ہے تو نوادر جو ہیں ان کے پھر کئی نام ہیں بعض جو ہیں وہ کسانیات کہلاتی ہیں بعض جو ہیں وہ جرجانیات کہلاتی ہیں بعض جو ہیں وہ رقیات کہلاتی ہیں بعض جو ہیں وہ حارونیات وغیرہ کہلاتی ہیں کسانیات جرجانیات حارونیات مرقیات وغیرہ بھئی اور یہ سب نسبتیں ہیں ان کے نقل کرنے والوں کی طرف یا اس علاقے کی طرف جس میں امام محمد رحم اللہ نے یہ مسائل لکھوائے بعض اوقات ایک علاقے کے اندر امام محمد رحم اللہ نے کچھ مسائل لکھوائے علماء کو تو وہ اسی علاقے کی نسبت سے مشہور ہو گئے جیسے رقیات بھئی یہ رقع شہر کے اندر امام محمد رحم اللہ نے مسائل لکھوائے تھے علماء کو تو یہ رقیات کے نام سے مشہور ہیں اسی طرح حارونیات کو حارون نام کے عالم فقی نقل کرتے ہیں امام محمد رحم اللہ سے تو یہ حارونیات کہلاتی ہیں اسی طرح جرجانیات ہیں اسی طرح جو ہیں وہ کسانیات ہیں تو یہ نام جو ہیں یہ ان علاقوں کی نسبت سے ان مسائل کا نام ہے یا ان کو نقل کرنے والوں کی نسبت سے ان کا نام ہے تو یہ نوادیر میں سے ہیں تو نوادیر کے اندر کے سانیات کے اندر امام سرخصی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحم اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہاں جو مطن کے اندر جو مسئلہ ذکر ہے اس کا یہ جواب نہیں ہے کہ نصف باندھی اور نصف لڑکی آزاد ہوگی بلکہ اس صورت میں آقا پر قسم آئے گی بات سمجھ میں آگئی تو پہلی صورت تو یہ ذکر ہوئی کتاب کے اندر کہ جب کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ لڑکہ پہلے پیدا ہوا ہے یا لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ ماں نے دعویٰ کر دیا کہ لڑکہ پہلے پیدا ہوا ہے اور آقا اس کا انکار کر رہا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں یا تو وہ لڑکی جو ہے ابھی نابالغہ ہوگی یا یہ بالغ ہو چکی ہے تو پہلی صورت مثلا لڑکی ابھی نابالغہ ہے ماں نے دعویٰ کیا کہ لڑکہ پہلے پیدا ہوا ہے اور لڑکی نابالغہ ہے اور آقا اس کا انکار کر رہا ہے تو اس صورت میں آقا پر قسم آئے گی اگر آقا قسم کھا لے گا تو پھر ماں بھی باندی اور لڑکی بھی باندی ہی رہیں گی اور اگر آقا نے قسم سے انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعویٰ کا اعتراف کر رہا ہے لہذا ماں بھی آزاد اور لڑکی بھی آزاد اور اگر لڑکی بالغ ہو چکی ہے اور اس کے بعد ماں نے دعویٰ کیا تو پھر اس دعویٰ کے ذریعے صرف ماں آزاد ہو سکتی ہے اگر آقا انکار کرے گا اس کے ذریعے لڑکی آزاد نہیں کیونکہ لڑکی بالغہ ہے اس کو ماں کے تابع قرار نہیں دیا رہا سکتا اسے الگ دعویٰ کرنا پڑے گا تو آقا کے انکار سے صرف دعویٰ ثابت ہوا ہے اور دعویٰ تو صرف ماں کا ہے لہذا صرف ماں آزاد ہوگی اور اگر لڑکی نے دعویٰ کیا بالغ ہونے کے بعد اور آقا نے قسم سے انکار کیا تو پھر اس صورت میں صرف لڑکی آزاد ہوگی ماں آزاد نہیں ہوگی بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے فرمایا کہ باقی صورتیں ہم نے کفایت المنتحی میں ذکر کی ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں کل چھے صورتیں بنتی ہیں ایک صورت تو وہ تھی جس میں سب کا اتفاق تھا کہ علم ہی نہیں ہے کون پہلے پیدا ہوا ایک صورت یہ تھی کہ ماں نے دعویٰ کیا ہے آقا انکار کر رہا ہے اور لڑکی بھی نابالغہ ہے تیسری صورت یہ ہے کہ ماں نے دعویٰ کیا ہے اور آقا انکار کر رہا ہے اور لڑکی بالغہ ہے اور چوتھی صورت یہ ہے کہ لڑکی نے دعویٰ کیا ہے اور آقا اس کا انکار کر رہا ہے پانچویں صورت یہ ہے کہ سب اتفاق کر لیں کہ لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے چھتی صورت یہ ہے کہ سب اتفاق کر لیں کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے تو اگر سب اتفاق کر لیں لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے تو اس صورت میں پھر کوئی بھی آزاد نہیں اور اگر سب اتفاق کر لیں کہ لڑکا پہلے پیدا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں ماں بھی آزاد اور اس کی بیٹی بھی آزاد ہے بھئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ دو آدمیوں نے ایک شخص کے خلاف گواہی دی کہ اس نے اپنے دو غلاموں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کیا ہے تو امام صاحب کے نزدیک یہ گواہی باطل ہے اس کو نہیں سنا جائے گا اور نہ اس پر فیصلہ کیا جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ گواہی صحیح ہے اور اس پر فیصلہ کیا جائے گا اور آقا کو مجبور کیا جائے گا کہ اب وہ ان دو غلاموں میں سے ایک کو آزاد کر دے اس سلسلے میں سب سے پہلے یاد رکھیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے حق العبد اور ایک ہے حق شرع حق العبد کے اندر دعوی ضروری ہوتا ہے کسی بندے کا حق ہے تو اس کی طرف سے دعوی بھی ہونا چاہیے بغیر دعوے کے وہاں گواہی نہیں سنی جائے گی جبکہ حق شرع جو ہے شریعت کا جو حق ہے اللہ کا جو حق ہے اس کے اندر دعوی ضروری نہیں ہے تو یہاں پر امام صاحب اور صاحبین کے اندر اختلاف ہے کہ یہ جو غلام کی آزادی ہے یہ حق العبد ہے یہ حق شریعت ہے امام صاحب کے نزدیک یہ حق العبد ہے وجہ یہ کہ اس آزادی کی وجہ سے غلام کو ہر طرح کے تصرفات کا اختیار مل جائے گا یہ غلام اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے یہ غلام اپنی مرضی سے اب تجارت کر سکتا ہے یہ گواہی دے سکتا ہے یہ قاضی بن سکتا ہے تو اس غلام کو آزادی کی وجہ سے ہر طرح کے تصرفات کا حق مل جائے گا معلوم ہوا یہ حق العبد ہے یہ بندے کا حق ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جو غلام کی آزادی ہے یہ حق شریعت ہے یہ اللہ کا حق ہے یہ شریعت کا حق ہے وجہ یہ کہ یہ جو اعتاق ہے یہ غلام کے قبول کرنے کا محتاج نہیں غلام کے قبول کرنے کا محتاج نہیں آقا اپنے غلام سے کہہ دے تم آزاد ہو تو غلام فوراں آزاد ہو جاتا ہے چاہے غلام قبول کرے چاہے قبول نہ کرے معلوم ہوا یہ حق العبد نہیں اگر یہ حق العبد ہوتا غلام کا حق ہوتا تو پھر تو یہ غلام کے قبول پر اس کا دار و مدار ہوتا غلام قبول کرتا تو آزاد ہوتا غلام قبول نہ کرتا تو آزاد نہ ہوتا تو یہ حق شراح ہے کیونکہ اس میں غلام کے قبول کا کوئی دخل نہیں ہے اور نیس غلام کے رد کرنے سے بھی یہ رد نہیں ہوتا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غلام کا حق نہیں ہے کیونکہ اگر یہ غلام کا حق ہوتا تو غلام کے رد کرنے سے اور انکار کرنے سے یہ رد ہو جاتا اور نیس اعتاق جو ہے اس کو شرط کے ساتھ بھی معلق کیا جا سکتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق شرع ہے حق العبد نہیں اگر حق العبد ہوتا تو پھر اس کو شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا جا سکتا تھا جیسے بیع بیع جو ہے دو بندوں کا معاملہ ہے یہ حق العبد ہے بھئی لہذا بیع کو کسی شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا جا سکتا کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو بیع ہو گئی اگر نہ کیا تو بیع نہ ہوئی تو بیع کیا ہے حق العبد ہے لہذا اس کو شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا جا سکتا لیکن اعتاق کو شرط کے ساتھ معلق کیا جا سکتا ہے معلوم ہوا یہ حق شریعت ہے بھئی تو ان سب چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتاق شریعت کا حق ہے بندے کا حق نہیں تو صاحبین کے نزدیک اعتاق جو ہے وہ حق شراح ہے بھئی جبکہ امام صاحب کے نزدیک اعتاق جو ہے وہ حق العبد ہے اور حق العبد کے اندر دعوی ضروری ہوتا ہے بغیر دعوی کے وہ ثابت نہیں ہو سکتا اور یہاں پر یہ دونوں گواہ گواہی دے رہے ہیں کہ آقا نے اپنے دو غلاموں میں سے غیر معین کو آزاد کیا ہے تو یہاں مدعی موجود نہیں ہے دعوی موجود نہیں ہے اور بغیر دعوی کے تو حق العبد ثابت نہیں ہو سکتا لہذا امام صاحب فرماتے ہیں یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو سوال پیدا ہوتا ہے مدعی کس طرح مجھول ہیں بھئی یہ دونوں غلام مدعی ہیں یہ دعویٰ کرنے والے ہیں یہ دونوں غلام مدعی ہیں یہ دعویٰ کرنے والے ہیں تو جواب یہ کہ نہیں یہ دونوں غلام جو ہیں یہ مدعی نہیں بن سکتے کیونکہ اعتاق ایک غلام کا ہوا ہے دونوں کا اعتاق نہیں ہوا اور دونوں میں سے ایک غلام بھی مدعی نہیں بن سکتا کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اعتاق یہاں متعین نہیں ہے بھئی اگر کسی ایک متعین کا اعتاق ہوتا تو پھر تو وہ مدعی بن سکتا تھا لیکن یہاں تو اعتاق متعین ہی نہیں ہے تو لہذا دونوں غلام بھی اگر مدعی بننا چاہیں تو وہ بھی مدعی نہیں بن سکتے تو یہاں مدعی مجھول ہے اور مجھول مدعی کی طرف سے دعویٰ نہیں ہو سکتا لہذا اس گواہی کو نہیں سنا جائے گا امام صاحب کے نزدیک جبکہ صاحبین کے نزدیک اس گواہی کو سنا جائے گا جبکہ اس کے مقابلے میں حق شریعت کے اندر دعویٰ کی ضرورت نہیں ہے مثلا جیسے دیکھو طلاق طلاق جو ہے اس کی وجہ سے تحریم الفر جائے گا بیوی کی شرم کا خوابن کے لیے خرام قرار دی دی جائے گی تو لہذا یہ جو تحریم الفرج ہے یہ حق شریعت ہے جیسے میں نے مثال سے وضاحت کی تھی کہ ہر مرد کے لیے اجنبی عورت حرام ہے اور یہ حرام کیوں ہے یہ شریعت کا حق ہے اللہ نے حرام قرار دیا ہے یہ حق العبد نہیں ہے تو لہذا معلوم ہوا تحریم الفرج جو ہے وہ حق شریعت ہے اور طلاق کے اندر بھی تحریم الفرج ہوتا ہے لہذا یہ بھی حق شریعت ہے تو اس کے اندر دعوے کی ضرورت نہیں دو گواہ آجاتے ہیں کہ فلا آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو اس کے اندر دعوے کی ضرورت نہیں اس گواہی کو سنا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی اسی طرح باندی کی جو آزادی ہے باندی کی آزادی کی وجہ سے بھی تحریم الفرج ہوتا ہے آقا پر وہ باندی حرام ہو جاتی ہے تو لہذا وہ بھی شریعت کا حق ہے لہذا اس کے اندر بھی دعوے ضروری نہیں بغیر دعوے کی بھی گواہی کو سنا جا سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر آقا نے اپنی دو باندیوں میں سے غیر معین کو آزاد کیا اور یوں کہا احدا کو ما حر راتن تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی گواہی کو نہیں سنا جا سکتا اگرچہ باندی کا اعتاق حق شریعت ہے کیونکہ اس کے اندر تحریم الفرج ہوتا ہے لیکن آپ پڑھ چکے ہیں امام صاحب کے نزدیک غیر معین باندی کے اندر اعتاق کیا جائے تو پھر بھی دونوں باندیاں آقا کے لئے حلال رہتی ہیں آقا کے لئے دونوں سے وطی جائز ہوتی ہے معلوم ہوا اس صورت میں تحریم الفرج نہیں آتا تو اس کی مشابہت بھی ہو گئے غلاموں کے اعتاق کے ساتھ اور غلاموں کے اعتاق کے اندر تو دعوی ضروری تھا لہذا یہاں دو باندیوں میں سے غیر معین کے اعتاق کے اندر بھی دعوی ضروری ہے اس کے بغیر گواہی کو نہیں سنا جا سکتا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ سارا اس صورت میں ہے جب صحت کی حالت میں ایک شخص نے اپنے دو غلاموں میں سے غیر معین کو آزاد کیا ہے یا صحت کی حالت میں ایک شخص نے اپنی دو باندیوں میں سے ایک غیر معین کو آزاد کیا ہے تو اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک گواہی کو نہیں سنا جائے گا کیونکہ دعویٰ نہیں ہے یہاں پر لیکن اگر یہ اعتاق مرض الموت میں ہوا یا مدبر بنانا ہے چاہے صحت کی حالت میں ہے چاہے مرض الموت کی حالت میں تو اس کے اندر گواہی کو سنا جائے گا وجہ یہ کہ مرض الموت کے اندر جو اعتاق ہوتا ہے وہ وسیعت کے حکم میں ہوتا ہے اسی طرح مدبر بنانا چاہے صحت میں مدبر بنائے چاہے مرض الموت میں مدبر بھی وسیعت کے حکم میں ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر گواہی کو سنا جائے گا اور یہ حکم استحساناً ہے وسیعت کی صورت میں استحساناً جو ہے گواہی کو سنا جائے گا اگرچہ قیاس یہاں بھی یہی تقاضہ کرتا ہے کہ مدعی مجہول ہے جب مدعی مجہول ہے تو دعویٰ نہیں ہے جب دعویٰ نہیں ہے تو لہذا گواہی کو نہیں سننا چاہیے لیکن وسیعت کے مسئلے میں گواہی کو استحساناً سنا جائے گا اور استحسان کی دو وجہیں ذکر فرمائی صاحبِ ہدایے نے ایک وجہ یہ کہ وسیعت کی صورت میں جو میت ہے وہ اس کو تقدیراً مدعی مان لیا جاتا ہے کہ گواہی میت مطالبہ کر رہی ہے کہ میرے مال کے اندر میری وسیعتوں کو نافذ کیا جائے اور میت اس کا تو انتقال ہو چکا ہے لیکن اس کا نائب موجود ہے یعنی وسی وہ شخص جسے میت نے ذمہ دار بنایا تھا اپنے معاملات کا وہ وسی موجود ہے یا اگر وسی نائیت وہ جو وارث ہیں وہ میت کے نائب موجود ہیں تو مدعی موجود ہے جب مدعی موجود ہے تو لہذا اب گواہی کو سنا جائے گا یا دوسری وجہ یہ ذکر کی کہ موت کے بعد جو اعتاق ہے وہ اعتاق جو ہے دونوں غلاموں یا دونوں باندھیوں میں مشترکہ قرار دیا جائے گا جب دونوں کے درمیان اعتاق مشترکہ ہوا تو دونوں مدعی بن سکتے ہیں تو جب دونوں مدعی بن گئے تو اب مدعی معلوم ہو گیا لہذا گواہی کو سنا جائے گا اور پھر صاحبِ ہدایے نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر کسی شخص کے مرنے کے بعد دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے صحت کی حالت میں دو غلاموں میں سے غیر معین کو آزاد کیا تھا تو اس صورت میں اس گواہی کو سنا جائے گا یا نہیں تو بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ اس گواہی کو نہیں سنا جائے گا کیونکہ وہ صحت کی بات کر رہے ہیں اور صحت کی حالت میں جو اعتاق ہوتا ہے وہ تو وسیعت نہیں ہوتا لہذا اس اعتاق کا حکم وسیعت والا نہیں تو اس کے اندر تو اس کے اندر مدعی مجھول ہے لہذا اس گواہی کو نہیں سنا جائے گا جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ اس گواہی کو سنا جائے گا وجہ یہ کہ موت کے بعد اعتاق دونوں غلاموں میں مشترکہ ہے دونوں میں پھیل جائے گا تو دونوں غلام مدعی بن جائیں گے جب مدعی بن گئے تو مدعی معلوم ہو گئے جب مدعی معلوم ہو گئے تو اب گواہی کو سنا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد ہم نے باب الحلف بالعدق شروع کیا تھا کہ اگر غلام کی آزادی کو شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے تو اس کا کیا حکم تھا اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر کسی شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ اذا دخلتُ دارا فَقُلُّ مَمْلُوكٍ لِي يَوْمَ اِذٍ فَهُوَ حُرٌ کہ جب میں اس گھر میں داخل ہوں تو اس دن میرا جو بھی مملوک ہے وہ آزاد ہے تو اس صورت کے اندر اس گھر میں داخل ہوتے وقت جو بھی آقا کا مملوک ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا چاہے قسم اٹھاتے وقت یہ اس کا مملوک تھا چاہے اس نے اس کو بعد میں خریدا ہو اس لئے کیونکہ آقا نے خود کیا کہا ہے يَوْمَ اِذٍ اَي يَوْمَ اِذْ دَخَلْتُ الدَّارَةُ جس دن میں گھر میں داخل ہوں تو اس دن میرا جو بھی مملوک ہے وہ آزاد ہے اور اگر آقا نے يَوْمَ اِذٍ کی قید نہیں لگائی صرف اتنا کہا کہ اِذَا دَخَلْتُ الدَّارَةَ فَكُلُّ مَمْلُوْقٍ لِي فَهُوَ حُرٌ کہ جب میں اس گھر میں جاؤں تو میرا جو بھی مملوک ہے وہ آزاد ہے تو اس صورت میں یہ کل مملوکن لِي یہ حال کے لئے ہے یہ کس لئے ہے حال کے لئے لہذا قسم کھاتے وقت یعنی تعلیق کے وقت جو مملوک ہیں صرف یہ ان کو شامل ہے تو جب یہ اس گھر کے اندر جائے گا تو اس وقت اگر یہ مملوک ابھی بھی اس کی ملکیت میں ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور قسم کے بعد یا تعلیق کے بعد جو ہے اس نے جس غلام کو خریدا ہے وہ اس گھر میں جانے سے آزاد نہیں ہوگا بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر آقا نے کہا کہ میرا جو بھی مذکر مملوک ہے وہ آزاد ہے اور اس وقت اس کی ایک باندی حاملہ ہے اور بعد پھر اس باندی نے ایک مذکر بچے کو جنم دیا تو یہ آزاد نہیں ہوگا وجہ یہ کہ تعلیق کے وقت اس حمل کا ہونا یقینی نہیں اگر باندی نے چھ ماہ یا اس سے زیادہ کے بعد بچے کو جنم دیا ہے تو قسم اور تعلیق کے وقت اس حمل کا ہونا یقینی نہیں تو لہذا یہ اس قسم کے تحت داخل ہی نہیں اور اگر چھ ماہ سے کم کے اندر بچے کو جنم دیا تو اب تو قسم کے وقت جو ہے حمل ہونا یقینی ہے لیکن پھر بھی یہ بچہ آزاد نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ یہ جو حمل ہے یہ مستقل غلام نہیں ہے یہ عورت کے عضو کے درجے میں ہے یہ عورت کے عضو کے درجے میں ہے یہ مستقل غلام نہیں ہے چنانچہ اسی لیے اگر اس کو کفارے کے اندر کوئی اس حمل کو آزاد کرے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ یہ مستقل غلام نہیں ہے اور اسی لیے اس کو بیشنا بھی جائز نہیں ہے جب تک اس کی پیدائش نہ ہو جائے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ماتین نے مطن کے اندر مذکر مملوک کی قید لگائی اور اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ مذکر کی قید نہ لگاتا تو ہر مملوک نے آزاد ہونا تھا تو یہ باندھی بھی آزاد ہو جاتی اور جب باندھی آزاد ہوتی تو اس کے تابع ہو کر حمل بھی آزاد ہو جاتا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَإِن قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ غَدٍ اَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ غَدٍ وَلَهُ مَمْلُوكٌ فَشْتَرَ آخَرَ سُمَّ جَاءَ بَعْدُ غَدٍ عَتَقَ الَّذِي فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ سورتِ مسئلہ یہ کہ آقا جو ہے وہ کہتا ہے قُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ غَدٍ قُلُّ مَمْلُوكٍ ہر ایسا غلام اَمْلِكُهُ جس کا میں مالک ہوں فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ غَدٍ تو وہ کل کے بعد آزاد ہے یعنی پرسوں وہ آزاد ہے پرسوں آزاد ہے تو یہاں صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ آقا اَمْلِكُ فِي لَایا اور اَمْلِكُ فِي لَا مُزَارِحَ ہے اور مُزَارِحَال کے اندر حقیقت ہے لہذا اس وقت جو غلام اس کے ہیں وہ پرسوں آزاد ہو جائیں گے لیکن اس یمین کے بعد اگر اس نے کوئی اور غلام خرید لیا تو وہ پرسوں آزاد نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا قُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُو کہ جس غلام کا بھی میں مالک ہوں یعنی فی الحال میں جس کا مالک ہوں تو وہ پرسوں آزاد ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُو فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ غَدٍ اور اگر آقا نے کہا کہ میرا ہر ایسا غلام جس کا میں فی الحال مالک ہوں تو وہ آزاد ہے بَعْدَ غَدٍ کل کے بعد یعنی پرسوں اَوْ قَالَ يَا آقا یوں کہتا ہے کُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ غَدٍ یہ دوسرا جملہ آیا بھئی پہلے جملے میں آقا نے فیل مزارے کو ذکر کیا تھا اور اگر آقا فیل مزارے کے بجائے یوں کہتا ہے کُلُّ مَمْلُوكٍ لِي کہ میرا جو بھی غلام ہے تو وہ پرسوں آزاد ہے تو آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ کُلُّ مَمْلُوكٍ لِي یہ حال کے لیے ہے میرا جو بھی فیل حال مملوک ہے وہ پرسوں آزاد تو چاہے آقا کُلُّ مَمْلُوكِ کے ساتھ اَمْلِكُهُ فِلِ مُزارے مِلَا دے یا کُلُّ مَمْلُوكِ کے ساتھ لِي جار مجرور مِلَا دے دونوں صورتوں میں یہ صرف حال کو شامل ہے بھئی تو کہتا ہے اور اگر آقا نے کہا کُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ غَدٍ کہ میرا جو بھی غلام ہے تو وہ پرسوں آزاد ہے وَلَهُ مَمْلُوكُن اور حال یہ ہے کہ آقا کا ایک مملوک ہے جس وقت اس نے قسم اٹھائی ہے یعنی تعلیق کی ہے اس وقت ایک ہی غلام ہے اس کا فشترہ آخرہ پھر اس نے ایک اور خرید لیا پرسوں سے پہلے ایک اور خرید لیا سُمَّ جَا أَبَعْدُ غَدٍ پھر پرسوں والا دن آیا عَتَقَلَّدِ فِي مِلْكِهِ یَوْمَ حَلَفَ تو آزاد ہو جائے گا وہ غلام جو اس آقا کی ملکیت میں تھا یَوْمَ حَلَفَ جس دن آقا نے قسم اٹھائی تھی صرف وہ آزاد ہوگا جو بعد میں خریدا ہے وہ آزاد نہیں ہوگا اب وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اَنَّ قَوْ لَهُ اَمْلِكُهُ لِلْحَالِ حَقِيقَةً اس لیے کیونکہ آقا کا قول اَمْلِكُهُ یہ حال کے لیے ہے حقیقتا حقیقت کے اعتبار سے بھئی آپ جانتے ہیں فیلِ مزارے میں حال والا معنی بھی ہوتا ہے اور مستقبل والا معنی بھی ہوتا ہے اور یاد رکھو فیلِ مزارے کے اندر تین مذاہب ہیں علماء کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ فیلِ مزارے حال کے اندر حقیقت ہے اور مستقبل کے لیے جب استعمال کیا جائے تو یہ اس کا مجازی معنی ہے جیسے شیر شیر کا لفظ اردو زبان میں جنگلی درندے کے لیے وضع ہے اور کبھی کبھار یہ بہادر آدمی کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے تو جنگلی درندہ یہ اس کا حقیقی معنی ہے اور بہادر آدمی یہ شیر کا مجازی معنی ہے تو اسی طرح فیلِ مزارے کے اندر حال اور مستقبل دونوں معنی ہوتے ہیں لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ حال اس کا حقیقی معنی ہے اور مستقبل اس کا مجازی معنی ہے تو صاحبِ ہدایہ نے بھی اسی مذہب کو ترجیح دی اور کیا فرمایا کہ عملی کوہو جو ہے یہ حال کے لیے حقیقت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ فیلِ مزارے کا حقیقی معنی جو ہے وہ مستقبل ہے اور حال اس کا مجازی معنی ہے یعنی یہ مذہب پہلے مذہب کے بلکل برعکس ہے پہلے مذہب میں تھا حال حقیقی معنی اور مستقبل مجازی معنی جبکہ دوسرے مذہب کے مطابق مستقبل حقیقی معنی اور حال مجازی معنی ہے اور ایک تیسرا مذہب یہ ہے فیلِ مزارے کے اندر کہ فیلِ مزارے جو ہے یہ مشترک ہے بین الحال والمستقبل یعنی حال کے لیے یہ الگ وضا ہوا مستقبل کے لیے یہ الگ وضا ہوا تو یہ دونوں کے درمیان مشترک ہے جیسے ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہو کئی معنی ہو اور ہر ایک کے لیے اس کو الگ الگ وضا کیا جائے تو اس کو مشترک کہتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ قَوْلَهُ أَمْلِكُهُ لِلْحَالِ حَقِيقَةً اس لیے کیونکہ آقا کا قول اَمْلِكُهُ یہ حال کے لیے ہے حقیقت کے اعتبار سے تو صاحبِ ہدایہ نے اس مذہب کو ترجیح دی یقالو کہا جاتا ہے اَنَا أَمْلِكُهُ قَزَا وَقَزَا یعنی عربی زبان میں یوں کہتے ہیں اَنَا أَمْلِكُهُ قَزَا وَقَزَا کہ میں مالک ہوں اتنی اتنی چیز کا وَيُرَادُ بِهِ الْحَالُ اور اس کے ذریعے حال مراد ہوتا ہے عربی زبان میں ایک آدمی کہتا ہے اَنَا أَمْلِكُهُ قَزَا وَقَزَا میں اتنے اتنی چیزوں کا مالک ہوں تو مراد حال ہوتا ہے مستقبل مراد نہیں ہوتا کہ میں مستقبل میں یہ چیزیں خریدوں گا اور ان کا مالک بنوں گا نہیں یہ مراد نہیں ہوتا تو کہتے ہیں یقالو کہا جاتا ہے یعنی عربی زبان میں کہتے ہیں اَنَا أَمْلِكُهُ قَزَا وَقَزَا کہ میں مالک ہوں اتنی اور اتنی چیز کا وَيُرَادُ بِهِ الْحَالِ اور اس کے ذریعے حال کا ارادہ ہوتا ہے وَكَدَا يُسْتَعْمَلُ لَهُ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ اور اسی طرح یہ حال کے لیے استعمال ہوتا ہے بغیر قرینے کے لیے وَلِلْاستِقْبَالِ بِقَرِينَةِ سِنٍ اَوْ سَوْفَ اور استقبال کے لیے سین یا سوفہ کے قرینے کے ذریعے بھئی قرینہ قرینہ کہتے ہیں قرینہ وہ چیز ہے جو مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کر دے مثلا شیر کا لفظ ہے اس کا حقیقی معنی کیا جنگلی درندہ اور اس کا مجازی معنی ہے بہادر آدمی اب میں اس لفظ کو یعنی لفظ شیر کو جب جملے میں استعمال کروں گا تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جس سے سننے والے کو پتا چل جائے کہ میں کس معنی کا ارادہ کر رہا ہوں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل میں چڑیا گھر گیا تھا وہاں میں نے شیر دیکھا تو دیکھو یہاں معلوم ہوا شیر سے مراد جنگلی درندہ ہے اور قرینہ کیا چیز ہے میں چڑیا گھر گیا تھا یہ جو الفاظ ہیں یہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں شیر سے بہادر آدمی والا معنی مراد نہیں بلکہ جنگلی درندے والا معنی مراد ہے تو قرینہ یاد رکھو لفظ بھی ہو سکتا ہے اور غیرے لفظ بھی قرینہ دو ہی قسم کا ہوتا ہے ایک قرینہ لفظیہ ہوتا ہے اور ایک غیرے لفظیہ پھر اسی غیرے لفظیہ کو کبھی خالیہ کہہ دیتے ہیں کبھی کوئی اور نام موقع کے مطابق دے دیتے ہیں تو جو چیز بھی مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کر دے اس کو قرینہ کہتے ہیں اور وہ لفظ بھی ہو سکتا ہے اور غیرے لفظ بھی یعنی خالت وغیرہ بھی ہو سکتی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص اندر داخل ہوا میں نے کہا شیر آ گیا اب آپ سمجھ گئے کہ شیر سے مراد بہادر آدمی ہے اس لئے کیونکہ یہاں پر تو کوئی جنگلی دریندہ مسجد میں داخل نہیں ہوا بلکہ کہ انسان داخل ہوا ہے تو یہاں دیکھو قرینہ کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ خالت ہے تو اس کو قرینہ خالیہ کہتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ فیلِ مزارے کا حقیقی معنی جو ہے وہ خال ہے اور یہ مستقبل کے لیے جو استعمال ہوتا ہے یہ اس کا مجازی معنی ہے اور مجازی معنی کے لیے یاد رکھو ہمیشہ قرینہ چاہیے کیا چاہیے قرینہ جس سے سننے والے کو بھی پتا چلے کہ آپ مجازی معنی کا ارادہ کر رہے ہیں حقیقی معنی کا آپ ارادہ نہیں کر رہے تو فیلِ مزارے بغیر قرینے کے استعمال ہو تو اس کا معنی حال والا ہوگا اور اگر سین یا سوفہ وغیرہ کے قرینے کے ساتھ استعمال ہو تو پھر اس کا معنی مستقبل والا ہوگا تو کہتے ہیں وَقَدَا يُسْتَعْمَلُ لَهُ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ اور اسی طرح فیلِ مزارے حال کے لیے استعمال ہوتا ہے مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ بغیر قرینے کے یعنی بغیر قرینے کے حدوث کا معنی حال والا کریں گے وَلِلِسْتِقْبَالِ بِقَرِينَةِ سِینٍ اَوْ سَوْفَ اور سین یا سوفہ کے قرینے کے ذریعے وہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے دیکھو اَذْرِبُ زَيْدَن تو اس کا معنی ہے میں زید کی پٹائی کر رہا ہوں بھئی اور سین لے ہیں سَأَذْرِبُ زَيْدَن یا سوفہ لے آئیں سوفہ اَذْرِبُ زَيْدَن تو معنی ہے عن قریب میں زید کی پٹائی کروں گا تو یہ سین اور سوفہ نے بتلایا کہ یہاں مستقبل والا معنی مراد ہے بھئی تو کہتے ہیں ولی الاستقبال بھی قرینتی سین ان او سوفہ اور سین یا سوفہ کے قرینے کے ذریعے فیل مزارے استقبال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فَيَكُونُ مُتْلَقُهُ لِلْحَالِ لہذا مُتْلَق جو ہے یہ حال کے لیے ہوگا یہ اَمْلِقُهُ فِلِ مُزارے جو مُتْلَق ہے یعنی بغیر قرینے کے اس کے ساتھ کوئی قرینہ نہیں ہے مستقبل والا تو کہتے ہیں فَيَكُونُ مُتْلَقُهُ لِلْحَالِ تو فیل مزارے جو ہے مُتْلَق ہو یعنی بغیر قرینے کے ہو لِلْحَالِ وہ حال کے لیے ہوتا ہے فَقَانَ الْجَزَاءُ حُرِّيَّةَ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَالِ تو اس کی جزا جو ہے حُرِّيَّةَ الْمَمْلُوكِ وہ مملوک کا آزاد ہونا ہے فِي الْحَالِ فِي الْحَالِ یعنی وہ جو فِي الْحَالِ مَمْلُوكِ ہے اس کی آزادی ہے فَقَانَ الْجَزَاءُ حُرِّيَّةَ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَالِ تو اس کی جزا جو ہے وہ فِي الْحَال جو مملوک ہے اس کی آزادی ہے مُضافاً إِلَى مَا بَعْدَ الْغَدِ اس حال میں کی اس کی نسبت کی گئی ہے کل کے بعد کی طرف یعنی فِي الْحَال جو مملوک ہے وہ آزاد ہوگا اور کب کی طرف آزادی کی نسبت ہے پرسوں کی طرف جو فِي الْحَال مملوک ہے وہ پرسوں آزاد ہو جائے گا اور جو بعد میں خریدا وہ اس قسم کے تحت داخل نہیں بھی تو کہتے ہیں فَقَانَ الْجَزَاءُ حُرِّيَّةَ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَالِ مُضافاً إِلَى مَا بَعْدَ الْغَدِ تو اس کی جزا جو ہے فِي الْحَال جو مملوک ہے اس کی آزادی ہے اس حال میں کہ اس کی نسبت کی گئی ہے پرسوں کی طرف فَلَا يَتَنَا بَلُو مَا يَشْتَرِيهِ بَعْدَ الْيَمِينِ تو یہ قسم جو ہے شامل نہیں ہے مَا يَشْتَرِيهِ بَعْدَ الْيَمِينِ جس کو وہ قسم کے بعد خریدے وہ اس میں داخل نہیں وہ پرسوں آزاد نہیں ہوگا وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكِنْ أَمْلِكُهُ اَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكِنْ لِحُرُّنْ بَعْدَ مَوْتِهِ سورت مسئلہ یہ کہ اب آقا نے پرسوں کے بجائے اپنی موت کو ذکر کیا اس کی طرف غلام کی آزادی کی نسبت کی اور یوں کہا کُلُّ مَمْلُوكِنْ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرُّنْ بَعْدَ مَوْتِهِ کہ میرا جو بھی مملوک غلام ہے فی الحال وہ میری موت کے بعد آزاد ہے یا یوں کہا اَمْلِكُو کے بجائے اسی طرح لی کا لفظ لیایا جار مجرور بھئی کہ کُلُّ مَمْلُوكِنْ لِي فَهُوَ حُرُّنْ بَعْدَ مَوْتِهِ کہ میرا جو بھی فی الحال مملوک ہے وہ میری موت کے بعد آزاد ہے اور حال یہ ہے کہ اس وقت اس آقا کا ایک مملوک ہے اور اس نے بعد میں پھر ایک اور غلام بھی خریدا تو آپ کو بتلائیں گے کہ قسم کے وقت جو غلام موجود ہے وہ مدبر بن جائے گا جب مدبر بن گیا اب اس کو بیچنا جائز نہیں جبکہ بعد میں جو خریدے گا وہ مدبر نہیں بنے گا ہاں البتہ موت کے وقت موت کے وقت جتنے بھی اس کے غلام ہوئے وہ سارے سلس میں سے آزاد ہو جائیں گے کیونکہ یہ بعض اعتبار سے دیکھیں تو تدبیر ہے مدبر بنا رہا ہے کہ میں جس غلام کا بھی مالک ہوں تو وہ میری موت کے بعد آزاد ہے بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ مدبر بنا رہا ہے یہ تدبیر ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ وسیعت کر رہا ہے تو یہاں پر طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کی رعایت رکھی جائے گی یہ تدبیر بھی ہے اور وسیعت بھی ہے تو فی الحال جو غلام ہے وہ مدبر بنے گا اس کو اس کے لیے آگے بیچنا چاہیز نہیں اور جو بعد میں خریدے گا وہ مدبر تو نہیں بنے گا لیکن اگر موت تک وہ مملوک رہے تو پھر وسیعت کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے اور آسلس میں سے آزاد ہوں تو کہتے ہیں ولو قال کل مملوک املکوہو اور اگر آقا نے کہا کہ میرا ہر ایسا مملوک جس کا میں مالک ہوں یعنی فی الحال میں جس کا مالک ہوں او قالا یا آقا نے یوں کہا کل مملوک لی حرم بعد موتی کہ میرا جو بھی فی الحال مملوک ہے وہ میری موت کے بعد آزاد ہے ولہو مملوکن اور حال یہ ہے کہ قسم کے وقت آقا کا ایک مملوک ہے فشترا مملوکن آخر پھر آقا نے ایک اور غلام خرید لیا فالذی کان عیندہو وقت الیمین مدبرن تو وہ مملوک جو آقا کے پاس تھا قسم کے وقت مدبرن وہ مدبر ہوگا والآخر لیس بھی مدبرن اور دوسرا جو ہے وہ مدبر نہیں ہوگا وَإِن مَاتَ اور اگر آقا مر گیا عَتَقَ مِنَ السُّلُسِ عَتَقَ دیکھو تصنیہ کا صیغہ ہے عَتَقَ تو دونوں غلام آزاد ہو جائیں گی مِنَ السُّلُسِ سُّلُس میں سے اور باقی حصے میں وہ سعی کریں گے اور وارثوں کو کما کر لا کر دیں گے وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي النَّوَادِرِ اور امام ابو یوسف بھئی آگے امام ابو یوسف رحم اللہ کا قول ذکر فرما رہے ہیں جو نوادر میں ذکر ہے بھئی امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فی الحال جو غلام ہے قسم کے وقت یہ تو مدبر بن جائے گا اور مرنے کے بعد صرف یہی غلام آزاد ہوگا بعد میں جو غلام خریدے گا وہ مدبر بھی نہیں اور مرنے کے بعد آزاد بھی نہیں وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّوَادِرِ اور امام ابو یوسف رحم اللہ نوادر میں فرماتے ہیں يَعْتِقُ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَةِ کہ آزاد ہو جائے گا وہ جو اس آقا کی ملکیت میں ہے يَوْمَ حَلَفَةِ جس دن اس نے قسم اٹھائی جس دن آقا نے قسم اٹھائی صرف وہ آزاد ہوگا اور اسی وقت نہیں مدبر ہو کر آزاد ہوگا یعنی موت کے وقت کیونکہ آقا کیا کہہ رہا ہے میں جس غلام کا بھی مالک ہوں وہ میری موت کے بعد آزاد ہے تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غلام جو اس وقت آقا کی ملکیت میں ہے جس وقت آقا نے قسم اٹھائی وہ آزاد ہو جائے گا یعنی تدبیر کے طریقے پر آزاد ہوگا وَلَا يَعْتِقُ مَسْتَفَادَ بَعْدَ يَمِينِهِ اور آزاد نہیں ہوگا وہ غلام جو حاصل کیا آقا نے اپنی قسم کے بعد قسم کے بعد جو غلام خریدا ہے وہ آزاد نہیں ہوگا وَعَلَا هَذَا اِذَا قَالَ اور اسی اختلاف پر ہے اِذَا قَالَ جب آقا نے کہا كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي اِذَا مُتْتُفَهُ وَحُرُّنِ کہ میرا جو بھی مملوک ہے جب میں مر جاؤں تو وہ آزاد ہے چاہے بعد موتی کہہ دے اور چاہے شر جزا کی صورت میں ذکر کر دے كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي اِذَا مُتْتُفَهُ وَحُرُّنِ کہ میرا جو بھی مملوک ہے جب میں مر جاؤں تو وہ آزاد ہے تو اس میں بھی اسی طرح اختلاف ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صرف تعلیق کے وقت جو غلام موجود ہیں یہ مدبر بن جائیں گے اور یہی موت کے بعد آزاد ہوں گے جو بعد میں خریدے گا وہ آزاد نہیں ہوں گے جبکہ طرفین رحمہ اللہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو اس وقت غلام ہے وہ مدبر بن جائے گا اور موت کے وقت جتنے بھی غلام ہوئے چاہے بعد میں خریدے ہیں وہ سارے سلس میں سے آزاد ہوں گے اور باقی قیمت کے اندر وہ سعی کریں گے وارثوں کو کما کر لا کر دیں گے بھئی تو کہتے ہیں اور اسی اختلاف پر ہے جب آقا نے یوں کہا کہ میرا جو بھی مملوک ہے جب میں مر جاؤں تو وہ آزاد ہے وہ فرماتے ہیں جو قسم کے وقت موجود ہے صرف وہ مدبر بنے گا بعد والا اس کے اندر داخل نہیں ہے لہو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے حال کے لئے حقیقت ہے اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ مطلق جب مزارع آئے تو وہ کس لئے ہوتا ہے حال کے لئے فَلَا يَعْتِقُ بِهِ مَا سَيَمْ لِكُهُ تو لہذا آزاد نہیں ہوگا اس قسم کی وجہ سے مَا وہ غلام سَيَمْ لِكُهُ جس کا عن قریب وہ مالک بنے یعنی مستقبل میں وہ آزاد نہیں ہوگا وَلِهَادَ صَارَ هُوَ مُدَبَّرًا دُونَ الْآخَرِ اور اسی وجہ سے یہ ہی غلام جو ہے یہ مدبر ہوا ہے دونَ الْآخَرِ نہ کے دوسرا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فیلِ مزارع خال کے لئے آتا ہے تو صرف خال کے اندر جو غلام مملوک ہیں اس کے وہ صرف قسم میں داخل ہوں گے بعد میں جو خریدے گا وہ اس کے اندر داخل ہی نہیں چنانچہ کہتے ہیں اسی لئے جو اس وقت موجود ہے صرف وہی مدبر بنے گا بعد میں جس کو خریدے گا وہ مدبر نہیں بنے گا آپ جانتے ہیں ایک ہے مدبر ایک عام غلام عام غلام کو بیچنا جائز ہوتا ہے لیکن مدبر کو بیچنا جائز نہیں ہوتا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِهَادَ صَارَ هُوَ مُدَبَّرًا دُونَ الْآخَرِ اور اسی وجہ سے یہی غلام مدبر بنے گا نہ کے دوسرا یعنی یہ جو اس وقت لگئی وَلَهُمَا طَرَفَيْن کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ هَذَا اِجَابُ عِدْقٍ وَإِصَاءٌ کہ یہ ایجابِ عِدْق بھی ہے یعنی اس باتِ عِدْق ایجاب کا کیا مانا اس بات یہ اس باتِ عِدْق بھی ہے وَإِصَاءٌ اور وسیعت کرنا بھی ہے تو اس میں دونوں کا لحاظ رکھا جائے گا ایجابِ عِدْق ہے لہذا اس وقت جو غلام ہیں وہ مدبر بن جائیں گے اور وسیعت بھی ہے اور وسیعت وہ موت کے وقت نافذ ہوتی ہے لہذا موت کے وقت جتنے بھی غلام اور خریدے اس نے وہ سارے بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں گے تو کہتے ہیں وَلَهُمَا طَرَفَيْن کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ هَذَا اِجَابُ عِدْقٍ وَإِصَاءٌ کہ یہ اس باتِ عِدْق ہے اور وسیعت کرنا ہے حَتَّعْتُ بِرَا مِنَ السُولُسِ یہاں تک کہ اس کے اعتبار کیا گیا ہے سلوس میں سے تو کہتے ہیں حَتَّعْتُ بِرَا مِنَ السُولُسِ یہاں تک کہ یہ سلوس میں سے معتبر ہے یعنی میت کے سلوس مال میں سے یہ آزاد ہوگا وَفِ الْوَصَایَةُ تُعْتَبَرُ الْحَالَةُ الْمُنْتَظَرَةُ وَالْحَالَةُ الرَّاہِنَةُ حالتِ منتظرہ یعنی وہ حالت جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وسیعت کب نافذ کی جاتی ہے موت کے وقت تو موت ہے حالتِ منتظرہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وَالْحَالَةُ الرَّاہِنَةُ حالتِ رَاہِنَةَ کہتے ہیں موجودہ حالت کو موجودہ حالت کو کیا کہتے ہیں حالتِ رَاہِنَةَ رہن کا معنی ہوتا ہے قید کرنا بھئی کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے وہ بطور رہن کی اس کی کوئی چیز رکھ لیتا ہے تاکہ بعد میں اپنا قرض وصول کر سکے بھئی تو یہ جو چیز رکھوائی دیکھو اس کو بھی اس مرتحن کے پاس وہ چیز قید ہو گئی مرتحن کے پاس وہ چیز قید ہو گئی تو اس کو رہن کہتے ہیں تو اسی طرح موجودہ حالت کو بھی حالتِ راہِنَةَ کہتے ہیں کیونکہ انسان اس کے اندر قید ہے ماضی گزر چکا اور مستقبل ابھی آیا نہیں انسان حال کے اندر قید ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں حالتِ راہِنَةَ تو کہتے ہیں وَفِ الْوَسَایَةَ اچھا اور وسیعت کے اندر اور وسیعت کے اندر موجودہ حالت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے اور موت کے وقت کے حالت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے لہٰذا موت کے وقت جتنا بھی مال انسان کا ہو اس کے اندر پھر وسیعت نافذ کی جاتی ہے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے پھر قرض ادا کیا جاتے ہیں اور پھر وسیعت نافذ کی جاتی ہے تو کہتے ہیں وفی الوسایت اعتبر الحالت المنتظر والحالت الراہنت اور وسیعتوں کے اندر حالت منتظر بھی معتبر ہے یعنی وہ حالت جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور وہ موت کی حالت ہے بھئی تو وہ موت کی حالت بھی معتبر ہے والحالت الراہنت اور موجودہ حالت بھی معتبر ہے اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں انہو یدخل فی الوسیت کہتے ہیں دیکھو وسیعت کے اندر موجودہ حالت بھی معتبر اور حالت منتظرہ یعنی موت کی حالت بھی معتبر ہے لہذا ایک آدمی نے وسیعت کی کہ میرے مال میں سے دس لاکھ روپے زیاد کو دے دینا تو اس وقت جو مال ہے وہ بھی معتبر ہے اور موت کے وقت جتنا اور کا مال لے گا وہ سارا بھی معتبر ہے اس سارے میں سے سلس اگر دس لاکھ بنتا ہے تو وہ زیاد کو دے دیا جائے گا تو اس طرح موجودہ حالت کا اعتبار نہیں ہے بلکہ موت کے حالت کا بھی اعتبار ہے مستقبل میں جو کمائے گا وہ سارا ملا کر دیکھا جائے گا اس کے سلس میں سے وسیعت نافذ کی جائے گی اسی طرح اگر ایک شخص نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد زیاد کی جو اولاد ہے ان کو میرے مال میں سے دس لاکھ روپے دے دینا تو جس وقت وسیعت کی اس وقت زیاد کے صرف دو بچے ہیں اور بعد میں زیاد کے دو اور بچے ہوئے تو جس وقت یہ وسیعت کرنے والا مرے گا تو اس میں زیاد کی ساری اولاد شامل ہوگی جو وسیعت کے وقت تھی وہ بھی اور جو بعد میں اولاد ہوئی وہ بھی شامل ہوگی معلوم و وسیعت میں موجودہ حالت بھی معتبر ہوتی ہے اور موت کے حالت بھی معتبر ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ترہ انہو یدخلو فی الوسیتی بالمال کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وسیعت بالمال کے اندر داخل ہے ما یستفیدوہو بعد الوسیتی وہ مال بھی جس کو وسیعت کرنے والا حاصل کر لے وسیعت کے بعد وہ بھی اس میں داخل ہوتا ہے مثلا دیکھو ایک آدمی نے وسیعت کی میرے مرنے کے بعد دس لاکھ روپے زیاد کو دے دینا حالانکہ اس وقت صرف اس آدمی کا سارا مال ہی تین لاکھ ہے لیکن موت اگر اس نے اتنے کمالیے کہ وہ سارے ملا کر ان کا سلس دس لاکھ بنتا ہے تو سارے میں پھر وسیعت نافذ کی جائے گی تو کہتے ہیں اللہ ترہ کیا آپ دیکھتے نہیں انہو یدخلو فی الوسیتی بالمال کہ مال کی وسیعت کے اندر داخل ہوتا ہے ما یستفیدوہو بعد الوسیتی وہ مال بھی جس کو وسیعت کرنے والا حاصل کر لے وسیعت کے بعد وفی الوسیتی لی اولاد فلانین اور اسی طرح فلان کی اولاد کے لیے وسیعت میں داخل ہوتا ہے من یولدو لہو بعدہا اس کی وہ اولاد بھی جس کو اس کے لیے جنم دیا جائے بعدہا وسیعت کے بعد اور ایجاب بھئی ایجاب یعنی اس بات بھئی کسی چیز کو ثابت کرنا اور یہاں آزادی کو ثابت کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں اور ایجاب جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے اس حال میں کہ اس کی نسبت کی جائے ملکیت کی طرف یا سبب ملکیت کی طرف بھئی دیکھئے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کوئی شخص اعتاق کرنا چاہے تو اپنا غلام جو اس کا ہے اس کے اندر بھی اعتاق نافذ ہو جائے گا اور اسی طرح اگر وہ ملکیت یا سبب ملکیت کی طرف نسبت کرے تو بھی یہ تعلق صحیح ہے مثلا ایک آدمی نے کسی دوسرے کے غلام کے بارے میں کہا کہ اگر میں تمہارا مالک بنا تو تم آزاد ہو یا اگر میں نے تمہیں خریدا تو تم آزاد ہو تو دیکھو ملکیت کی طرف نسبت کر رہا ہے اگر میں تمہارا مالک ہوا تو تم آزاد تو عند الاحناف یہ ایجاب یہ تعلق صحیح ہے لہذا جس وقت یہ اس غلام کا مالک بنے گا وہ غلام فوراں آزاد ہو جائے گا جبکہ امام شافر رحم اللہ کے نزدیک فی الحال یہ اس کا مملوک نہیں ہے لہذا اس کا یہ کلام لغو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ یہ انتہ حرن فی الحال نافذ ہونا ہے اور فی الحال تو یہ اس کا مملوک نہیں لہذا آقا کا قول لغو چلا گیا آقا نے کیا کہا تھا انتہ حرن ان ملکتو کا تو آزاد ہے اگر میں تیرا مالک بنا تو انتہ حرن نے فی الحال سبب بننا ہے اور فی الحال تو یہ اس کا مملوک ہے ہی نہیں یہ تو کسی اور کا مملوک ہے تو یہ انتہ حرن لغو چلا گیا امام شافر رحم اللہ کے نزدیک کیونکہ اس نے فی الحال سبب بننا ہے جبکہ عند الاحناف جو معلق ہوتا ہے وہ عند وجودی شرط سبب بنتا ہے جب شرط پائی جائے تو یہ انتہ حرن گویا اس وقت ہے ہی نہیں جس وقت یہ شخص اس غلام کا مالک بنے گا تو انتہ حرن آ جائے گا اور اس وقت تو یہ مالک بن چکا ہے لہذا فوراں آزاد ہو جائے گا تو اس میں دیکھو ملکیت کی طرف نسبت کر رہا ہے اگر میں تیرا مالک بنا اور اگر سبب ملکیت کی طرف نسبت کرے کہ تو آزاد ہے اگر میں نے تجھے خریدا تو خریدنا سبب ہے ملکیت کا خریدنے سے کوئی شخص کسی چیز کا مالک بن جاتا ہے تو ایجاب صحیح ہے عند الاحناف چاہے اس کی نسبت ملکیت کی طرف کی جائے چاہے سبب ملکیت یعنی شرع وغیرہ کی طرف کی جائے تو کہتے ہیں اور ایجاب جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے ملکیت یا سبب ملکیت کی طرف مضاف ہو کر تو اس حیثیت سے کہ یہ ایجاب عدق ہے بھئی ہم نے کیا کہا طرفین کی دلیل چل رہی ہے طرفین کیا فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا کہ میرا جو بھی مملک غلام ہے تو وہ میری موت کے بعد آزاد ہے یہ ایجاب عدق بھی ہے اور وسیعت بھی ہے جب ایجاب عدق ہے تو فیلحال اس کے جتنے غلام ہیں وہ مدبر بن جائیں گے اور وسیعت بھی ہے تو بعد میں بھی جو غلام خریدے گا وہ بھی اس میں داخل ہوں گے وہ مدبر تو نہیں بنیں گے لیکن موت کے وقت یہ سارے غلام سلس میں سے آزاد ہوں گے تو کہتے ہیں فمن حیث انہو ایجاب العدق تو اس حیثیت سے کہ آقا کا یہ قول جو ہے اس بات عدق ہے یتناول العبد المملوک تو یہ اس غلام کو شامل ہے جو آقا کا مملوک ہے یعنی قسم کے وقت اعتباراً للحالت الراہنتی اعتبار کرتے ہوئے موجودہ حالت کا موجودہ حالت کو یہ شامل ہے فیصیر مدبراً تو یہ جو مملوک علام ہیں فی الحال وہ مدبر ہو جائے گا حتی لا یجوزو بیعوہو حتی لا یجوزو یہ لا یجوزو پڑھیں اس کو بھئی یہ یہاں حتی نصب نہیں دے گا وجہ یہ وجہ یہ کہ حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جب ما بعد ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہو یعنی یہ یجوزو ما قبل یسیرو کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل ہو یسیرو پہلے ہو اور یجوزو لفظوں پہ نظر ہے فیصیرو مدبرن حتی لا یجوزو بیعوہو تو یہاں لا یجوزو پڑھیں بھئی یہ کیونکہ یہ لا یجوزو یہ یسیرو کی طرف نسبت کرتے ہوئے مستقبل نہیں ہے بلکہ دونوں کا ایک زمانہ ہے جس وقت مدبر بنے گا اسی وقت اس کی بیع بھی جائز نہیں ہوگی ایسا نہیں کہ پہلے مدبر بنے اور اس کے بعد بے جائز نہ رہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا یہ جوزو پڑھیں اسی طرح اور جگہ جگہ آئے گا آپ خیال رکھئے گا بھئی جہاں بھی ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ مستقبل نہ ہو تو یہاں ان مقدر نہیں ہوگا تو کہتے ہیں فیصیرو مدبرن تو یہ غلام جو ہے یہ مدبر بن جائے گا جو فی الحال مملوک ہے حتی لا یجوزو بیعوہو یہاں تک کہ اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا وَمِنْ حَيْسُ اِنَّهُ عِيْسَاءٌ اور اس حیثیت سے کہ یہ عِيْسَاء ہے یعنی وصیت ہے یہ تناول الَّذِي يَشْتَرِهِ یہ شامل ہوگا اس غلام کو بھی جس کو یہ خریدے گا اعتباراً لِلْحَالَتِ الْمُتَرَبَّسَتِ اعتبار کرتے ہوئے اس حالت کا مُتَرَبَّسَتِ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے حالت منتظرہ اور حالت متربصہ بیسواد کے ساتھ دونوں کا ایک ہی معنی ہے تو کہتے ہیں وَمِنْ حَيْسُ اِنَّهُ عِيْسَاءٌ اور اس حیثیت سے کہ آقا کا یہ قول وصیت ہے یَتَنَا وَلُّ الَّذِي يَشْتَرِهِ مُتَرَبَّسَتِ وَهِيَ حَالَتُ الْمَوْتِ اعتبار کرتے ہوئے حالت متربصہ کا یعنی وہ حالت جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وَهِيَ حَالَتُ الْمَوْتِ اور وہ موت کی حالت ہے وَقَبْلَ الْمَوْتِ حَالَتُ تَمَلُّكِ استقبالٌ مَحْزٌ اور موت سے پہلے جو مالک ہونے کی حالت ہے وہ تو محضِ استقبال ہے وہ تو محضِ استقبال ہے اور اس کی طرف اس نے نہ ملکیت کی نسبت کی ہے نہ سبب ملکیت کی طرف اگر وہ یوں کہتا جس قلام کا میں فی الحال مالک ہوں یا مستقبل میں مالک ہوں گا وہ سب میری موت کے بعد آزاد ہیں تو پھر تو اس نے مستقبل کی سراحت کر دی پھر جس قلام کو بھی وہ خریدے گا وہ فوراں مدبر بن جائے گا لیکن جب اس نے مستقبل کو ذکر نہیں کیا تو صرف حال داخل ہے اور حالت متربصہ یعنی موت کی حالت داخل ہے جو فی الحال موجود ہیں وہ مدبر بن جائیں گے جو بعد میں خریدے گا وہ مدبر نہیں بنیں گے ان کو وہ بیچ بھی سکتا ہے لیکن موت کے وقت پھر سارے ہی سلس میں سے آزاد ہوں گے تو کہتے ہیں وَقَبْلَ الْمَوْتِ حَالَتُ تَمَلُّكِ اِسْتِقْبَالُمْ مَحْزٌ اور موت سے پہلے مالک ہونے کی جو حالت ہے وہ تو محضِ مستقبل کا زمانہ ہے فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ اللَّفْزِ تو لہذا وہ اس آقا کے لفظ کے تحت داخل نہیں یہ جو آقا نے اَمْلِكُهُ کا لفظ کہا تھا وَعِنْدَ الْمَوْتِ يَسِيرُكَ اَنَّهُ قَالَ اور موت کے وقت ایسے ہی ہو جائے گا گویا کہ آقا نے کہا ہے كُلُّ مَمْلُوْكِنْ لِي اَوْ كُلُّ مَمْلُوْكِنْ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌ کہ میرا جو بھی غلام ہے جس کا میں مالک ہوں تو وہ آزاد ہے گویا موت کے وقت وہ کہہ رہا ہے بِخِلافِ قَوْلِهِ بَعْدَ غَدٍ بَخِلاف آقا کے قَوْلِ بَعْدَ غَدٍ بھئی پچھلے مسئلے میں آیا تھا آقا نے کیا کہا كُلُّ مَمْلُوْكِنْ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌ بَعْدَ غَدٍ تو وہ صرف ایک تصرف تھا وہ صرف ایجابِ عدق ہے وسیعت نہیں موت کی طرف نسبت نہیں کر رہا تو لہذا وہاں صرف وہی غلام اس میں شامل ہوں گے جو قسم کے وقت اس کے مملوک ہیں جبکہ یہاں پر ایجابِ عدق بھی ہے اور وسیعت بھی ہے تو کہتے ہیں بخلافِ قَوْلِهِ بَعْدَ غَدٍ بخلاف آقا کے قول بَعْدَ غَدٍ کے علامات قدما اس وجہ سے جو گزر گئی لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ وَاحِدٌ اس لئے کیونکہ وہ تو ایک ہی تصرف ہے وَهُوَ اِیجَابُ الْعِدْقِ اور وہ اس باتِ عِدْقِ ہے وَلَيْسَ فِيهِ اِصَاءٌ اس کے اندر وسیعت نہیں ہے وَالْحَالَةُ مَحْزُ استِقْبَالٍ اور وہ حالت جو ہے وہ تو محضِ استقبال ہے یعنی بَعْدَ غَدٍ والے مسئلے میں آقا کہتا ہے كُلُّ مَمْلُوْكِنْ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرُّنْ بَعْدَ غَدٍ تو اس کے اندر آقا کے کہنے کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ محضِ مستقبل ہے وہ اس قول کے اندر داخل نہیں اور وسیعت بھی یہ نہیں ہے کہ وہ موت کے وقت داخل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وَالْحَالَةُ مَحْزُ استِقْبَالٍ اور وہ حالت جو ہے یعنی مستقبل میں جو مالک ہونے کی حالت ہے محضِ استِقْبَالٍ وہ صرف استقبال ہے یعنی مستقبل کا زمانہ ہے تو نہ اس کی طرف ملکیت کی نسبت ہے نہ سبب ملکیت کہ لہذا وہ غلام آزاد نہیں ہوں گے بعد غدین والے قول میں جن کو وہ بعد میں خریدے بھائی تو کہتے ہیں فَافْتَرَقَا تو یہ دونوں قول جدا ہو گئے ایک جس میں بعد موتی کہا ہے اور ایک جس میں بعد غدین کہا ہے فَافْتَرَقَا تو یہ دونوں قول جدا ہو گئے وَلَا يُقَالُوا اِنَّكُمْ جَمَعْتُمْ یہاں سے صاحبِ حدایہ ایک اعتراض اور اس کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ آقا نے کیا کہا ہے قُلُّ مَمْلُوْكِنْ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِ تو یہاں پر اَمْلِكُهُ فِیلِ مُزَارِہِ آیا اور فِیلِ مُزَارِہِ آپ نے ہمیں بتایا کہ اس کا حقیقی معنی حال ہے تو فیل حال جو غلام ہیں آپ نے ان کو مدبر قرار دے دیا اور مستقبل میں یعنی موت کے وقت جتنے بھی غلام ہوں گے وہ بھی آزاد ہو جائیں گے وسیعت کے اندر داخل ہو کر تو یہ تو آپ نے مزارع کا معنی حال والا بھی کر دیا اور مستقبل والا بھی کر دیا اور ایک وقت میں مزارع کا ایک معنی کیا جا سکتا ہے دونوں معنی نہیں کیا جا سکتے تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ ہاں ہم نے حال اور استقبال کو جمع تو کیا ہے لیکن دونوں کے سبب آلگ آلگ ہیں حال کو داخل کیا ہے کیونکہ یہ ایجابِ عدق ہے اور مستقبل کو یعنی موت کی حالت کو داخل کیا ہے کیونکہ یہ وسیعت ہے تو حال اور استقبال کو ہم نے دو الگ الگ سببوں کے اعتبار سے جمع کیا اگر ایک ہی سبب کے اعتبار سے جمع کرتے تو وہ جائز نہ ہوتا لیکن حال مرادلیہ اجاب عدق کے اعتبار سے کہ آقا اس باتیں عدق کر رہا ہے ان غلاموں میں جو اس وقت ہیں تو وہ مدبر بن جائیں گے اور وسیعت ہونے کے اعتبار سے مستقبل والے بھی اس میں داخل ہیں تو دو سبب ہیں الگ الگ بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يُقَالُوا اور یہ نہ کہا جائے اِنَّكُمْ جَمَعْتُمْ بَيْنَ الْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ کہ آپ نے تو جمع کر دیا حال اور استقبال کو لِأَنَّا نَقُولُوا اس لئے کیونکہ ہم کہتے ہیں اب جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّا نَقُولُوا اس لئے کیونکہ ہم کہتے ہیں نعم کے ہاں یعنی ہم نے دونوں کو جمع کیا ہے لَاكِن بِسَبَبَئِنِ مُخْتَلِفَئِنِ لیکن دو مختلف سببوں سے ایجاب و عدق و وسیعتن ایک ایجاب عدق ہے اس کے اعتبار سے حال داخل اور ایک وسیعت ہے اس کے اعتبار سے موت کا وقت داخل ہے بھئی تو کہتے ہیں نعم لَاكِن بِسَبَبَئِنِ مُخْتَلِفَئِنِ کہ ہاں لیکن دو مختلف سببوں سے ایجاب و عدق و وسیعتن ایک ایجاب عدق ہے اور ایک وسیعت ہے وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ اور یہ جائز نہیں ہوتا ایک ہی سبب سے ان ایک ہی سبب سے حال اور استقبال کا جمع جائز نہیں ہوتا لیکن یہاں سبب الگ الگ ہیں بھئی آگے دیکھئے بَابُ الْعِدْقِ عَلَى جُعْلٍ جُعْل بَي جِمْ عَيْنْ لَام جُعْل یاد رکھو جُعْل کا معنی ہے اجرت اور مزدوری جُعْل کا کیا معنی ہے اجرت اور مزدوری لیکن یہاں یہ مال کے معنی میں ہے مراد اس سے کیا ہے مال بَابُ الْعِدْقِ عَلَى جُعْلٍ مال کی شرط پر یا مال کے عوض میں آزادی مال کے عوض میں آزادی کو اس میں بیان کریں گے کہتے ہیں بَابُ الْعِدْقِ عَلَى جُعْلٍ یہ باب ہے مال کے شرط پر آزادی کے بیان میں وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ بھئی یاد رکھو کسی شخص نے اپنے غلام کو آزاد کیا مال کی شرط پر یا مال کے عوض پر کہ میں نے تمہیں دس لاکھ روپے مال کے عوض آزاد کیا تو اس میں غلام کا قبول کرنا ضروری ہے غلام قبول کرے گا تو اسی وقت آزاد ہو جائے گا اور پھر غلام کو وہ مال ادا کرنا پڑے گا بھئی غلام کا قبول بھی ضروری ہے وجہ یہ کہ اس کے اندر آقا غلام کو مفت نہیں آزاد کر رہا ویسے ہی نہیں آزاد کر رہا بلکہ عوض لینا چاہتا ہے اور عوض کو کسی آدمی پر ویسے ہی نہیں واجب کیا جا سکتا جب تک وہ قبول نہ کر لے تو غلام کا قبول کرنا ضروری ہے جب غلام قبول کرے گا تو اس پر عوض آ جائے گا اور وہ آزاد ہو جائے گا اگر وہ قبول نہیں کرتا وہ رد کرنا چاہتا ہے تو رد بھی کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے پھر وہ آزاد بھی نہیں ہوگا اور اس کے ذمہ مال بھی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ اور جیس شخص نے اپنے غلام کو آزاد کیا عَلَى مَالٍ مَال کے عِوض پر یا مَال کی شرط پر دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں عَلَى عِوض کے لیے بھی آتا ہے اور شرط کے لیے بھی کہتے ہیں وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ اور جس نے اپنے غلام کو آزاد کیا مال کے عِوض پر فَقَبِلَ الْعَبْدُ تو غلام نے قبول کر لیا عَتَقَ تو غلام آزاد ہو جائے گا وَدَالِكَ مِسْلُ انْتَقُولَ اور وہ مثلاً کہ آپ یوں کہتے ہیں انْتَ حُرٌ عَلَى أَلْفِ دِرْحَمِن کہ تو آزاد ہے عَلَى أَلْفِ دِرْحَمِن ایک ہزار درہم کی شرط پر اَوْ بِأَلْفِ دِرْحَمِن یَا تو آزاد ہے ایک ہزار درہم کے عِوض پر وَإِنَّمَا يَعْتِقُ بِقَبُولِهِ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ مطن میں آیا کہ جیسے ہی غلام قبول کرے گا ساتھ ہی آزاد ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ آقا اور غلام کے درمیان ایک معاہدہ ہو رہا ہے ایک عقد ہو رہا ہے اور عقد کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی دوسرا شخص قبول کرتا ہے اس کا حکم ثابت ہو جاتا ہے میں نے آپ سے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو سو روپے میں فروخت کر دی آپ نے کہا مجھے قبول ہے جیسے ہی آپ نے قبول ہے کہا ساتھ ہی بیع کا حکم ثابت ہو گیا آپ اس کتاب کے مالک بن گئے تو دو آدمیوں کے درمیان جب عقد ہوتا ہے تو اس میں قبول بھی ضروری اور قبول کرتے ہی فوراً اس کا حکم بھی ثابت ہو جاتا ہے تو یہاں آ غلام کا قبول کرنا بھی ضروری اور قبول کرتے ہی اس کا حکم بھی ثابت ہو جائے گا یعنی غلام آزاد ہو جائے گا اور اس کو اب وہ رقم ادا کرنا پڑے گی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَعْتِقُ بِقَبُولِهِ اور غلام جو ہے اپنے قبول کرنے سے آزاد ہو جائے گا لِأَنَّهُ مُعَاوَزَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ اس لیے بھئی دیکھئے یہ معاوزہ ہے مال کا غیر مال کے ساتھ غلام کو مال دینا پڑے گا تو ایک طرف سے تو مال آ رہا ہے جبکہ اس کے بدلے میں غلام کو آزادی ملے گی اور آزادی غیر مال ہے تو مال کے مقابلے میں کیا آیا ہے غیر مال آیا ہے اور یہ عقد ہو رہا ہے تو یہ عقد معاوزہ ہے بھئی اور لہذا لہذا یہاں پر قبول کرتے ہی عقد کا حکم ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مُعَاوَزَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ اس لیے کیونکہ یہ مال کا معاوزہ ہے غیر مال کے ساتھ اِذِ الْعَبْدُ اللَّهِ يَمْلِكُ نَفْسَهُ اس لیے کیونکہ غلام اپنی ذات کا مالک نہیں بنتا بھئی غلام تو مال دے رہا ہے لیکن بدلے میں غلام اپنی ذات کا مالک نہیں بنتا کیونکہ یہ غلامی تو اسقات کا نام ہے جیسے طلاق کس چیز کا نام تھا اسقات کہ خاوند اپنی ملک نکح عورت پر سے ختم کر دیتا ہے تو طلاق کس کا نام ہے اسقات ملکیت کا نام ہے اسی طرح اعتاق بھی کس چیز کا نام ہے اسقات ملکیت کہ آقا اپنی ملکیت اس سے ساقت کر رہا ہے تو لہذا ایک طرف سے غلام مال دے رہا ہے اور دوسری طرف سے ایسا نہیں ہے کہ غلام اپنی ذات کا مالک بن رہا ہے بلکہ غلام پر سے اسقات ملکیت ہو رہا ہے ملکیت ساقت ہو رہی ہے تو ایک طرف مال ہے دوسری طرف مال نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی کیونکہ اگر یوں کہا جائے غلام اپنی ذات کا مالک بنا ہے تو پھر تو مال کے بدلے مال ہو گیا غلام نے بھی کیا دیا مال اور بدلے میں اپنی ذات کا مالک بن گیا اور غلام بھی کیا ہوتا ہے مال ہوتا ہے تو مال کے بدلے مال ہو جاتا تو یہ ہے تو عقد معاوضہ لیکن ایک طرف مال ہے دوسری طرف غیر مال ہے یعنی اعتاق ہے بھئی یہ معنی ہے لئنہو معاوضت المالی بغیر المالی اس لیے کیونکہ یہ مال کا معاوضہ ہے غیر مال کے ساتھ اِذِ الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ کیونکہ غلام وہ اپنی ذات کا مالک نہیں بنتا کیونکہ یہ اس قاتِ ملکیت ہے تو غلام اپنی ذات کا مالک نہیں بنتا وَمِنْ قَضِيَّةِ الْمُعَاوضَتِ اور معاوضے کے معاملے میں سے ہے ثبوت الحکم حکم کا ثابت ہونا معاوضے کا معاملہ جس کے ساتھ بھی معاوضے والا معاہدہ کیا جائے یعنی بیع شراء وغیرہ کی جائے تو جیسے ہی دوسرا قبول کرے گا اس کا حکم ثابت ہو جائے گا یہی بیان کر رہے ہیں وَمِنْ قَضِيَّةِ الْمُعَاوضَتِ قضیہ کا معنی کر لیں یہاں معاملہ وَمِنْ قَضِيَّةِ الْمُعَاوضَتِ اور معاوضے کے معاملے میں سے ہے ثبوت الحکم بِقَبُولِ الْعِوَضِ کہ عیوض کو قبول کرنے سے حکم ثابت ہو جاتا ہے لِلْحَالِ اے فِي الْحَالِ اسی وقت عیوض کو قبول کرنے سے اسی وقت حکم ثابت ہو جاتا ہے کَمَا فِي الْبَيْعِ جیسے کہ بیع کے اندر ہوتا ہے فَإِذَا قَبِيلَ جب غلام نے قبول کر لیا سارا حررن تو غلام آزاد ہو گیا وَمَا شَرَطَ اور وہ مال جس کی آقا نے شرط لگائی تھی دَيْنٌ عَلَيْهِ وہ اس غلام پر دین ہے حَتَّى تَصِحُ الْقَفَالَتُ بِهِ بھئی یاد رکھو یہاں پر بھی حتی نصب نہیں دے گا تو یہاں تَصِحُ پر رفع پڑیں گے حَتَّى تَصِحُ الْقَفَالَتُ بِهِ یہاں تک کہ اس پر کفالت بھی صحیح ہے بھئی کفالت وہی جس کو اردو میں ہم زمانت کہتے ہیں آپ ایک آدمی کے پاس گئے کہ مجھے قرض چاہیے مجھے قرض چاہیے تو اس نے کہا کہ بھئی کسی زامین کو لے کر آؤ جو زمانت دے کہ تم میرا قرضہ ادا کرو گے تو آپ اپنے ساتھ زید کو لے گئے زید نے جا کر زمانت دی کہ یہ شخص آپ کا قرضہ ادا کرے گا اگر اس نے ادا نہ کیا تو میں ادا کروں گا مجھ سے آپ مطالبہ کرنا تو یاد رکھو اردو میں تو اس کو زمانت کہتے ہیں عربی میں اس کو کفالت کہتے ہیں زید آپ کا کفیل بن گیا اب وہ جو قرض خواہ ہے وہ آپ سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور وہ زید سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے تو لہذا اس مسئلے کے اندر بھی جب غلام نے قبول کر لیا تو غلام آزاد ہو گیا اور اب اس نے مال ادا کرنا ہے وہ مال اس غلام پر دین ہے لہذا اس دین کے اندر غلام کسی کو کفیل اپنا بناتا ہے تو کفیل بنا سکتا ہے کیونکہ یہ دین صحیح ہے بھئی اور دین صحیح پر کفالت صحیح ہے تو لہذا یہاں پر اس میں کفالت بھی صحیح ہے بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں بدل کتابت اس میں کفالت صحیح ہے یہ جو غلام آزاد ہو گیا اس کے ذمہ دین ہے اور یہ دین صحیح ہے لہذا اس پر کفالت بھی صحیح ہے کوئی اور اس کا کفیل بن سکتا ہے زامن بن سکتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آقا اپنے غلام سے عقد کتابت کرتا ہے کہ تم دو سال کے اندر بیس لاکھ روپے لے آؤ تو تم میری طرف سے آزاد ہو غلام نے قبول کر لیا یہ آقا اور غلام میں عقد کتابت ہو گیا اب غلام جو ہے وہ کسی کو زامن بنانا چاہتا ہے کفیل بنانا چاہتا ہے کہتے ہیں نہیں یہ بدل کتابت کے اندر کفالت صحیح نہیں وجہ یہ وجہ یہ کہ یہ جو مقاتب ہے یہ ابھی بھی غلام ہے یہ مقاتب یہ ابھی بھی غلام ہے اور اپنے ہی غلام پر دین کا ثابت ہونا یہ خلاف القیاس ہے بھئی غلام جب آپ کا مملوک ہے وہ تو بچارہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے تو غلام پر آقا کے لیے دین نہیں آسکتا غلام خود کیا ہے آقا کا مملوک ہے یہ تو بچارہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے تو غلام پر آقا کے لیے دین ثابت ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا بھئی البتہ کتابت میں دین ثابت ہوتا ہے غلام پر اور وہ خلاف القیاس ہے اور وہ ضرورت کی وجہ سے ثابت ہے کیونکہ غلام آزادی کا محتاج ہے اس کو آزادی کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کی بنا پر شریعت نے کتابت کے اندر دین کی اجازت دے دی ورنہ تو قیاس اس کی نفی کرتا ہے کہ آقا اپنے ہی غلام پر دین کو ثابت نہیں کر سکتا تو یہ جو بدل کتابت ہے یہ خلاف القیاس ضرورت کی وجہ سے ثابت ہے اور آپ نے ذاتہ پڑا ہے از ضروری یتقدر بقدری ضرورہ کہ جو چیز ضرورت کی وجہ سے ثابت ہو وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے لہذا آزادی کی ضرورت کی وجہ سے بدل کتابت تو ثابت ہو گیا لیکن یہ آزادی کے لیے ثابت ہوا ہے یہ کفالت کے حق میں ثابت نہیں ہے لہذا اس میں کفالت درست نہیں ہے تو لہذا یہ کفیل کی طرح متعدی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَمَا شَرَطَ دَيْنٌ عَلَيْهِ اور وہ مال جس کی شرط لگائی آقا نے دینن عَلَيْهِ وہ اس غلام پر دین ہے حَتَّا تَصِحُ الْكَفَالَتُ بِهِ یہاں تک کہ اس پر کفالت بھی صحیح ہے بِخِلَافِ بَدْلِ الْكِتَابَتِ بَخِلَافِ بَدْلِ کتابت کے لئے لِعَنَّهُ سَبَتَ مَعَ الْمُنَافِي اس لئے کیونکہ وہ بدلِ کتابت ثابت ہے منافی چیز کے باوجود منافی چیز کیا ہے کہ یہ غلام ہے اور آقا اپنے غلام پر دین کو واجب نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں لِعَنَّهُ سَبَتَ مَعَ الْمُنَافِي اس لئے کیونکہ یہ بدلِ کتابت منافی چیز کے ساتھ ثابت ہوا ہے یعنی خلاف القیاس طریقے پر یہ ثابت ہے وَهُوَ قِيَامُ الرِّقِّ اور وہ منافی چیز کیا ہے وَهُوَ قِيَامُ الرِّقِّ اور وہ غلامی کا موجود ہونا ہے عَلَا مَا عُرِفَ اس وجہ سے جو جانا گیا ہے جو کتاب المکاتب میں صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمایا ہے کہ مکاتب غلام ہی ہوتا ہے بھئی وَإِطَلَاقُ لَفْزِ الْمَالِ يَنْتَظِمُ أَنْوَاعَهُ مِنَ النَّقْدِ وَالْعَرْزِ وَالْحَيوَانِ وَإِنْكَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ بھئی مطن کے اندر آیا تھا وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ مال کا لفظ آیا اور مال کا لفظ متلق ہے لہذا یہ ہر قسم کے مال کو شامل ہے کچھ مال جو ہے وہ نقد کی صورت میں ہے درہم، دینار، سونا، چاندی اور کرنسی یہ سب کیا ہیں؟ یہ نقدیاں ہیں اور اسی طرح مال کی ایک قسم ہے خیوانات بھئی حیوان کو بھی مال دے کر خریدا جاتا ہے حیوان بھی مال ہے یا اس کے علاوہ اور سامان ہیں بھئی برتن ہیں، کپڑے ہیں اور گھر کا سامان ہے، دکان کا سامان ہے یہ سب کیا ہیں؟ عرض ہیں، سامان ہے تو مال سب کو شامل ہے چاہے وہ نقدی ہو، چاہے عرض ہو یعنی سامان تجارت وغیرہ یا اور چیزیں ہو اور چاہے خیوانات ہو تو ان سب کی شرط لگائی جا سکتی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَاِطَلَاقُ لَفْزِ الْمَالِيَنْتَزِمُ اَنْوَاعَهُ اور لفظ مال کا مطلق ہونا یہ مال کی تمام اقسام کو شامل ہے مِنَ النَّقْدِ وَالْعَرْزِ وَالْحَيَوَانِي یعنی کہ نَقْدِ وَالْعَرْزِ وَالْحَيَوَانِ 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 وَاِنْكَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ اگرچہ غیر معین ہو اگرچہ حیوان کیا ہو غیر معین ہی کیوں نہ ہو بھئی غیر معین حیوان کی بیعہ تو نہیں جائز آپ نے ایک آدمی کو گائے فروخت کی کہ میں نے آپ کو دو لاکھ روپے میں ایک گائے فروخت کر دی اور گائے متعین نہیں ہیں تو یہ بیعہ فاسد ہے وجہ یہ کیونکہ بعد میں جھگڑا ہوگا مشتری چاہے گا مجھے خوب عالی قسم کی گائے ملے اور بائے چاہے گا کہ میں اسے عام سیب گائے دے دوں بھئی تو لہذا بیعہ میں تو یہ جائز نہیں ہے لیکن یہاں پر بعض معاملات ایسے ہیں کہ ان میں نرمی کی جاتی ہے جیسے نکاح وغیرہ ہے نکاح طلاق ہے سلان دم العمد ہے بھئی یاد رکھو بیعہ کی بنیاد ہے تنگی پر لہذا بیعہ کے مسئلے میں تھوڑی سی بھی جہالت آئے گی تو وہ بیعہ فاسد ہے جیسے ایک آدمی دوسرے کو گائے بیشتا ہے لیکن گائے متعین نہیں تو یہ بیعہ فاسد ہے کیونکہ بیعہ کی بنیاد تنگی پر ہے لوگ بیعہ میں تنگی سے کام لیتے ہیں دیکھو بائے اور مشتری قیمت پر بڑی بحث کرتے ہیں بائے چاہتا ہے میں زیادہ قیمت لوں اور مشتری چاہتا ہے میں تھوڑی قیمت آدھا کروں جبکہ نکاح وغیرہ کی بنیاد نرمی پر ہے وہاں اگر تھوڑی بہت جہالت آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں لہذا ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کرتا ہے کہ میں ایک گائے کے عوض تم سے نکاح کرتا ہوں ایک گائے بطور مہر کے میں تمہیں دوں گا اب دیکھو یہاں پر بھی گائے مجھول ہیں متعین نہیں ہیں لیکن نکاح کے بنیاد نرمی پر ہے لہذا متوسط قسم کی گائے مراد لے لیں گے نہ بہت آلہ اور نہ بہت ادنا متوسط قسم کی تو کہتے ہیں وَاِطَلَاقُ لَفْزِ الْمَالِ يَنْتَزِمُ أَنْوَاعَهُ اور لفظ مال کا مطلق ہونا یہ مال کی اقسام کو شامل ہے مِنَ النَّقْدِ وَالْعَرْزِ وَالْحَيَوَانِ وَإِنْكَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ یعنی کہ نقدی ہے اور سامان ہے اور حیوان ہے وَإِنْكَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ اگرچہ وہ غیر معین ہو لِأَنَّهُ مُعَاوَزَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ اس لیے کیونکہ یہ مال کا معاوزہ ہے غیر مال کے ساتھ فَشَابَحَنْ نِكَاحَ وَالْطَلَاقَ وَالْصُلْحَ عَنْدَمِ الْعَمْدِ تو یہ مشابہ ہو گیا نکاح کے اور طلاق کے اور صلح عَنْدَمِ الْعَمْدِ بھئی نکاح بھئی نکاح میں دیکھو خاوند مہر دیتا ہے اور بدلے میں دوسری طرف سے مال نہیں آتا بلکہ خاوند بیوی کے منافع کا مالک ہو جاتا ہے خاوند کے لیے بیوی سے صحبت جائز ہو جاتی ہے تو ایک طرف سے مال ہے دوسری طرف سے غیر مال ہے اسی طرح طلاق کے اندر عورت جو ہے خاوند کو مال دے کر اپنی جان چھوڑاتی ہے تو وہاں پر بھی بیوی تو مال دے رہی ہے لیکن بدلے میں صرف اس کی جان چھوٹ رہی ہے اس کو کوئی مال نہیں مل رہا اسی طرح کسی نے جان بوجھ کر آلہ قتل سے کسی کو قتل کر دیا تو یاد رکھو اس صورت میں قصاص آتا ہے اس کو بھی قاتل کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا لیکن مقتول کے اولیاء جو ہیں وہ اس کے ساتھ سلح کر لیتے ہیں وہ اس کے ساتھ سلح کر لیتے ہیں کہ ہمیں اتنا مال دے دو تو ہم تم سے قصاص نہیں لیں گے تو یہاں پر بھی وہ قاتل جو ہے اس کو تو مال دینا پڑ رہا ہے لیکن بدلے میں اس کو مال نہیں مل رہا صرف اس کی جان چھوٹ رہی ہے تو یہ جو نکاح ہے یہ طلاق ہے اور سلح اندام العمد ہے ان سب کے اندر مال کا عوض غیر مال ہے تو ان میں اگر تھوڑی بہت جہالت آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لئے انہو معاوضت المالی بغیر المالی اس لیے کیونکہ یہ مال کا معاوضہ ہے غیر مال کے ساتھ فشابہ النکاح والتلاق والسلح اندام العمد تو یہ نکاح تلاق اور سلح اندام العمد کے مشابہ ہو گیا وَكَذَتْ تَعَامُ وَالْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ اِذَا كَانَ مَعْلُومَ الْجِنْسِي اور اسی طرح ہے طعام یاد رکھو طعام لفظ عربی زبان میں عام طور پر گندم کے لئے استعمال ہوتا ہے گندم کو کہتے ہیں تو اگر آقا نے گندم کو ذکر کیا یا اسی طرح کوئی مکیلی چیز جس کو برطن میں مابا جاتا ہے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں دودھ کو ایک برطن میں ماب کر بیچا جاتا ہے اور یا اسی طرح قدیم زمانے میں یہ غلے کو ایک خاص برطن میں ماب کر بیچا جاتا تھا آج کل تو اکثر جگہ اس کو وزن کیا جاتا ہے تو کچھ مکیلات ہیں جن کو برطن میں ماب کر بیچا جاتا ہے کچھ موزونات ہیں جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے تو آقا مال کی شرط پر غلام کو آزاد کر رہا ہے چاہے وہ مال گندم ہو یا اسی طرح کوئی اور مکیلی چیز ہو یا موزونی چیز ہو تو ان کی جنس معلوم ہونی چاہیے اگرچہ صفت مجہول ہی کیوں نہ ہو صرف گندم ذکر کی ہے بھئی گندم تو اعلا بھی ہو سکتی ہے متوسط بھی ہو سکتی ہے ادنا بھی ہو سکتی ہے تو صفت بے شک مجہول ہی کیوں نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں تو پھر اس صورت میں متوسط درجے والی وہی چیز آ جائے گی وہ جو مکیلات یا موزونات میں سے ذکر کی ہے تو کہتے ہیں وَقَدَتْ تَعَامُ وَالْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ اِذَا کَانَ مَعْلُومَ الْجِنسِ اور اسی طرح ہے گندم اور اسی طرح مکیلات اور موزونات ہیں اِذَا کَانَ مَعْلُومَ الْجِنسِ جب ان کی جنس معلوم ہو بھئی تھوڑی بہت جہالت آ جائے تو پھر تو کام چل جائے گا تو جنس معلوم ہونی چاہیے بھئی جنس معلوم ہونی چاہیے کہ گندم ہے یا چنے ہیں یا اور کوئی چیز ہے تو اس کی جنس معلوم ہونی چاہیے اہاں اگر صفت ذکر نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں تو کہتے ہیں اِذَا کَانَ مَعْلُومَ الْجِنسِ جب ان کی جنس معلوم ہو وَلَا تَزُرُّهُ جَهَالَتُ الْوَصْفِ اور اس کو نقصان نہیں دیتا وصف کا مجہول ہونا لِأَنَّهَا يَسِیرَتُ کیونکہ وہ تھوڑا سا ہے یعنی معمولی ہے یہ معمولی جہالت ہے اور معمولی جہالت یہاں پر برداشت کر لی جائے گی بھئی آگے دیکھئے قَالَ وَلَوْعَلَّقَ عِبْقَهُ بِأَدَاءِ الْمَالِ صَحَّ وَصَارَ مَأَزُونًا قَالَ قَالَا سے مراد صاحبِ قدوری ہیں بھئی صورتِ مسئلہ یہ کہ آقا نے غلام کو مال کی شرط یا مال کی عوض پر آزاد نہیں کیا بلکہ آقا مال کی آدائیگی کے ساتھ اس کی آزادی کو معلق کر رہا ہے کہ اگر تم مجھے ایک ہزار درہم ادا کر دوگے تو تم آزاد ہو تو پھر اس صورت میں یاد رکھو ادا کرنے سے غلام آزاد ہوگا صرف آقا کے کہنے اور غلام کے قبول کرنے سے وہ آزاد نہیں ہوگا فرق سمجھ میں آرہا ہے پچھلے مسئلے میں آقا نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں ایک ہزار درہم کے عوض یا ایک ہزار درہم کی شرط پر آزاد کرتا ہوں اور غلام نے کہا تھا قبول ہے اور قبول ہے کہتے ہی غلام آزاد ہوگیا تھا لیکن یہاں آقا مال کی شرط نہیں لگا رہا بلکہ اداع مال کی شرط لگا رہا ہے کہ مال ادا کر دو تو اب اس صورت میں غلام اسی وقت آزاد نہیں ہوگا بلکہ غلام جب مال ادا کر دے گا پھر آزاد ہوگا تو کہتے ہیں قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَلَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِعَدَاءِ الْمَالِ اور اگر آقا نے مال کی ادائیگی کے ساتھ غلام کی آزادی کو معلق کر دیا صحہ تو یہ صحیح ہے یعنی مال ادا کرنے سے وہ آزاد ہو جائے گا وَصَارَ مَعْزُونَ اور یہ غلام مازون بن جائے گا عبدِ مَعْزُون بھئی وہ غلام جس کو تجارت کی اجازت ہوتی ہے تو یہ عبدِ مازون بن جائے گا اور یہاں دلالتاً جو ہے آقا کی طرف سے اجازت ہو گئی دلالتاً آقا کی طرف سے تجارت کی اجازت ہو گئی کیونکہ آقا اس کی آزادی کو معلق کر رہا ہے ادائی مال پر لہذا دلالتاً گویا آقا کی طرف سے اجازت مل گئی تاکہ وہ مال کو ادا کر سکے وہ تجارت کرے گا تو مال کو ادا کر سکتا ہے تو یہاں دلالتاً غلام کو تجارت کی اجازت ہو گئی تاکہ وہ مال ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کروا سکے تو کہتے ہیں صحہ تو یہ تعلیق صحیح ہے وَصَارَ مَعْزُونًا اور وہ غلام عبدِ مَعْزُونًا بن جائے گا وَدَالِكَ مِثْلُ اَنْ يَقُولَ اور یہ اس کے مثل ہے جیسے کوئی شخص کہتا ہے اِنْ اَدَّئِتَ إِلَيَّ أَلْفَدِرْهَمِنْ فَأَنْتَ حُرُّنْ کہ اگر تُو نے مجھے ایک ہزار درہم ادا کر دیئے تو تُو آزاد ہے وَمَعْنَا قَوْلِهِ صَحَّ بھئی مطن میں آیا تھا صحہ وَلَوْ عَلَّقَ عِدْقَهُ بِأَدَاءِ الْمَالِ صحہ اگر آقا نے مال کی ادائیگی پر غلام کی آزادی کو معلق کیا صحہ تو یہ تعلیق صحیح ہے اب اس کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے بھئی کہتے ہیں وَمَعْنَا قَوْلِهِ صَحَّ اور صاحبِ قدوری کے قول صحہ کا معنی یہ ہے کہ اَنَّهُ يَعْتِقُ عَنِ الْعَدَائِ کہ یہ غلام آزاد ہو جائے گا آدائیگی کرنے سے مِنْ غَيْرِ اَنْ يَصِيرَ مُقَاتَبًا بغیر اس کے کہ وہ مکاتب ہو جائے یعنی مکاتب ہوئے بغیر یہ غلام مکاتب نہیں بنے گا یہ غلام مکاتب نہیں بنے گا بھئی بھئی کیوں مکاتب کیوں نہیں بنے گا کہتے ہیں بھئی دیکھئے یہاں پر آقا تعلیق کر رہا ہے اس کے الفاظ پر ذرا غور کریں اِنْ اَدَّائِتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمِن فَأَنْتَحُرُن اگر تُو مجھے ایک آزاد درہم ادا کرے تو تُو آزاد ہے تو اللفظوں کے اعتبار سے یہ تعلیق ہے اور عقد کتابت وہ تو عقد معاوضہ ہوتا ہے آقا اور غلام کے درمیان ایک عقد معاوضہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر کوئی عقد نہیں ہے آقا تعلیق کر رہا ہے بھئی آقا تعلیق کر رہا ہے اور فرق اس میں یاد رکھو فرق یہ ہے کہ عقد کتابت کو دونوں مل کر فسخ کر سکتے ہیں وہ غلام پھر پہلے جیسا عم غلام بن جائے گا لیکن یہ آقا نے تعلیق کر دی اور آپ نے پڑا ہے قسم اور تعلیق کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا تو یہ تعلیق ہو گئی بھئی اب آقا اسے رجوع نہیں کر سکتا اور آگے چل کر صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہاں پر اِن کا لفظ ذکر ہے اِن اَدَّئِتَ اِلَيَّ اَلْفَ دِرْحَمِن اگر تُو نے مجھے ہزار درحم ادا کر دیئے فَأَنتَ حُرُونَ تو تُو آزاد ہے تو آقا نے اگر اِن کا لفظ ذکر کیا تو یہ اختیار غلام کو مجلس تک ہے مجلس کے اندر اگر وہ پیسے ادا کر دیتا ہے تو آزاد ہو جائے گا اور مجلس ختم تو یہ اختیار بھی ختم کیونکہ آقا اس کو اختیار دے رہا ہے اور الفاظ تعلیق والے ہیں لہذا مجلس کے اندر آقا رجوع نہیں کر سکتا اور اگر آقا نے اِزَا کا لفظ استعمال کیا اِزَا اَدَّئِتَ اَلْفَ دِرْحَمِن فَانْتَ حُرٌ جب تم مجھے ہزار درحم ادا کرو تو تم آزاد ہو تو اس صورت میں پھر تمام زندگی کے لیے یہ تعلیق ہو گئی چاہے اس مجلس میں غلام ادائیگی کرے چاہے بعد میں زندگی میں جب بھی ادا کرے تو اعتاق ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَمَعْنَا قَوْلِهِ صَحْحَ اور صاحبِ قدوری کے قول صحح کا معنی یہ ہے کہ اَنَّهُ يَعْتِقُ عَنِ الْعَدَائِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَسِیرَ مُقَاتَبًا کہ غلام ادائیگی سے آزاد ہوگا بغیر اس کے کہ یہ مکاتب بن جائے لِأَنَّهُ سَرِحٌ فِي تَعْلِقِ الْعِتْقِ بِالْعَدَائِ اس لئے کیونکہ آقا کے یہ الفاظ سریح ہیں فِي تَعْلِقِ الْعِتْقِ بِالْعَدَائِ ادائیگی کے ساتھ آزادی کو معلق کرنے میں آقا کے یہ الفاظ اِنْ اَدَّئِتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْحَمٍ فَأَنْتَ حُرٌ اگر تم نے مجھے ایک ہزار درہم ادا کر دیئے تو تم آزاد ہو تو یہ تعلیق ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ سَرِحٌ فِي تَعْلِقِ الْعِتْقِ بِالْعَدَائِ اس لئے کیونکہ آقا کا یہ قول جو ہے سریح ہے ادائیگی کے ساتھ آزادی کو معلق کرنے میں وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَعْنَ الْمُعَاوَزَةِ فِي الْإِنتِحَائِ اگرچہ اس کے اندر معاوزے والا معنی بھی ہیں انتہا کے اعتبار سے انتہا کے اعتبار سے معاوزے والا معنی بھی ہے کہ غلام مال ادا کرے گا تو اس کو آزادی مل جائے گی تو مال کا عواز غیر مال ہو گیا تو یہاں آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہاں ایک ہے ابتداء اور ایک ہے انتہا ابتداء کے اعتبار سے دیکھیں تو آقا نے تعلیق والے الفاظ استعمال کیے ہیں لہذا یہ تعلیق ہے کتابت نہیں وہ مقاتب نہیں بنے گا جب مقاتب نہیں بنے گا تو آقا اس کو بیچ سکتا ہے لیکن اگر مقاتب بن جاتا پھر تو آقا کے لئے بیچنا جائز نہ ہوتا تو آقا اس کو بیچ سکتا ہے لیکن انتہا کے اعتبار سے یہ کتابت کے درجے میں ہو جائے گا جبکہ کتابت کے درجے میں ہو جائے گا تو اگر یہ بدل لے آتا ہے اور آقا بعد میں کہتا ہے نہیں میں تو بدل لوں گا ہی نہیں کیونکہ آقا جب لے گا تو غلام آزاد ہو جائے گا غلام نے ادائیگی کر دی ادائیگی کرتے ہی غلام نے آزاد ہونا ہے اب آقا بعد میں کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میں لوں گا ہی نہیں بدل ورنہ تو میرے ہاتھ سے غلام نکل جائے گا تو پھر اس صورت میں یاد رکھو جیسے بدل کتابت میں آقا کو مجبور کیا جاتا ہے بدل لینے پر یہاں پر بھی آقا کو مجبور کیا جائے گا بدل لینے پر بات سمجھ میں آگئی تو ابتداء یہ تعلیق ہے لہذا آقا اسے رجوع نہیں کر سکتا اور انتہائاً یہ کیا ہے معاوضہ ہے کتابت کی طرح لہذا آقا کو بدل لینے پر مجبور کیا جائے گا اور آپ کو صاحب ہدایہ یہ بھی بتلائیں گے آقا کو مجبور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا کو جیل میں ڈالیں گے یا قید کریں گے یا سزا بغیرہ دیں گے بلکہ مجبور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غلام ایسی جگہ لاکر وہ چیز سامنے رکھ دے کہ تمام رکاوٹیں دور کر دیں مثلا آقا کے سامنے لاکر وہ پیسے رکھ دیئے کہ یہ لیجئے اپنے پیسے لے لیں تو سارے مانع کیا کر دیئے دور کر دیئے اب آقا لینا چاہے تو اس کو لے سکتا ہے تو بس اسی کو آدائیگی سمجھا جائے گا اسی کو آدائیگی سمجھا جائے گا یہ ہے مجبور کرنے کا معنی یہ معنی نہیں کہ آقا کو جیل میں ڈالیں گے سب میں اسی طرح ہے بیع وغیرہ یا بدل کتابت میں بھی جب ان میں عوض لائے جائے تو دوسرے شخص کو مجبور کیا جائے گا عوض لینے پر کیونکہ اس نے خود ایک معاملہ کیا ہے بھئی لیکن مجبور کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی پٹائی کی جائے گی یا اس کو قید میں ڈالا جائے گا بلکہ مجبور کرنے کا معنی کیا ہے کہ وہ جو عوض ہے اور وہ جو لینے والا ہے ان کے درمیان تخلیہ کر دیا جائے گا خلوت کر دی کہ لینا چاہے تو لے لے کوئی رکاوٹ کوئی مانع وغیرہ موجود نہیں ہے تو اسی کو آدائیگی شمار کیا جائے گا تو کہتے ہیں اگرچہ اس کے اندر معاوضے والا معنی بھی ہے انتہا کے اعتبار سے اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے بھئی متن میں آیا تھا کہ یہ غلام عبدِ معزون بن جائے گا یعنی دلالتن اجازت ہو گئی اور دلالتن کیوں اجازت ہو گئی تاکہ وہ مال ادا کر سکے اس کے بغیر تو وہ مال ادا نہیں کر سکتا تو اب وہی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ انما سارا معزونن اور یہ غلام جو ہے عبدِ معزون بن جائے گا لئنہو رغبہو فی الاقتصابی اس لئے کیونکہ آقا نے اس غلام کو ترغیب دلائی ہے فی الاقتصابی کمائی کرنے میں بِطَلَبِهِ الْعَدَاءَ مِنْهُ اس سے ادائیگی کو طلب کرتے ہوئے آقا نے اس غلام سے ادائیگی کو طلب کرتے ہوئے اس کو کمائی کی ترغیب دلائی ہے وَمُرَادُهُ تِجَارَتُ اور آقا کی مراد جو ہے وہ تجارت ہے دونَت تَقَدِّ 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 کا معنی ہے بھیق مانگنا بھئی تَقَدَّا یا تَقَدَّا تَقَدِّیاً اس کا معنی ہے بھیق مانگنا تو کہتے ہیں وہ مراد تجارت دونَت تَقَدِّ اور آقا کی مراد جو ہے وہ تجارت ہے نہ کہ بھیق مانگنا فَقَانَ اِذْنًا لَهُ دَلَالَتًا تو غلام کے لیے دلالتن اجازت ہوگی دلالتن اجازت ہوگی کیونکہ آقا خود اس کو ترغیب دلا رہا ہے کہ مال لے کر آؤ تو دلالتن غلام کو اجازت ہوگی تاکہ وہ ادائیگی کر سکے بھئی وَإِنْ أَحْزَرَ الْمَالَ اَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى قَبْزِهِ اور اگر غلام نے مال حاضر کر دیا اَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ تو آقا کو حاکم مجبور کرے گا عَلَى قَبْزِهِ اس مال پر قبضہ کرنے پر وَعَتَقَلْ عَبْدُ اور غلام آزاد ہو جائے گا حاکم آقا کو مجبور کرے گا اور میں نے وطلہ آیا کہ مجبور کرنے کا کیا مانا ہے کہ مال اور آقا کے درمیان تخلیہ کر دیا جائے گا آقا کے سامنے لاکت چیز رکھ دی گئی اب وہ اٹھائے یا نہ اٹھائے وہ ادائیگی شمار ہوگی تو کہتے ہیں وَمَعْنَ الْعِجْبَارِ فِيهِ وَفِي سَائِرِ الْحُقُوقِ کہتے ہیں جبر کرنے کا معنی اس مسئلے میں اور باقی حقوق کے اندر کہ انہو يُنَزَّلُ قَابِزًا بِتَّخْلِيَتِي کہ آقا جو ہے اس کو قابض کے درجے میں اتار لیا جائے گا بِتَّخْلِيَتِ خَلْوَت کرنے سے تخلیہ کا معنی ہے خلوت کر دینا خالی کر دینا یعنی وہ چیز آقا کے سامنے لاکر رہ دی اور آقا میں اور اس چیز میں خلوت کر دی آقا اس کو لینا چاہے تو لے سکتا ہے بھئی اور انہوں نے بتایا اس میں بھی یہی حکم ہے وَفِي سَائِرِ الْحُقُوقِ باقی حقوق کا بھی یہی حکم ہے بیع بدلِ کتابت یا اسی طرح بدلِ خُلَا وغیرہ جتنے بھی یہ عقد ہو ہیں ان کے اندر عوض لینے پر مجبور کیا جائے گا دوسرے کو اور مجبور کرنے کا مطلب پٹائی کرنا یا قید میں ڈالنا نہیں بلکہ تخلیہ ہے کہ اس مال اس عوض میں اور لینے والے میں تخلیہ کر دیا جائے یہ معنی ہے وَمَعْنَ الْإِجْبَارِ فِيهِ وَفِي سَائِرِ الْحُقُوقِ اور اس کے اندر اور باقی حقوق کے اندر جبر کرنے کا معنی یہ ہے کہ اَنَّهُ يُنَزَّلُقَابِ زَمْبِ تَخْلِيَتِ کہ اس شخص کو ہے قبضہ کرنے والے کے درجے میں اتار لیا جائے گا خلوت کرنے سے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امامِ زُفَر رحم اللہ فرماتے ہیں امامِ زُفَر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں مجبور نہیں کیا جائے گا وجہ یہ کہ یہ تعلیق ہے اگر تُو نے مجھے ہزار درہم ادا کر دیئے تو تُو آزاد ہے یہ الفاظ تعلیق والے ہیں عقدِ کتابت والے نہیں اور آپ جانتے ہیں کتابت کے اندر تو غلام کا قبول کرنا ضروری ہوتا ہے وہ تو آقا اور غلام میں معاہدہ ہوتا ہے جبکہ تعلیق کے اندر غلام کا قبول کرنا ضروری نہیں ہوتا یہاں پر بھی غلام کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے امامِ زُفَر کی دلیل چر رہی ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہاں آقا کو عوض لینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کیوں نہیں کیا جا سکتا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تعلیق ہے آپ اس کے الفاظ پر غور کر لیں یہ الفاظ تعلیق والے ہیں عقدِ کتابت والے نہیں یہ الفاظ تعلیق والے ہیں اسی لئے تو آپ کے نزدیک بھی غلام کا قبول کرنا ضروری نہیں غلام کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے اور نیز یہ الفاظ تعلیق والے ہیں اور آپ جانتے ہیں تعلیق اور قسم میں رجوع نہیں ہو سکتا اس کو فسخ نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر بھی آقا اس کو فسخ نہیں کر سکتا معلوم ہوا یہ تعلیق ہے اور تعلیق کے اندر شرط کے وجود پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا آقا نے غلام سے کہا کہ یہ کام کر لو تو تم آزاد ہو تو اس کام کے کرنے پر غلام کو مجبور نہیں کیا جا سکتا یہاں پر بھی آقا نے کیا کہا اگر ہزار درہم مجھے ادا کر دو تو تم آزاد ہو تو آقا کو بھی یہ مال لینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تعلیق یا قسم کی جو شرط ہوتی ہے اس شرط پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا وجہ یہ کہ ابھی غلام کا حق ہی نہیں بنا آزادی عقد کتابت کے اندر تو آزادی غلام کا حق بن گیا ہے لہذا وہاں تو آقا کو مجبور کریں گے غلام عوض لے آئے تو آقا کو مجبور کریں گے کہ یہ عوض تمہیں لینا پڑے گا کیونکہ آزادی غلام کا حق ہے جبکہ یہاں تو تعلیق ہے اور تعلیق کے اندر جب تک شرط نہیں ہے تو غلام اس سے پہلے آزادی کا مستحق بھی نہیں ہے جب آزادی کا مستحق نہیں ہے تو آقا کو آقا کو مال لینے پر عوض لینے پر مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں وقال زفر رحمہ اللہ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجبر علی القبول کہ آقا کو مجبور نہیں کیا جائے گا قبول کرنے پر وَهُوَ الْقِيَاسُ اور یہی قیاس بھی ہے قیاس بھی یہی تقاضہ کرتا ہے کہ شرط کے وجود پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا وَهُوَ الْقِيَاسُ اور یہی قیاس بھی ہے لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ يَمِينٍ اس لیے کیونکہ یہ تصرف یمین ہے یعنی تعلیق ہے اِذْ هُوَ تَعْلِيقُ الْعِبْقِ بِشْرْطِ لَفْزًا اس لیے کیونکہ یہ شرط کے ساتھ آزادی کو معلق کرنا ہے لفظاً لفظوں کے اعتبار سے آپ لفظوں میں غور کر لے اِنْ اَدَّئِتَ اِلَيَّا أَلْفَدِرْهَمِنْ فَانْتَ حُرُّنْ یہ لفظ تعلیق والے ہیں تو کہتے ہیں اِذْ هُوَ تَعْلِيقُ الْعِبْقِ بِشْرْطِ لَفْزًا اس لیے کیونکہ لفظوں کے اعتبار سے یہ شرط کے ساتھ آزادی کو معلق کیا جا رہا ہے وَلِهَادَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ الْعَبْدِ اور اسی لیے تو یہ غلام کے قبول کرنے پر موقوف نہیں ہے وَلَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ اور اسی لیے تو یہ فسخ کا بھی احتمال نہیں رکھتا کیونکہ تعلیق میں فسخ نہیں ہو سکتا اور ناقبول کی ضرورت ہوتی ہے وَلَا جَبْرَ عَلَى مُبَاشَرَتِ شُرُوتِ الْعَيْمَانِ مُبَاشَرَت کا معنی ہے سرانجام دینا وَلَا جَبْرَ عَلَى مُبَاشَرَتِ شُرُوتِ الْعَيْمَانِ اور قسموں کی شرطوں کے سرانجام دینے پر جبر نہیں ہو سکتا ولا جبرہ اور جبر نہیں ہو سکتا على مباشرت شروط الایمانی قسموں کی شرطوں کے سرانجام دینے پر لئنہو لاستحقاق قبل وجود شرطی اس لئے کیونکہ کوئی استحقاق نہیں ہوتا شرط کے پائے جانے سے پہلے جب تک شرط نہیں دوسرا شخص کسی چیز کا مستحق نہیں لہذا یہاں جبر نہیں ہو سکتا بخلاف القتابتی بخلاف عقد کتابت کے لئنہو معاوزتن کیونکہ کتابت وہ تو عقد معاوزہ ہے والبدل فیہا واجبن اور بدل اس کے اندر واجب ہے جب واجب ہے تو وہاں پر ادائیگی پر مجبور کیا جا سکتا ہے یہ امام زفر کی دلیل چر رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تعلیق ہے لہذا آقا کو مال کے لینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جبکہ بدل کتابت میں مجبور کیا جا سکتا ہے اب ہماری دلیل آئے گی ہماری دلیل میں پہلے بھی بیان کر چکا ہم کیا کہتے ہیں جواب میں کہ یہ لفظوں کے اعتبار سے تعلیق ہے تو ابتداءن یہ تعلیق ہے لیکن انتہائن دیکھیں آخر میں وہ عوض دے گا تو آزاد ہو جائے گا تو آخر کے اعتبار سے وہ عقد معاوزہ ہے تو یہ آخر کے اعتبار سے یہ کتابت کی طرح ہے اور کتابت کے اندر تو مال لینے پر عوض لینے پر آقا کو مجبور کیا جاتا ہے تو یہاں بھی مجبور کیا جائے گا ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو تعلیق النظرن الیل لفظی کہ یہ تعلیق ہے لفظوں کی طرف دیکھتے ہوئے ومعاوزت النظرن الیل مقصودی اور مقصود کی طرف دیکھتے ہوئے یہ معاوزہ ہے کہ آقا بدل لینا چاہتا ہے آزادی کا لئانہو معلق عدقہو بالآدائی اس لئے کیونکہ آقا نے آزادی کو آدائیگی پر معلق نہیں کیا اللہ لیحسہو على دفع المالی مگر اس لئے کہ تاکہ اس غلام کو اوبھار مال کے خوالے کرنے پر حسہ حسسہ کے ساتھ کیا معنی ہے اوبھار نہ پھر دیکھ لیجئے ترجمہ لئانہو معلق عدقہو بالآدائی اللہ لیحسہو على دفع المالی اس لئے کیونکہ آقا نے آدائیگی کے ساتھ اس کی آزادی کو معلق نہیں کیا مگر اس لئے کہ تاکہ اس کو مال کے دینے پر اوبھارے فَيَنَا لُلْعَبْدُ شَرَفَ الْحُرِّيَّةِ تو پا لے گا غلام جو ہے آزادی کے اعزاز کو فَيَنَا لُلْعَبْدُ شَرَفَ الْحُرِّيَّةِ تو غلام جو ہے وہ آزادی کے اعزاز کو حاصل کر لے گا وَالْمَوْلَ الْمَالَ بِمُقَابْلَتِهِ اور آقا مال کو حاصل کر لے گا بِمُقَابْلَتِهِ اس کے مقابلے میں بمنزلتی کتابتی کتابت کے درجے میں غلام آزادی حاصل کر لے گا اور آقا مال حاصل کر لے گا اس کے مقابلے میں یعنی یہ کتابت کے درجے میں ہوگا بھئی بھئی دیکھئے اگر انہی لفظوں کے ساتھ خواند اپنی بیوی کو طلاق دے ہماری دلیل چل رہی ہے ہم جواب دے رہے ہیں امام زفر رحمہ اللہ کو ہم کہتے ہیں اگر انہی لفظوں کے ساتھ خواند اپنی بیوی کو طلاق دے اور یوں کہے اگر تو مجھے ایک ہزار درہم ادا کر دے تو تجھے طلاق ہے تو بالتفاق وہ عورت جب ادائیگی کر دے گی تو طلاق بائن ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا جب بھی طلاق کے مقابلے میں عیوز آ جائے تو وہ طلاق کونسی ہوتی ہے طلاق بائن ہوتی ہے کیونکہ مال دے کر عورت اپنی جان چھوڑانا چاہتی ہے خواند سے اور طلاق رجعی میں تو خواند رجوع کر سکتا ہے اس کے اندر تو عورت کی جان نہیں چھوٹتی تو لہذا جب مال آئے گا طلاق عیوز میں تو طلاق ہمیشہ بائن ہوگی تو ان لفظوں کے ساتھ بھی جب خواند اپنی بیوی کو طلاق دے تو کونسی طلاق ہوگی طلاق بائن معلوم ہوا کہ یہاں بھی معاوزے کا اعتبار ہے تو معلوم ہو اس طلاق کے مسئلے میں بھی معاوزے کا اعتبار ہے تو جب طلاق کے اندر معاوزے کا اعتبار ہے تو اسی طرح یہاں اس غلام کے مسئلے میں بھی بلکل وہی صورت ہے جب وہ عوض دے رہا ہے اور غلام کو آزادی مل رہی ہے تو یہاں بھی معاوزے کا اعتبار کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَلِحَادَ آقَانَ عِوَزًا فِي الطَّلَاقِ فِي مِسْ لِحَازَ اللَّفْزِ اور اسی لیے مال جو ہے وہ عِوَز ہوگا طلاق کے اندر اس جیسے لفظوں میں حَتَّا کَانَ بَائِنًا یہاں تک کہ طلاقِ بَائِن ہوگی فَجَعَلْنَاهُ تَعْلِيقًا فِي الْبْتِدَائِ عَمَلًا بِاللَّفْزِ اچھا میں نے بتلایا آپ کو کہ یہ جو آقا نے کہا اس کے اندر لفظوں کو دیکھیں تو تعلیق ہے اور انتہا کو دیکھیں تو یہ کتابت کے درجے میں ہے تو ہم نے دونوں کی رعایت کی بھی دونوں مشابہتوں پر عمل کیا تعلیق کے ساتھ مشابہت ہے تو تعلیق والا حکم بھی دیا لہذا آقا کے لیے یہ غلام بیچنا جائز ہے جیسے تعلیق کے اندر آقا اپنے غلام سے کہتا ہے اگر تو اس گھر کے اندر گیا تو تو آزاد ہے آقا نے تعلیق کر دی غلام جیسے ہی اس گھر میں جائے گا آزاد ہو جائے گا لیکن اس گھر میں جانے سے پہلے ہی آقا بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے تعلیق کی وجہ سے غلام کی بیع ممتنع نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی ہم نے اس کو تعلیق والا حکم دیا غلام کی بیع ممتنع نہیں ہے آقا اس غلام کو بیچ سکتا ہے اگر کتابت والا حکم ہم دیتے پھر تو غلام کو بیچنا جائز ہی نہ ہوتا تو انتہا کے اعتبار سے کتابت والا حکم دیا ہم نے کہ آقا کو مجبور کیا جائے گا عوض لینے پر لیکن ابتداء میں تعلیق والا حکم ہی ہے حتیٰ کہ آقا کے لیے یہ غلام بیچنا جائز ہے فجعلناہ تعلیقا فی الابتداء عملا باللفزی تو ہم نے اس کو تعلیق قرار دیا ابتداء کے اندر عملا باللفزی لفظ پر عمل کرتے ہوئے وَتَفْعًا لِلزَّرَرِ عَنِ الْمَوْلَىٰ اور آقا سے نقصان کو دور کرنے کے لیے حَتَّى لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهُ یہاں تک کہ آقا پر اس غلام کا بیچنا ممتنع نہیں ہوگا حَتَّى لَا يَمْتَنِعُ یہاں پر بھی رفع پڑھیں بھئی کیونکہ یہ مقبل کی طرف دیکھتے ہوئے مستقبل نہیں ہے بھئی حَتَّى لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ بَيْعُهُ یہاں تک کہ آقا پر اس غلام کی بیع ممتنع نہیں ہوگی وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ اَحَقَّ بِمُقَاسَبِهِ اور غلام بھی اپنی کمائیوں کا زیادہ حقدار نہیں ہوگا یہ عبدِ مازون بن گیا لیکن عبدِ مازون اس کو صرف تجارت کی اجازت ملی ہے وہ کوئی اپنی کمائی کا زیادہ حقدار نہیں وہ جو کچھ کما رہا ہے آقا کا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں مقاتب جو ہے وہ اپنی کمائی کا خود زیادہ حقدار ہے وہ جو کچھ کما رہا ہے اپنے لیے کما رہا ہے وہ ادائیگی کرے گا اور آزاد ہو جائے گا لیکن ہم نے اس غلام کو مقاتب کا درجہ نہیں دیا جب نہیں دیا تو یہ اپنی کمائی کا زیادہ حقدار نہیں ہے یہ معنی ہے وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ اَحَقَّ بِمُقَاسَبِهِ اور یہ غلام اپنی کمائیوں کا زیادہ حقدار نہیں ہوگا وَلَا يَسْرِ الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ قَبْلَ الْعَدَائِ اور یہ سرایت نہیں کرے گا اس بچے کی طرف جو پیدا ہو جائے ادائیگی سے پہلے صورت یہ آقا نے اپنی باندی سے کہا اِنْ اَدَّئِتِ اِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتِ حُرَّتٌ اگر تُو نے مجھے ایک ہزار درہم ادا کر دیئے تو تُو آزاد ہے تو ہم نے اس کو مکاتبہ نہیں بنایا اگر مکاتبہ بناتے تو آپ نے پڑھا ہے کہ اصول اور فروع وہ بھی عقد کتابت میں داخل ہو جاتے ہیں لہذا اگر اس کو ہم مکاتبہ بناتے اور آزادی سے پہلے یہ ایک بچے کو جنم دے دیتی تو وہ بچہ بھی عقد کتابت میں داخل ہوتا اور باندی جب پوری ادائیگی کر دیتی تو خود بھی آزاد ہوتی اور بچہ بھی آزاد لیکن ہم نے اس کو کتابت والا حکم نہیں دیا لہذا باندی یہ جو آقا نے جس باندی کو کیا کہا ہے اگر تُو نے ایک آزاد در ہم آزاد کر دیئے تو تُو آزاد ہے تو ہم کہیں گے یہ صرف تعلیق ہے تو بعد میں اب باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اور اس کے بعد پھر باندی نے ادائیگی کی تو صرف باندی آزاد ہوگی اس کا بچہ آزاد نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو کتابت والا حکم نہیں دیا یہ معنی ہے وَلَا يَسْرِ الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ قَبْلَ الْعَدَائِي اور یہ جو تعلیق ہے یہ سرایت نہیں کرے گی اس بچے کی طرف جو پیدا ہوا ہے ادائیگی سے پہلے وَجْعَلْنَاهُمْ مُعَاوَزَةً فِي الْإِنْتِحَاءِ عِنْدَ الْعَدَائِي اور ہم نے اس قول کو معاوضہ قرار دیا انتہا میں عِنْدَ الْعَدَائِي ادائیگی کیا وقت ہے کہ یہ معاوضہ ہے دفعاً لِلْغُرُورِ یعنی العبدی غلام سے دھوکے کو دور کرنے کے لیے غلام سے دھوکے کو دور کرنے کے لیے جب غلام ادائیگی کر رہا ہے تو ہم نے اس کو معاوضہ قرار دیا اور معاوضہ کے لینے پر تو دوسرے کو مجبور کیا جا سکتا ہے یہاں پر بھی غلام نے محنت کی ہے مشقت اٹھائی ہے مال کم آیا ہے اپنی آزادی کے لیے تو لہٰذا اگر ایسا ہم نہیں کریں گے پھر تو غلام بیچارے کے ساتھ دھوکہ ہو گیا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں دفعاً لِلْغُرُورِ یعنی العبدی غلام سے دھوکے کو دور کرنے کے لیے حَتَّى يُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى الْقَبُولِ یہاں پر بھی حَتَّى کے بعد یُجْبَرُ ہی پڑھیں گے بھئی کیونکہ حَتَّى کا ما بعد ما قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہاں مستقبل نہیں ہے حَتَّى يُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى الْقَبُولِ یہاں تک کہ آقا کو بھی مجبور کیا جائے گا اس کے قبول کرنے پر آخر کے اعتبار سے یہ کیا ہے معاوضہ اور معاوضے میں دوسرے شخص کو عوض لینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں حَتَّى يُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى الْقَبُولِ یہاں تک کہ آقا کو مجبور کیا جائے گا اس کے قبول کرنے پر فَعَلَى هَذَا يَدُورُ الْفِقْهُ اسی پر مدار ہے فقہ کا اسی پر مدار ہے فقہ یعنی فقہی مسائل کا مدار اسی پر ہے ایک چیز کی جب دو مشابہتیں ہوں ابتداءً ایک چیز سے مشابہت ہو انتہاءً دوسری چیز سے مشابہت ہو تو دونوں کا لحاظ رکھا جائے گا بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَعَلَى هَذَا يَدُورُ الْفِقْهُ اسی پر فقہ کا مدار ہے یعنی فقہی مسائل کا مدار ہے وَتُخَرَّجُ الْمَسَائِلُ اور اسی پر مسائل نکالے جائیں گے یعنی ایک مسئلے کی جب مشابہت دو چیزوں سے ہے تو دونوں مشابہتوں پر عمل کیا جائے گا نَزِيرُهُ الْحِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَزِ اور اس کی نظیر جو ہے عیوز کی شرط پر حیبہ ہے ایک آدمی دوسرے کو تحفہ دیتا ہے اس کو حیبہ کہتے ہیں لیکن بعض وقت حیبہ کے اندر عیوز کی شرط لگا دی جاتی ہے ایک آدمی آپ کے پاس گاڑی لے آیا کہ یہ گاڑی میں نے آپ کو تحفے کے طور پر دے دی لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جیب پر قلم لگا ہوا ہے یہ بدلے میں آپ مجھے دے دیں تو دیکھو یہاں پر لفظوں کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ حیبہ ہے وہ تحفہ دے رہا ہے اور تحفے کے اندر رجوع ہو سکتا ہے اور تحفے پر جب تک قبضہ نہ کیا جائے دوسرا اس کا مالک بھی نہیں بنتا لہذا صرف یہ کہنے کی وجہ سے آپ اس گاڑی کے ابھی مالک نہیں بنیں ہاں جب اس نے گاڑی آپ کے حوالے کر دی آپ گاڑی کے مالک بن گئے اور پھر جب آپ نے اپنا قلم اتار کر اس کو دے دیا تو قلم لیتے ہی قلم لیتے ہی اب یہ بیع کے درجے میں ہو گیا یہ اور بیع کے اندر تو رجوع نہیں ہو سکتا تو یہاں پر بھی اب رجوع نہیں ہو سکتا بھئی تو یہاں دونوں مشابہتوں پر عمل کیا گیا بھئی تو کہتے ہیں نظیرہو الحیبہ تو بی شرط العوزی اس کی نظیر جو ہے وہ حیبہ ہے بی شرط العوزی جو شرط پر ہو اچھا بھئی غلام سارا عوز نہیں لے کر آیا کچھ عوز لے کر آ گیا تو کیا اس کچھ عوز کے لینے پر بھی مجبور کیا جائے گا آقا کو کہتے ہیں ہاں کچھ عوز لے آئے تب بھی آقا کو مجبور کیا جائے گا اس کے لینے پر ہاں البتہ غلام نہیں آزاد ہوگا کیونکہ غلام کی آزادی تو معلق ہے پوری ادائیگی کے ساتھ تو جب تک پوری ادائیگی نہیں ہوگی غلام آزاد نہیں ہوگا تو کہتے ہیں ولو ادالبعضا اور اگر غلام نے بعض مال ادا کر دیا یجبرو علی القبول تو آقا کو مجبور کیا جائے گا اس کے قبول کرنے پر مگر یہ کہ غلام آزاد نہیں ہوگا جب تک وہ سارا مال ادا نہ کر دے لعدم شرطی شرط نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ کچھ مال ادا کیا ہے تو ابھی شرط پوری نہیں شرط پوری کب ہوگی جب سارا مال ادا کر دے گا جیسے آقا نے بعض مال کے اندر کمی کر دی اور غلام نے باقی کا مال ادا کر دیا سورت یہ آقا نے غلام سے کہا تھا اگر تم نے ایک ہزار درہم ادا کر دیے تو تم آزاد ہو اور بعد میں پھر آقا کہتا ہے چلو اچھا ہزار ادا نہ کرو یوں کرو مجھے پانچ سو ادا کر دو تو آقا نے پانچ سو کمی کر دی تو اب غلام پانچ سو لے آیا تو اس میں بھی آقا کو لینے پر مجبور کیا جائے گا البتہ غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ شرط نہیں پائی گئی شرط تو کیا تھی ہزار ادا کرے گا تو تب آزاد ہوگا تو یہ معنی ہے جیسے آقا نے بعض مال میں کمی کر دی اور غلام نے باقی کا مال ادا کر دیا تو اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا سُمَّ لَوْ أَدَّا أَلْفًا اِكْتَصَبَحَا قَبْلَ تَعْلِقِ صورت مسئلہ یہ کہ غلام جو ہے غلام کو آقا نے پہلے سے ہی تجارت کی اجازت دی ہوئی تھی غلام پہلے سے ہی کمائی کر رہا تھا لیکن اس نے کچھ پیسے چھپا کر رکھے تھے آقا کے حوالے نہیں کیے تھے اگرچہ عبدِ مازون کے پاس سارا مال آقا کا ہوتا ہے لیکن اس نے کچھ پیسے چھپا کر رکھے تھے آقا نے اسے کہا بعد میں کہ اگر تم مجھے ایک ہزار درہم ادا کر دو تو تم آزاد ہو وہ ہی اس پیسے غلام نے نکالے اور آقا کو دے دیئے تو کہتے ہیں اس صورت میں آدائیگی کرتے ہی غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ شرق پائی گئی اگرچہ یہ مال آقا کا ہے لیکن آدائیگی تو پائی گئی جب آدائیگی پائی گئی تو غلام آزاد ہو گیا البتہ آقا اب غلام پر رجوع کرے گا کہ مجھے ہزار درہم ادا کرو وہ مال تو تھا ہی آقا کا جو پہلے دیا بھئی لہذا یہ جو پہلے سے کمایا ہوا تھا اس کی آدائیگی سے بھی غلام تو آزاد ہو جائے گا لیکن آقا غلام پر رجوع کر سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آقا کے کہنے کے بعد غلام نے ہزار درہم کمائے اور ادا کر دیئے تو پھر اس صورت میں آقا غلام پر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مال جو اس نے کمایا ہے یہ اس نے اپنی آزادی کے لیے کمایا ہے بعد میں بھئی تو کہتے ہیں پھر اگر غلام نے ادا کر دیا ایسا ایک ہزار دیکھو الفن نکیرہ ہے اور ایک تسابہہ اس کے بعد فیل آیا اور نکیرہ کے بعد فیل آیا تو وہ اس کی صفت بنتا ہے اور محصول صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں محصول سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں کہتے ہیں اور پھر اگر غلام نے ایسا ہزار ادا کر دیا جسے اس نے تعلیق سے پہلے تعلیق سے پہلے کمایا تھا رجع المولا علیہی تو آقا غلام پر رجوع کرے گا وعتقہ اور غلام آزاد ہو جائے گا لستحقاقیہ لستحقاقیہ اس ہزار کا مستحق ہونے کی وجہ سے یہ لستحقاقیہ اس کا تعلق ہے رجع المولا علیہی یہ علت ہے آقا غلام پر کیوں رجوع کرے گا کیونکہ آقا ہزار کا مستحق ہے غلام پر اور یہ تو آقا ہی کا مال اس نے اٹھا کر آقا کو دیا ہے تو آقا غلام پر ہزار درہم کا مستحق ہے لہذا آقا اس پر رجوع کرے گا تو یہ لستحقاقیہ یہ علت ہے کس چیز کی رجع المولا آقا رجوع کر سکتا ہے غلام پر کیوں کیونکہ آقا غلام پر ہزار درہم کا مستحق ہے تو کہتے ہیں رجع المولا علیہی وعتقہ لستحقاقیہ آقا جو ہے غلام پر رجوع کر سکتا ہے اس وجہ سے کہ آقا ہزار کا مستحق ہے اور اگر غلام نے ہزار درہم کمائے ہیں بعدہ تعلیق کے بعد تو آقا اس پر رجوع نہیں کر سکتا اس لئے کیونکہ غلام جو ہے وہ معزون ہے من جہتی آقا کی جانب سے اس غلام کی طرف ادائیگی کی وجہ سے غلام کی طرف سے ادائیگی کی وجہ سے غلام عبدِ مازون ہے اس کو تجارت کی اجازت ہے جب وہ عبدِ مازون ہے تو آقا اس پر رجوع نہیں کر سکتا یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ غلام جو ہے آقا کی جانب سے مازون ہے اس غلام کی طرف سے ادائیگی کی وجہ سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر آقا نے ان کا لفظ استعمال کیا تو یہ اختیار دے رہا ہے اور اختیار مجلس تک رہتا ہے میں نے آپ سے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو ہزار روپے میں بیچ دی تو میں گویا آپ کو اختیار دے رہا ہوں اس کے خریدنے کا تو مجلس کے اندر آپ قبول کر سکتے ہیں اور مجلس کے بعد آپ قبول نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں کہتے ہیں پھر آداء جو ہے آقا کے اس قول ان ادائتا کے اندر یقتصر علی المجلس وہ اسی مجلس پر بند رہے گی اسی مجلس ہی میں غلام آداء کر سکتا ہے بعد میں نہیں اگر ان ادائتا کہا یعنی ان کا لفظ آقا نے استعمال کیا لئنہو تخییر اس لیے کیونکہ یہ اختیار دینا ہے وفی قول ہی اذا ادائتا اور آقا کے قول اذا ادائتا کے اندر یعنی ان کے بجائے اگر آقا اذا استعمال کرے لا یقتصیرو تو یہ مجلس پر بند نہیں ہے بعد میں بھی غلام آدائیگی کر کے آزاد ہو سکتا ہے لئنہ اذا تستعملوا لیلوقت بمنزلت مطا اس لیے کیونکہ اذا جو ہے وہ وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے مطا کے درجے میں بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے ومن قال لعبدہ انت حرم بعد موتی علا الف درہمین فالقبول بعد الموت سورت مسئلہ یہ آقا نے غلام سے کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد ایک ہزار درہم کی شرط پر آزاد ہے تو میرے مرنے کے بعد ایک ہزار درہم کی شرط پر یا ایک ہزار درہم کے عوض پر آزاد ہے تو یہ آزادی کب آئے گی موت کے بعد تو قبول بھی موت کے بعد چاہیے قبول بھی موت کے بعد چاہیے تو کہتے ہیں وَمَن قَالَ لِعَبْدِهِ اور جس شخص نے اپنے غلام سے کہا اَن تَحُرُّن بَعْدَ مَوْتِ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْحَمِن کہ تُو آزاد ہے میری موت کے بعد ایک ہزار درہم پر فَالْقَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ تو قبول موت کے بعد ہوگا یعنی موت کے بعد قبول کر سکتا ہے ابھی قبول کرے اس کا کوئی اعتبار نہیں اور آگے چل کا صاحبِ ہدایے یہ بھی بتلائیں گے کہ موت کے بعد بھی قبول کرے گا تو آزاد نہیں ہوگا کیونکہ آقا نے ایک ہزار درہم کی شرط لگائی ہے تو موت کے بعد یہ قبول بھی کر لے پھر بھی آزاد نہیں کیوں؟ کیونکہ موت کے بعد تو یہ جو قائل تھا یہ تو مر چکا ہے اب تو اس میں اعتاق کی اہلیت ہی نہیں ہے یہ غلام تو وارثوں کی طرح منتقل ہو چکا ہے تو اب معتق میں اعتاق کی اہلیت ہی نہ رہی وہ مر چکا ہے تو لہذا اب وارث کا قبول کرنا اور وارث کا آزاد کرنا ضروری ہے بھئی کہ وہ مال قبول کر لے اور آزاد کرے تو کہتے ہیں فَالْقَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ تو قبول کرنا موت کے بعد ہوگا لِعِضَافَةِ الْعِجَابِ الْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اس لیے کیونکہ اس باتِ عِتْغ کی نسبت کی گئی ہے موت کے بعد کی طرف فَسَارَكَمَا اِذَا قَالَ تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے آقا نے یہ کہا بھئی آقا نے اپنے غلام سے کہا تُو کل آزاد ہے ایک ہزار درہم کی شرط پر تو آزادی کب آئے گی کل تو قبول کرنا بھی کل ہی ہوگا اگلے دن غلام کہے مجھے قبول ہے تو سات ہی آزاد ہو جائے گا اور اس کے ذمہیں ایک ہزار درہم دین ہو جائیں گے تو کہتے ہیں فَسَارَكَمَا اِذَا قَالَ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے آقا نے کہا انتا حرن غدن علی الفی درہمین کہ تُو آزاد ہے کل ایک ہزار درہم کی شرط پر بخلاف ما اِذَا قَالَ بخلاف اس کے کہ جب آقا نے غلام سے کہا انتا مدبرن علی الفی درہمین کہ تُو مدبر ہیں ایک ہزار درہم کی شرط پر یا ایک ہزار درہم کے عوض پر تو اس صورت میں کہتے ہیں فِلحال قبول کرنا ضروری ہے فِلحال قبول کیونکہ فِلحال مدبر بنا رہا ہے ہاں آزاد کب ہونا ہے موت کے بعد توجہ ہے تو فِلحال آزاد نہیں ہوگا بھئی وہاں پر پچھلے مسئلے میں اسی قبول کے وقت ہی آزادی آ رہی تھی اور یہاں پر صرف مدبر بنانے کو وہ قبول کر رہا ہے کہ مجھے قبول ہے مدبر بننا تو وہ قبول اسی وقت ہوگا البتہ آزاد موت کے بعد ہوگا اور پیسے بھی اسی وقت ادا کرے گا یعنی وارثوں کو لا کر دیکھا بھئی کہتے ہیں بخلاف ما اذا قال بخلاف اس کے جب آقا نے کہا انتا مدبرن على الف درہم انتو مدبر ہے ایک ہزار درہم کی عوض پر حیسو یقون القبول الیہ فِلحال کیونکہ یہاں پر قبول کرنا غلام کے حوالے ہوگا فِلحال ہی فِلحال ہی وہ قبول کرے لئنہ ایجابت تدبیر فِلحال اس لئے کیونکہ تدبیر کا اس بات جو ہے فِلحال ہے فِلحال اس کو مدبر بنایا جا رہا ہے مگر یہ کہ مال واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ غلام ہے اور غلام پر مال کو واجب نہیں کیا جا سکتا صرف مکاتب میں ہوتا ہے اور وہ بھی خلاف القیاس ہے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ مال واجب نہیں ہوگا لقیام الرق غلامی کے موجود ہونے کی وجہ سے غلامی موجود ہے کیونکہ یہ ابھی آزاد نہیں ہے یہ آزادی کا مستحق ہوا ہے آزاد ابھی نہیں ہوا لہذا مال بھی ابھی لازم نہیں ہے قَالُوا فُقَحَا فرماتے ہیں اب وہی مطن والا مسئلہ آقا نے غلام سے کیا کہا کہ تم میرے مرنے کے بعد ایک ہزار دیرہم کی شرق پر آزاد ہے تو کہتے ہیں مرنے کے بعد قبول چاہیے کیونکہ موت کے بعد کی طرف نسبت ہے لیکن میں نے آپ کو بتلایا مرنے کے بعد بھی آزاد نہیں ہوگا کیونکہ معتق مر چکا ہے اس وقت انتا حرنا رہا ہے لیکن اس وقت تو معتق میں صلاحیت ہی نہیں ہے اعتاق کے تو کہتے ہیں قَالُوا فُقَحَا فرماتے ہیں لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ لَا يَعْتِقُ کہ غلام آزاد نہیں ہوگا عَلَيْهِ اپنے آقا پر فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ کتاب کے مسئلے میں یعنی جو مطن میں آیا وَإِن قَبِلَ بَعْدَ الْمَوْتِ اگرچہ غلام اس کو قبول کر لے موت کے بعد پھر بھی آزاد نہیں ہوگا مَا لَمْ يَعْتِقُهُ الْوَارِسُ جب تک اس کو وارس آزاد نہ کر دے لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْإِعْتَاقِ اس لیے کیونکہ مَيِّت جو ہے وہ اعتاق کی احل نہیں ہوتی وَهَادَا صحیحٌ اور یہ صحیح ہے فقہہ نے یوں فرمایا ہے اور فقہہ کا یہ قول صحیح ہے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں آگے دیکھئے قَالَ وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى خِدْمَتِهِ اَرْبَعَ سِنِينَ فَقَبِلَ الْعَبْدُ عَتَقَ سُمَّ مَاتَ مِن سَاعَتِهِ سورتِ مسئلہ یہ آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ تم میری چار سال خدمت کرو تو تم آزاد ہو غلام نے اس کو قبول کر لیا تو قبول کرتے ہی غلام آزاد ہو جائے گا آقا نے کیا کہا کہ اگر تم میری چار سال خدمت کرو تو تم آزاد ہو غلام نے قبول کر لیا یاد رکھو قبول کرتے ہی غلام آزاد ہو گیا اب اس غلام کی ذمہ چار سال کی خدمت ہے لیکن غلام بعد میں خدمت سے پہلے ہی مر گیا یا آقا جو ہے وہ خدمت لینے سے پہلے ہی مر گیا تو اس صورت میں یاد رکھو شیخین اور امام محمد رحمہم اللہ کا اپس میں اختلاف ہے امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کی چار سال کی جو خدمت ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی اگر غلام یہ مال چھوڑ کر مرا ہے مثلاً آزاد ہونے کے بعد کس نے اس کو مال دے دیا تھا اور غلام کا انتقال ہو گیا تو یہ اس مال کے ذریعے ادائیگی کی جائے گی اس آقا کو اس آقا کو تو لہذا اس مال کے ذریعے آقا کو ادائیگی کی جائے گی اور میں نے بتایا چاہے آقا مرے تب بھی یہی مسئلہ ہے اور غلام مرے تب بھی یہی ہے اگر غلام مر گیا اور اس نے اتنا مال چھوڑا ہے مثلاً کس نے اس کو آزاد ہونے کے بعد مال وغیرہ دے دیا تھا تو اس مال کے ذریعے آقا کو ادائیگی کر دیں گے چار سال کی خدمت کا جو عوض بنتا ہے وہ آقا کو دے دیا جائے گا اور اگر آقا پہلے مر گیا تو پھر اس صورت میں غلام جو ہے وہ مال اس آقا کے وارثوں کو ادا کرے گا یا تو اگر کس نے دے دیا ہے تو اسی میں سے دے دے گا اور اگر کس نے غلام کو نہیں دیا تو وہ پیسے کمائے گا اور کمائے گا اور کمائے گا لائے کر ان وارثوں کو ادا کرے گا تو یہ تو تھا امام محمد رحم اللہ کے نزدیک کیا صورت ہوئی امام محمد رحم اللہ کے نزدیک اگر غلام یا آقا میں سے کوئی پہلے مر گیا تو پھر اس خدمت وہ جو آزادی کا عوض تیہ ہوا تھا اس کی قیمت لگائی جائے گی اور وہ ادایگی کی جائے گی جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر غلام اپنی قیمت جو ہے وہ ادا کرے گا وہ جو خدمت کی قیمت ہے وہ قیمت نہیں لگائی جائے گی غلام کی قیمت لگائی جائے گی اور غلام اپنی قیمت ادا کرے گا بات سمجھ میں آگے تو کیا فرق ہوا آقا نے غلام سے کہا اگر تم چار سال میری خدمت کرو تو تم آزاد ہو غلام نے قبول کر لیا قبول کرتے ہی غلام آزاد ہو گیا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بدل تیہ ہوا تھا غلام کی آزادی کا یعنی وہ جو چار سال کی خدمت ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی اور وہ آدائیگی کرنا پڑے گی وجہ یہ کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک طرف غلام کی خدمت ہے تو دوسری طرف غلام کو آزادی ملے غلام کی خدمت تو مال ہے اور آزادی تو غیر مال ہے لہذا یہاں پر آزادی تو غلام کو مل گئی اور یہاں پر غلام نے کیا دینا تھا چار سال کی خدمت لیکن چار سال کی خدمت تو متعذر ہو گئی اب ادا نہیں ہو سکتی کیونکہ یا تو غلام مر گیا ہے یا آقا مر گیا ہے تو جب بدل کی ادایگی متعذر ہو گئی تو پھر لہذا اس صورت میں اس بدل کی قیمت اب دینا پڑے گی جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک طرف سے غلام کی خدمت ہے تو دوسری طرف یہ خدمت جو ہے یہ آزادی کا عوض نہیں ہے بلکہ یہ خدمت عوض ہے غلام کی ذات کا یہ خدمت عوض ہے غلام کی ذات کا اور غلام کی ذات بھی مال اور خدمت بھی مال تو دونوں طرف مال ہے لہذا جب خدمت متعذر ہو گئی غلام کا یا آقا کا انتقال ہو گیا جب خدمت متعذر ہو گئی یعنی بدل متعذر ہوا تو مبدل واپس کیا جائے گا مبدل واپس کیا جائے گا اور مبدل یعنی غلام تو واپس غلام نہیں بن سکتا بھئی تو پھر اس کی قیمت دینا پڑے گی اس کو بھئی فرق سمجھ میں آیا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مال کا عوض ہے غیر مال کے ساتھ ایک طرف مال ہے یعنی غلام کی خدمت اور دوسری طرف آزادی ہے آزادی توجہ سے سمجھ لوگ یہ فرق کو آپ سمجھیں گے تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں پر ایک طرف خدمت ہے اور دوسری طرف آزادی ہے اور آزادی تو غیر مال ہے اور خدمت تو مال ہے تو مال کا عوض غیر مال ہے جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک ایک طرف خدمت ہے تو دوسری طرف آزادی نہیں ہے غلام کی ذات ہے اور غلام کی ذات بھی مال ہے تو بدل بھی مال اور مبدل بھی مال جب بدل دینا ممکن نہ رہا یعنی خدمت ممکن نہ رہی تو مبدل واپس کرنا چاہیے اور مبدل تو واپس ہو نہیں سکتا غلام تو دوبارہ غلام نہیں بن سکتا لہذا اس مبدل یعنی غلام کی ذات کی قیمت دینا پڑے گی فرق سمجھ میں آیا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس بدل کی قیمت دینا پڑے گی اور شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک مبدل یعنی غلام کی ذات کی قیمت دینا پڑے گی قال امام محمد رحملہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں ومن اعتق عبدہو علا خدمتہی اربع سنین اور جس نے اپنے غلام کو آزاد کیا چار سال کی خدمت کی شرق پر فقبل العبدو تو غلام نے قبول کر لیا عطق غلام آزاد ہو گیا فوراں ہی آزاد ہو گیا سم مات من ساعتہی پھر غلام اسی گھڑی مر گیا یعنی خدمت سے پہلے مر گیا اور آپ کو صاحبِ ہدایہ آگے بتلائیں گے چاہے غلام مرے تب بھی یہی حکم چاہے آقا مرے تب بھی یہی حکم ہے تو کہتے ہیں سم مات من ساعتہی پھر وہ غلام اسی گھڑی مر گیا فعلیہ قیمت نفسہی فی مالیہ عیندہ ابی حنیفتہ وابی یوسف رحمہم اللہ فعلیہ قیمت نفسہی تو اس غلام پر اس کی ذات کی قیمت واجب ہے فی مالیہ اس کے اپنے مال میں اس کے اپنے مال میں اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے عیندہ ابی حنیفتہ وابی یوسف رحمہم اللہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک وقال محمد رحمہ اللہ قیمت خدمتہی اربعہ سینینہ کہ اس غلام پر جو ہے چار سال کی خدمت کی قیمت واجب ہے ام مل عدقو آزادی بھئی انہوں نے بتایا غلام قبول کرتے ہی آزاد ہو جائے گا اس کی کیا وجہ ہے اب وہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ام مل عدقو تو آزادی جو ہے غلام کی فلئانہو جعل الخدمت فی مدت معلومت عوزن اس لئے کیونکہ آقا نے ایک معلوم مدت کی خدمت جو ہے اس کو عوز قرار دیا فیتعلق العدقو بالقبول تو آزادی کا تعلق قبول کرنے سے ہوگا وقد وجیدا اور قبول کرنا تو پایا گیا وَلَزِمَتْهُ خِدمتُ اَرْبَعِ سینینہ اور غلام پر چار سال کی خدمت لازم ہوگی لِأَنَّهُ يَسْلُحُ عِوَزًا اس لئے کیونکہ یہ خدمت عوز بننے کی صلاحیت رکھتی ہے فَصَارَكَمَا اِذَا أَعْتَقَهُ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْحَمِن تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ آقا نے غلام کو ایک ہزار درہم کے عوز پر آزاد کیا ہو سُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ پھر غلام مر گیا ہو بھئی دیکھئے یہاں غلام کو آزاد کیا ہے خدمت کے عوز پر یہ اسی طرح ہے جیسے آقا غلام کو آزاد کرے ہزار درہم کی شر پر تو جیسے یہاں پر قبول کرتے ہی غلام آزاد ہو گیا اسی طرح یہ خدمت والے مسئلے میں بھی خدمت عوز ہے اور اس کے بدلے میں آزادی آ رہی ہے تو وہ بھی عقد معاوضہ ہی ہے تو وہاں پر بھی قبول کرتے ہی غلام آزاد ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو یہاں بھی اسی طرح ہے یہ چار سال کے خدمت اب اس کو ادا کرنی پڑے گی لیکن پھر خدمت متعذر ہو گئی کیونکہ غلام مر گیا یا آقا مر گیا تو کہتے ہیں فَصَارَكَمَا اِذَا أَعْتَقَهُ عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے آقا نے غلام کو آزاد کیا ہے ایک ہزار درہم کے عوز پر سُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ پھر غلام مر گیا فَالْخِلَافِيَّةُ فِيهِ بِنَا اُنْ عَلَىٰ خِلَافِيَّةٍ اُخْرَىٰ فَالْخِلَافِيَّةُ اَي الْمَسْأَلَةُ الْخِلَافِيَّةُ یہ الخلافیہ صفت ہے موصوف محضوف ہے اَي الْمَسْأَلَةُ الْخِلَافِيَّةُ اور فِيهِ اَي فِي الْاِعْتَاقِ تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں یہ جو اعتاق والے مسئلے کے اندر اختلاف آیا اس کی بنیاد ایک اور مسئلے کے اندر جو اختلاف ہے اس پر ہے اس اختلافی مسئلے کی بنیاد ایک اور اختلافی مسئلے پر ہے اور وہ اختلافی مسئلہ یہ آگے صاحبِ ہدایہ بھی بیان کریں گے کہ آقا نے اپنے غلام کو آزاد کیا ایک معین باندی کے عوض پر کہ میری طرف سے تم اس باندی کی شرط پر آزاد ہو تو غلام نے قبول کر لیا تو قبول کرتے ہی غلام آزاد ہو گیا اب غلام وہ باندی لاکر آقا کو دے گا تو غلام نے وہ باندی خریدی اور ابھی آقا کو نہیں دی تھی کہ اس سے پہلے اس باندی کا کوئی اور مستحق نکل آیا غلام نے تو زید سے خریدی تھی اور آقا کو ابھی دینے والا تھا کہ اس سے پہلے ہی عمر آ گیا اور عمر نے کہا یہ باندی تو میری ہے زید سے کیسے آپ نے خرید لی تو عمر اس باندی کو لے کر چلا گیا یا وہ باندی آقا کے سپرد کرنے سے پہلے غلام کے پاس ہی ہلاک ہو گئی تو اب اس صورت میں دیکھو ایک طرف باندی تھی وہ بدل ہے اور دوسری طرف آزادی ہے تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس باندی کی قیمت اس غلام کو اب دینا پڑے گی باندی تو نہیں دے سکتا باندی کا تو کوئی اور مالک نکل آیا کوئی اور مستحق نکل آیا یا باندی ہلاک ہو گئی تو اب باندی کی قیمت دینا پڑے گی کیونکہ ایک طرف سے باندی ہے تو دوسری طرف آزادی ہے آزادی کی تو کوئی قیمت نہیں ہے باندی اس نے دینی تھی باندی نہیں دے سکتا اب تو اب باندی کی قیمت دینا پڑے گی جبکہ شیخین رحمہ محمد اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر باندی بدل ہے اور غلام کی ذات مبدل ہے تو بدل دینا متعذر ہوا تو مبدل دیا جائے گا اور مبدل تو ہونے ہی سکتا غلام تو دوبارہ غلام نہیں بن سکتا آزادی کو تو فسخ نہیں کیا جا سکتا تو پھر مبدل کی قیمت دینا پڑے گی تو جیسے اس مسئلے کے اندر یہ باندی والے مسئلے میں اختلاف ہے اسی طرح اس اعتاق والے مسئلے میں بھی اختلاف ہے تو کہتے ہیں فَلْخِلَافِيَّتُ فِيهِ بِنَا أُنْ عَلَى خِلَافِيَّتٍ اُخْرَا تو یہ اس اعتاق کے اندر اختلافی مسئلہ ہے اس کی بنیاد ایک اور اختلافی مسئلے پر ہے وَهِيَ أَنَّ مَنْبَعَ نَفْسَ الْعَبْدِ مِنْهُ بِجَارِيَتٍ بِعَيْنِهَا اور وہ یہ کہ جس آقا نے بیچ دیا نَفْسَ الْعَبْدِ مِنْهُ غلام کی ذات کو مِنْهُ اسی غلام کے ہاتھ جس آقا نے غلام کی ذات کو بیچ دیا مِنْهُ اسی غلام کے ہاتھ بِجَارِيَتٍ بِعَيْنِهَا کسی معین باندی کے عوض میں معیز باندی کے عوض میں اور پھر غلام نے کیا کر لیا قبول کر لیا تو قبول کرتے ہی غلام آزاد ہو گیا اب وہ باندی لا کر دے گا سُم مستحق قتل جاریت پھر اس باندی کا استحقاق نکل آیا یعنی کوئی اور مستحق نکل آیا اوہ ہلاکت یا وہ باندی ہلاک ہو گئی يَرْجِعُ الْمَوْلَى عَلَى الْعَبْدِ تو وہ آقا جو ہے غلام پر رجوع کرے گا بِقِيمَتِ نَفْسِهِ عِنْدَهُمَا اپنی ذات کی قیمت کے ساتھ شیخین رحمہ مللہ کے نزدیک وہ آقا غلام پر رجوع کرے گا اس غلام کی اپنی ذات کی قیمت کے ساتھ وہ اس غلام سے وصول کرے گا وَبِقِيمَتِ الْجَارِيَتِ عِنْدَهُ اور امام محمد رحمہ مللہ کے نزدیک باندی کی قیمت کے ساتھ آقا غلام پر رجوع کرے گا باندی کی قیمت اس سے لے گا وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ اور یہ مسئلہ معروف ہے مشہور ہے علماء کے درمیان وَوَجْهُ الْبِنَائِ اور اس بنیاد کی وجہ یہ جو ایک اختلافی مسئلے کے بنیاد ہے دوسرے اختلافی مسئلے پر اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں بھئی دیکھئے جیسے اس باندی والے مسئلے کے اندر باندی کا دینا متعذر ہو گیا تھا ممکن نہ رہا تھا تو یہاں پر بھی اس مسئلے کے اندر غلام کی خدمت کا دینا ممکن نہ رہا تو دونوں ایک جیسے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَوَجْهُ الْبِنَائِ اور دنیاد کی وجہ جو ہے کہ انہو کما یتعذر تسلیم الجاریت بالحلاقی والاستحقاقی کہ جیسے باندی کا سپرد کرنا ممکن نہ رہا اس کے حلاق ہونے یا اس کا استحقاق ہونے کی وجہ سے تو یتعذر الوصول الالخدمت بموت العبدی تو اسی طرح خدمت تک پہنچنا بھی ممکن نہ رہا غلام کی موت کی وجہ سے وَكَذَا بِمَوْتِ الْمَوْلَى اور اسی طرح آقا کے موت کی وجہ سے فَصَارَ نَزِيرُهَا تو یہ مسئلہ اسی مسئلے کی نظیر ہوا اس کے جیسا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ أَعْتِقْ أَمَتَكَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَ مِنْ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِيهَا فَفَعَلَهُ فَأَبَدْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ فَلْعِدْقُ جَائِزٌ وَلَا شَيْئَ عَلَى آمِر صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ تم اپنی باندی ایک ہزار کے عوض آزاد کر دو اس شرط پر کہ تم اس کا میرے ساتھ نکاح کروا گے تو یہ جو کہنے والا ہے یہ ہے آمِر اور جس سے کہا ہے وہ جو باندی والا ہے وہ ہے معمور بھئی جس کو کہا گیا ہے یاد رکھو یہ لفظ آمِر اور معمور بار بار آگے عبارت میں آئیں گے تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تو کہنے والا آمِر اور جس کو کہا وہ ہے معمور یعنی جس کی باندی ہے تو ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ تم اپنی یہ باندی ایک ہزار درہم کے عوض آزاد کر دو اس شرط پر کہ تم اس کا میرے ساتھ نکاح کروا گے چنانچہ وہ باندی والے نے باندی کو آزاد کر دیا اور پھر باندی سے کہا کہ اب تم اس آدمی سے نکاح کر لو وہ باندی آزاد ہو چکی تھی اس نے انکار کر دیا کہ میں اس آدمی سے نکاح نہیں کروں گی تو اس صورت میں یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باندی آزاد ہوئی ہے یہ معمور کی طرف سے آزاد ہوئی ہے آمیر سے اس کے پیسے وصول نہیں کیے جا سکتے بھئی اس نے کہا تو تھا کہ ہزار درہم کے عوض آزاد کر دو لیکن پھر بھی اس سے پیسے وصول نہیں کیے جا سکتے اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ایک ہے بدل اعتاق اور ایک ہے بدل طلاق بدل اعتاق جو ہے کسی اجنبی پر واجب نہیں کیا جا سکتا جبکہ بدل طلاق اجنبی پر واجب کیا جا سکتا ہے بدل اعتاق مثلا ایک اجنبی آ کر شخص سے کہتا ہے کہ اپنے اس غلام کو آزاد کر دو ایک ہزار درہم کے عوض میں ادا کروں گا تو اس صورت میں یاد رکھو اس معمور نے غلام کو آزاد کر دیا تو اب اس اجنبی پر کوئی مال نہیں ہے کیونکہ یہ بدل اعتاق ہے اور بدل اعتاق کسی اجنبی پر واجب نہیں کیا جا سکتا جبکہ اس کے مقابلے میں بدل طلاق بھئی بدل طلاق جو ہے وہ اجنبی پر واجب کیا جا سکتا ہے مثلا ایک آدمی دوسرے کے پاس آیا اور کہا کہ اپنی بیوی کو پانچ لاک کے عوض طلاق دے دو میں پانچ لاک ادا کروں گا تو اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو یہ جو آمیر ہے یہ جو کہنے والا ہے آپ اس کو یہ پانچ لاک ادا کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ بدل طلاق ہے اور بدل طلاق کو اجنبی پر واجب کیا جا سکتا ہے جبکہ بدل اعتاق جو ہے وہ اجنبی پر واجب نہیں کیا جا سکتا تو دونوں میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ بدل اعتاق میں اجنبی غلام جیسا نہیں ہے دونوں میں فرق ہے غلام جو ہے اعتاق کی وجہ سے وہ آزاد ہو جائے گا اسے ہر طرح کے تصرفات کا حق مل جائے گا جو اس کو پہلے حاصل نہیں تھے مثلا اب وہ اپنی مرضی سے تجارت کر سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتا ہے وہ گواہ بن سکتا ہے وہ قاضی بن سکتا ہے بغیرہ تمام اختیارات اس کو مل گئے غلام کو یہ چیزیں پہلے حاصل نہیں تھیں تو معلوم ہے اعتاق سے غلام کو فائدہ حاصل ہوا جبکہ اس کے مقابلے میں جو اجنبی ہے اس کو تو اس اعتاق سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو یہ جو اجنبی ہے یہ غلام کی طرح نہیں جو بدل اعتاق ہے وہ اس غلام پر تو واجب ہو سکتا ہے کسی اجنبی پر واجب نہیں ہو سکتا جبکہ بدل طلاق جو ہے وہ اجنبی پر بھی واجب ہو سکتا ہے وجہ یہ کہ بدل طلاق کے اندر جب عورت کو طلاق ملی ہے تو عورت کو کوئی نئی چیز حاصل نہیں ہوئی غلام کو تو نئے نئے اختیارات مل گئے تھے لیکن عورت کو کوئی نیا اختیار نہیں ملا صرف اس پر سے خاوند کی ملکیت نکاح جو ہے وہ ختم ہوئی ہے صرف عورت پر سے کچھ پابندیاں ہٹ گئی ہیں اور کوئی چیز عورت کو حاصل نہیں ہوئی تو کوئی اجنبی ہو وہ بھی اس عورت کے مثل ہو جائے گا جیسے عورت کو اس طلاق سے کچھ حاصل نہیں ہوا اجنبی کو بھی اس طلاق سے کچھ حاصل نہیں ہوا تو اجنبی عورت جیسا ہوا جب عورت جیسا ہوا تو عورت پر تو بدل طلاق کو واجب کیا جا سکتا ہے تو جب اجنبی عورت جیسا ہے تو اجنبی پر بھی بدل طلاق کو واجب کیا جا سکتا ہے جبکہ بدل اعتاق کے اندر اجنبی غلام کی طرح نہیں لہذا غلام پر تو بدل اعتاق کو واجب کیا جا سکتا ہے لیکن اجنبی پر بدل اعتاق کو واجب نہیں کیا جا سکتا تو لہذا یہاں پر بھی اس مسئلے کے اندر بھی ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ اپنی اس باندی کو ایک ہزار دیرہم کے عوض آزاد کر دو اس شرط پر کہ تم اس کا میرے ساتھ نکاح کروا ہوگے اب معمور نے اس باندی کو آزاد کر دیا اور پھر باندی نے اس آدمی سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو باندی تو آزاد ہو گئی لیکن اب آمیر پر کوئی مال واجب نہیں کیونکہ بدل اعتاق ہے اور بدل اعتاق باندی پر تو واجب کیا جا سکتا تھا اجنبی پر واجب نہیں لہذا آمیر کے ذمہ کوئی ادائیگی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَمَن قَالَ لِآخَرَ اور جس شخص نے دوسرے سے کہا اعتق امتك على الف درہم على انتوزو جنیہ کہ تو اپنی باندی کو آزاد کر دے ایک ہزار درہم کے عوض على انتوزو جنیہ اس شرط پر کہ تم میرا اس کے ساتھ نکاح کروا گے فَفَعَلَ مَامُور نے ایسا کر دیا یعنی باندی کو آزاد کر دیا فَعَبَتْ أَن تَتَزَوْوَجَهُ تو باندی نے انکار کر دیا کہ وہ اس آمیر سے نکاح کرے فَلْعِتْقُ جَائِزُونَ تو یہ آزادی جائز ہے یعنی باندی آزاد ہو گئی وَلَا شَيْئَ عَلَى الْآمِرِ اور آمیر پر کوئی چیز نہیں یعنی اس پر کوئی مال واجب نہیں لِأَنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ اس لیے کیونکہ جس شخص نے کسی دوسرے سے کہا اعتق عبدك على الف درہم علیہ کہ تُو اپنے غلام کو ایک ہزار درہم کے عوض آزاد کر دے علیہ میرے اوپر یعنی وہ میرے ذمہ ہوں گی ایک ہزار درہم فَفَعَلَ مَامُورَ نے ایسا کر دیا لَا يَلْزَمُهُ شَيْئِ انتو آمیر پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی وَيَقَعُ الْعِدْقُ عَنِ الْمَأْمُورِ اور آزادی مَامُور کی طرف سے ہی واقع ہوگی بخلاف اِمَا اِذَا قَالَ لِغَیْرِهِ بخلاف اس کے کہ جب کسی نے دوسرے سے کہا تَلِّقِ مَرَأَتَكَ عَلَىٰ الفِ دِرْحَمٍ عَلَيَّ کہ تُو اپنے بیوی کو ایک ہزار درہم کے عوض پر طلاق دے دے علیہ کہ وہ درہم میرے ذمہ ہوں گے فَفَعَلَ اس نے ایسا کر دیا حَيْسُ يَجِبُ الْأَلْفُ عَلَىٰ الْآمِرِ کیونکہ ایک ہزار درہم آمیر پر واجب ہوں گے یہ مسئلہ برخلاف ہے پچھلے مسئلے کے کہ یہاں ایک ہزار آمیر پر واجب ہوں گے لِأَنَّ شْتِرَاتَ الْبَدَلِ عَلَىٰ الْأَجْنَبِيِّ فِي الطَّلَاقِ جَائِزٌ اس لئے کیونکہ بدل کی شرط اجنبی پر لگانا طلاق کے مسئلے میں جائز یہ جائز ہے وَفِي الْعَطَاقِ لَا يَجُوزُ اور عطاق میں جائز نہیں وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِن قَبْلُ اور تحقیق ہم اس کو پہلے ثابت کر چکے ہیں یہ بات پہلے بھی گزری تھی اشارتا باب الخلا کے اندر کہ ایک شخص ہے اس نے اپنی نابالغ بیٹی کا نکاح کروایا کسی سے پھر بعد میں یہ باپ اب خلا کروانا چاہتا ہے بیٹی ابھی نابالغ ہی ہے لیکن اب اس خوابن سے وہ بیٹی کی جان چھڑانا چاہتا ہے تو بیٹی کے مال پر خلا تو نہیں کروا سکتا باپ اگر خلا کرے گا بھی تو بیٹی پر مال لازم نہیں ہوگا بغیر مال کے ہی بیٹی کو طلاق ہو جائے گی لیکن اگر باپ بدلِ خلا اپنے ذمہیں لے لیتا ہے کہ میں ادا کروں گا بدلِ خلا تو پھر یہ درست ہے اس لیے کیونکہ بدلِ طلاق کی شرط جب اجنبی کے لیے جائز ہے تو باپ کے لیے بطریقِ اولا جائز ہے کیونکہ باپ کی تو شفقت بڑی کامل ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ اور تحقیق یہ بات ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں وَلَوْ قَالَ أَعْتِقْ أَمَتَكَ عَنِّي عَلَى أَلْفِ دِرْحَمٍ اب الفاظ ذرا بدل دیئے آمیر کہتا ہے کہ اپنی باندی میری طرف سے آزاد کر دو ایک ہزار درہم کے عبض اور اس شرط پر کہ تم اس کا میرے ساتھ نکاح کروا گے تو اب اس نے عنی کا لفظ ذکر کیا میری طرف سے آزاد کرو بچھلے مسئلے میں عنی کا لفظ نہیں تھا تو یہاں اَعْتِقْ أَمَتَكَ عَنِّي میری طرف سے تو آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑا ہے کہ اگر مامور نے باندی کو آزاد کیا تو یہ باندی آمیر کی طرف سے آزاد ہوگی کیونکہ یہاں اس نے کیا کہا ہے میری طرف سے آزاد کرو تو یہاں اقتضاء پہلے بیع کو ماننا پڑے گا وہ یا کہنے والے یہ کہہ رہا ہے اپنی باندی مجھے بیش دو پھر میری طرف سے وکیل بن جاؤ اور پھر اس باندی کو آزاد کر دو تو اس صورت کے اندر گویا مامور نے یہ باندی پہلے آمیر کو بیچ دی اور پھر اس کی طرف سے وکیل بن کر اس کو آزاد کر دیا تو اس صورت کے اندر اب آمیر کو باندی کی قیمت دینا پڑے گی کیونکہ یہاں بیع اقتضاء ہیں مسئلہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں صورت وہی صورت دوبارہ بنائیے آمیر نے مامور سے کہا کہ اپنی یہ باندی ہزار درہم کے عوض آزاد کر دو عنی میری طرف سے اس شرط پر کہ تم اس کا میرے ساتھ نکاح کروا گے تو چنانچہ مامور نے باندی کو آزاد کر دیا اور پھر باندی نے اس آمیر سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا تو اب معلوم ہوا آمیر نے جو ہزار درہم ذکر کیے تھے وہ دو چیزوں کا عوض تھے باندی کی قیمت بھی اور نیز باندی کے مہر بھی یعنی اس میں باندی کی قیمت کا بھی حساب لگائیں گے اور باندی کے مہر کا بھی حساب لگائیں گے تو جتنا حصہ مہر کا بنے گا وہ تو ہزار میں سے ساقت ہو جائے گا کیونکہ باندی نے تو نکاح کیا نہیں البتہ باقی رقم جو ہے وہ آمیر کے ذمہ آ جائے گی کہ وہ مامور کو ادا کرے بھئی مثلاً مثلاً باندی کی قیمت ہے ہزار درہم اور اس جیسی باندی کا مہرے مثل ہوتا ہے پانچ سو درہم معلوم ہوا باندی کی قیمت مہر کے مقابلے میں دگنی ہے تو لہٰذا یہ جو ایک ہزار درہم تھے اس کے تین حصے کیے جائیں گے دو حصے قیمت کے مقابلے میں آئے گا اور ایک حصہ مہر کے مقابلے میں آئے گا اور مہر تو دینا نہیں پڑے گا کیونکہ باندی نے اسے نکاح نہیں کیا تو وہ تو ساقت ہو جائے گا اور باقی دو حصے جو ہیں وہ آمیر کے ذمہ ہیں کہ وہ ادا کریں مامور کو دے تو ہزار کے تین حصے کریں تو ایک میں تقریباً تین سو تیتیس درہم آتے ہیں اور دو سلس ہوں تو چھے سو چھے سٹھ تو چھے سو چھے سٹھ 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 درہم تقریباً یہ جو ہے آمیر ادا کرے گا مامور کو اور جبکہ تین سو تیتیس درہم کے لگ بھگ یہ جو باندی کا مہر بن رہا تھا یہ ساقت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ أَعْتِقْ أَمَتَكَ عَنِّي عَلَىٰ أَلْفِ دِرْہَمٍ اور اگر آمیر نے کہا کہ اپنی باندی کو میری طرف سے آزاد کر دو ایک ہزار درہم کے عوض پر وَلْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا اور مسئلہ جو ہے وہ اپنے حال پر ہے کہ مامور نے اس کو آزاد کر دیا اور باندی نے نکاح سے انکار کر دیا تو قُسِّمَتِ الْأَلْفُ عَلَىٰ قِيمَتِهَا وَمَحْرِ مِثْلِهَا تو اس ایک ہزار کو تقسیم کیا جائے گا اس باندی کی قیمت پر اور اس کے مہرِ مثل پر فَمَا أَصَابَ الْقِيمَتَ عَدَّاهُ الْآمِرُ تو وہ حصہ جو قیمت کو پہنچے عَدَّاهُ الْآمِرُ اس کو عامر ادا کرے گا وَمَا أَصَابَ الْمَحَرَ بَطَلَ عَنْهُ اور وہ حصہ جو مہر کو پہنچا بطل عَنْهُ وہ عامر سے باطل ہو جائے گا لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ عَنِّي اس لیے کیونکہ جب عامر نے عَنِّي کہا کہ میری طرف سے آزاد کر دو تو تَظَمَّنَ الشِّرَاءَ اَقْتِزَاءً عَلَى مَا عُرِفَ تو یہ شیراء کو متضمن ہے اقتِزاءً بے اعتبار اقتِزاء کے علامہ عُرِفَ اس وجہ سے جو جانا گیا ہے یعنی اصول فقہ میں وَإِذَا كَانَكَ ذَالِكَ اور جب معاملہ ایسا ہے فَقَدْ قَابَلَ الْأَلْفَ بِالرَّقَبَتِ شِرَاءً وَبِالْبُزْعِ نِكَاحً میں نے بتلایا تھا بُزْعُن یہ فرج المرآہ کو کہتے ہیں بھئی عورت کی شرمگاہ تو یہاں پر وہ جو عامر نے ایک ہزار ذکر کیا تھا وہ دو چیزوں کے مقابلے میں تھا ایک اس باندی کی ذات کے مقابلے میں خریدنے کے اعتبار سے اور دوسرا دوسرا باندی کی بزعا کے مقابلے میں بے اعتبار نکاح کے بھئی تو کہتے ہیں فَقَدْ قَابَلَ الْأَلْفَ بِالرَّقَبَتِ شِرَاءً تو تحقیق عامر نے ایک ہزار جو ہے اس کو مقابل بنایا رقبے کا شراء خریدنے کے اعتبار سے وَبِالْبُزْعِ نِكَاحً اور اس ایک ہزار کو مقابل بنایا بُزعا کا نکاح کے اعتبار سے فَنْقَسَمَ عَلَيْهِمَا تو یہ ایک ہزار ان دونوں پر تقسیم ہو جائے گا وَبَجَبَتْ حِصَّةُ مَا سُلِّمَ لَهُ تو واجب ہو جائے گا وہ حصہ جو اس آمیر کے سپرد کر دیا گیا وہو رقبہ اور وہ باندی گیا رقبہ یعنی اس کی ذات ہے وَبَتَلَ عَنْهُمَا لَمْ يُسَلَّمْ اور باطل ہو جائے گا آمیر سے جو اس کے حوالے نہیں کیا گیا وَهُوَ الْبُزْعُ اور وہ بُزعا ہے یعنی نکاح نہیں کیا گیا فَلَوْزَوْوَجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ اچھا بھئی مطلب میں صرف یہ سورت ذکر تھی کہ باندی نے نکاح سے انکار کر دیا اگر باندی نکاح کر لیتی ہے پھر کیا مسئلہ ہوگا تو کہتے ہیں کہ اس سورت میں باندی کا مہر بھی آدھا کرنا پڑے گا لہذا وہ ایک سورت ہے جس میں اس نے عنی نہیں کہا اور دوسری سورت میں اس نے عنی کہا ہے تو جب آمیر نے عنی نہیں کہا تو اس سورت میں باندی کی قیمت آمیر پر نہیں آتی تھی لیکن اگر باندی اسے نکاح کر لیتی ہے تو جو حصہ باندی کے مہرمثل کے مقابلے میں آتا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا یعنی وہ سلس بنتا تھا نا ہزار کا باندی کی قیمت دو سلس بنتی ہے اور مہر ایک سلس بنتا ہے تو لہذا دو سلس جو ہے وہ آمیر سے ساقت ہو جائیں گے کیونکہ اس کے ذمہ باندی کی قیمت نہیں ہے اس نے عنی نہیں کہا پہلی سورت میں تو دو سلس ساقت اور ایک سلس جو ہے وہ بطور مہر کے باندی کو وہ آدھا کرے گا جبکہ دوسری سورت میں اس نے عنی کہا ہے جب عنی کہا ہے تو وہاں اقتضاء بیع بھی آ گئی گویا مامور نے اس کو باندی بیچی اور پھر آزاد کی تو اس سورت میں باندی کی قیمت مامور کو دے گا اور مہر کا حصہ باندی کو دے گا اور قیمت کتنی ہے دو سلس تو ہزار میں سے دو سلس جو ہے وہ مامور کو دے گا اور ایک سلس باندی کو بطور مہر کے دے گا تو کہتے ہیں فَلَوْ زَوْ وَجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ اور اگر باندی نے اپنا نکاح کر دیا اس آمیر سے لَمْ يَذْكُرْهُ اس کو امام محمد رحملہ نے ذکر نہیں فرمایا مطن میں وَجَوَابُهُ اور جواب اس کا یہ ہے کہ اَنَّمَا أَصَابَ قِيمَتَهَا کہ وہ حصہ جو باندی کی قیمت کو پہنچا سَقَتَ فِي الْوَجْهِ الْاوَّلِ وہ حصہ جو ہے ساقت ہو جائے گا پہلی صورت میں جب اس نے عنی نہیں کہا کہ تو اجنبی پر بدل اعتاق واجب نہیں ہو سکتا تو جو قیمت میں جتنا حصہ بنا ہے ہزار کا وہ ساقت ہو گیا تو وہ قیمت والا حصہ ساقت ہو جائے گا پہلی صورت میں وَهِيَ لِلْمَوْلَى فِي الْوَجْهِ السَّانِ اور یہ حصہ جو ہے آقا کے لیے ہوگا دوسری صورت میں جب اس نے عنی کہا تھا تو وہاں بیع آگئے جب بیع آگئے تو اب باندی کی قیمت دینا پڑے گی تو کہتے ہیں وَهِيَ لِلْمَوْلَى فِي الْوَجْهِ السَّانِ اور یہ قیمت والا حصہ آقا کے لیے ہوگا فِي الْوَجْهِ السَّانِ دوسری صورت میں یعنی جب آمیر نے عنی کہا ہے اور وہ حصہ جو باندی کے مہرے مثل کو پہنچے یعنی اس کے حصے میں آئے وہ اس باندی کیلئے مہر ہوگا دونوں صورتوں میں مسئلہ سمجھ میں آگیا باب التدبیر تدبیر آپ پڑھ چکے ہیں کسی غلام کو یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے بھئی تو کہتے ہیں جب آقا نے اپنے مملوک سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو تو آزاد ہے یہ کچھ الفاظ ذکر کریں گے جو تدبیر میں سریح ہیں یعنی جن میں اور کوئی معنی ہی نہیں ہے صرف مدبر بنانے والا ہی معنی ہے تو لہذا وہاں وہ الفاظ بولتے ہی غلام مدبر بن جائے گا تو کہتے ہیں جب آقا نے اپنے غلام سے کہا جب میں مر جاؤں تو تو آزاد ہے یا آقا نے کہا دوبور بھئی دوبور کا معنی سورین بھی ہے بدن کا وہ حصہ جو انسان بیٹھتے ہوئے نیچے رکھتا ہے اور اسی طرح دوبور کا معنی پشت اور کمر کے بھی ہیں تو آقا نے کہا کہ تُو میرے پیچھے آزاد ہے مراد کیا ہے موت ہے یعنی تُو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے تو آقا نے کہا انتا حرن عن دوبور منی کہ تُو میرے پیچھے یعنی میرے مرنے کے بعد آزاد ہے او انتا مدبرن یا آقا نے کہا تُو مدبر ہے او قد دبرتکا یا آقا نے کہا میں نے تجھے مدبر بنا دیا فقد سارا مدبرن تو ان تمام صورتوں میں غلام مدبر بن جائے گا فقد سارا مدبرن بران تو وہ غلام مدبر ہو جائے گا لِعَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ سَرِحٌ فِي الْتَدْبِيرِ اس لیے کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں مدبر بنانے میں سریح ہیں ان کا یہی معنی ہے اور کوئی معنی نہیں ہے فَإِنَّهُ إِثْبَاطُ الْعِدْقِ عَنْ دُبُورِن اس لیے کیونکہ تدبیر جو ہے وہ آزادی کو ثابت کرنا ہے عَنْ دُبُورِن پیچھے یعنی موت کے بعد وہ موت کے بعد آزادی کو ثابت کرنا ہے سُمَّ لَا يَجُوزُ بَعُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَلَا اِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ إِلَّا إِلَّا الْحُرِّيَّةِ بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مدبر کو بیچا نہیں جا سکتا کسی کو ہبا نہیں کیا جا سکتا ہاں اصل بتا ہے اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے موت سے پہلے بھی آقا اس کو آزاد کر سکتا ہے تو کہتے ہیں سُمَّ لَا يَجُوزُ بَعُهُ وَلَا هِبَتُهُ اور پھر مدبر کی بیع بھی جائز نہیں ہے اور نہ اس کا ہبا جائز ہے وَلَا اِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ اور اس کو اپنی ملکیت سے نکالنا بھی جائز نہیں ہے مگر صرف آزادی کی طرف آزادی کی طرف نکال سکتے ہیں اس کو آزاد بھی کر سکتے ہیں آقا نے اپنے غلام سے کہا تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے اور پھر مرنے سے پہلے ہی آقا اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو آزاد کر سکتا ہے تو یہ معنی ہے وَلَا اِخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ اور جائز نہیں ہے مدبر کو اپنی ملکیت سے نکالنا مگر آزادی کی طرف کمافل کتابتی جیسے کہ کتابت میں ہے مکاتب کو بھی بیشنا یا حبہ کرنا جائز نہیں ہے البتہ اس کو آزاد کرنا جائز ہے بھئی کے وقت سے پہلے ہی آقا اس کو آزاد کر دے وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحْمُ اللَّهِ يَجُوزُ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدبر کی بیع بھی جائز اور مدبر کا حبہ بھی جائز ہے تو کہتے ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحْمُ اللَّهِ يَجُوزُ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے لئنہو تعلیق العدق بشرطی اس لئے کیونکہ یہ آزادی کو معلق کرنا ہے بشرطی شرط کے ساتھ فَلَا يَمْتَنِعُ بِهِ الْبَعُوا الْحِبَةُ تو اس کی وجہ سے بیچنا اور حبہ کرنا ممتنع نہیں ہوگا کما فی سائر تعلیقات جیسے کہ باقی تعلیقات میں ہے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آزادی کو معلق کیا جا رہا ہے موت کے ساتھ اور جیسے آزادی کو کسی اور شرط کے ساتھ معلق کرو تو اس سے غلام کی بیع یا حبہ ممتنع نہیں ہوتا ایک آدمی نے اپنے غلام سے کہا اگر تو اس گھر میں گیا تو تو آزاد ہے تو آزادی کو معلق کر دیا شرط کے ساتھ لیکن اس سے غلام کی بیع یا حبہ ممتنع نہیں ہوا آقا ابھی بھی اس غلام کو بیچ بھی سکتا ہے اور حبہ بھی کر سکتا ہے تو جیسے عام شرطوں کے اندر تعلیق کی وجہ سے غلام کی بیع اور حبہ ممتنع نہیں ہوتی تو یہاں مدبر کے اندر بھی غلام کی آزادی معلق ہے موت کے ساتھ تو یہ بھی عام تعلیقات کی طرح ہے لہذا اس میں بھی غلام کو بیچنا یا حبہ کرنا منع نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لہذا اس تعلیق کی وجہ سے غلام کا بیچنا اور حبہ کرنا ممتنع نہیں ہوگا جیسے کہ باقی تعلیقات میں ہوتا ہے اور جیسے مدبر مقید میں ہوتا ہے بھئی ایک ہے مدبر مطلق جس میں کوئی قید نہیں اور ایک ہے مدبر مقید جس میں قید ہے مدبر مطلق تو وہ ہے جسے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے مدبر مقید وہ ہے جسے آقا نے کہا کہ مثلا اس سفر میں اگر میں مر گیا تو تو آزاد ہے یا اس بیماری میں میں مر گیا تو تو آزاد ہے اب اس بیماری کے اندر آقا کا مرنا تو یقینی نہیں یا اس سفر میں تو آقا کا مرنا یقینی نہیں لہذا یہ مدبر مقید ہے اس کو بیچنا بھی جائز ہبا کرنا بھی جائز ہے اس کو بیچنا بھی جائز اور ہبا کرنا بھی جائز کیونکہ اس سفر میں یا اس بیماری میں آقا کا مرنا یقینی نہیں تو یہ عام شرطوں کی طرح ہوا جیسے آقا نے اپنے غلام سے کہا اگر تو اس گھر میں گیا تو تو آزاد ہے معلوم نہیں ہے غلام اس گھر میں جاتا ہے یا نہیں جاتا تو عام شرطوں میں دونوں احتمال ہوتے ہیں ہونے کا بھی احتمال اور نہ ہونے کا بھی تو یہاں بھی جب آقا نے کہا کہ اگر میں اس بیماری میں مر گیا یا اس سفر میں مر گیا تو تو آزاد ہے تو آقا کا اس بیماری یا سفر میں مرنا یقینی نہیں ہے تو لہذا یہ مدبر مقید ہے یہ مدبر مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے اور اس کو بیچنا بھی جائز اور اس کو ہبا کرنا بھی جائز کیونکہ اس کا آزاد ہونا یقینی نہیں جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا وہ جو مدبر جسے آقا نے مطلقا کہا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے تو یہ مدبر مطلق ہے بھئی اور اس کا آزاد ہونا یقینی ہے کیونکہ آقا کا مرنا یقینی ہے جب آقا کا مرنا یقینی تو اس کا آزاد ہونا بھی یقینی تو باقی شرطوں کا ہونا تو یقینی نہیں لیکن موت کا ہونا تو یقینی ہے لہذا مدبر مطلق کا اور حکم ہے مدبر مقید کا اور حکم ہے مدبر مقید کو بیشنا بھی جائز ہبا کرنا بھی جائز جبکہ مدبر مطلق جو ہے اس کا تو آزادی حق بن چکی ہے یقینی طور پر لہذا اس کو بیچنا بھی جائز نہیں اور حیبہ کرنا بھی جائز نہیں ورنہ اس کا حق آزادی ضائع ہوگا اور مدبر مقید میں یہ بھی یاد رکھنا اگر آقا اس بیماری میں مر گیا یا اس سفر میں مر گیا تو پھر وہ بھی آزاد ہوگا اور اسی طرح سلس میں سے آزاد ہوگا کیونکہ یہ وسیعت کے درجے میں ہے تو امام شافی رحملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ کیا فرماتے ہیں کی تدبیر کے اندر بھی آزادی کو معلق کیا ہے موت کے ساتھ تو جیسے باقی تعلیقات کی وجہ سے غلام کی بیع یا حیبہ ممتنع نہیں ہوتا تو اس موت کے ساتھ جو تعلیق کی ہے اس میں بھی غلام کا بیچنا یا حیبہ کرنا ممتنع نہیں ہوگا اور نیس جیسے اے احناف مدبر مقید کے اندر تو آپ بھی مانتے ہیں کہ اس کو بیچنا بھی جائز اور حیبہ کرنا بھی جائز تو مدبر مطلق کا بھی یہی حکم ہوگا اس کا بیچنا بھی جائز اور حیبہ کرنا بھی جائز تو کہتے ہیں وَقَمَا فِي الْمُدَبَّرِ الْمُقَيِّدِ اور جیسے کہ مدبر مقید میں ہوتا ہے وَلِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ وَهِيَ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِّنْ ذَلِكِ نیس امام شافیر احلا کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تدبیر جو ہے وصیت ہے مدبر بنانا وصیت ہے اور وصیت جو ہے یہ بیچنے اور حیبہ کرنے سے مانع نہیں ہوتی ایک آدمی نے کہا یہ والا مکان میرے مرنے کے بعد زیاد کو دے دینا تو یہ آدمی مرنے سے پہلے اس مکان کو بیچنا چاہے یا کسی کو تحفے کے طور پر دینا چاہے تو دے سکتا ہے تو جیسے کسی چیز کی وصیت کر دی جائے تو اس کا بیچنا اور حیبہ کرنا ممتنع نہیں ہوتا تو یہ تدبیر بھی کیا ہے وصیت ہے جب یہ وصیت ہے تو اس غلام کا بیچنا اور حیبہ کرنا بھی ممتنع نہیں ہوگا امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ولی انتدبیر وصیتن اور اس لیے کیونکہ مدبر بنانا یہ وصیت ہے وَحِيَ غَيْرٌ مَانِعَةٍ مِّنْ زَالِك اور یہ مانع نہیں ہے اس سے یعنی بیچنے اور حیبہ کرنے سے تو یہ امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل تھی ہمارے نزدیک مدبر کو نہ بیچ سکتے ہیں اور نہ حیبہ کر سکتے ہیں اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ وَحُضُورَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ کا یہ فرمان مبارک ہے کہ مدبر کو بیچا نہیں جا سکتا وَلَا يُوحَبُ اور اس کو حیبہ نہیں کیا جا سکتا وَلَا يُوْرَسُ اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی وَهُوَ حُرُّمْ مِنَ السُلُسِ اور وہ سلس میں سے آزاد ہوتا ہے دیکھو اس حدیث میں آ گیا مدبر کو بیچا بھی نہیں جا سکتا حیبہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس میں وراثت بھی جاری نہیں ہوتی وَهُوَ حُرُّمْ مِنَ السُلُسِ اور وہ سلس میں سے آزاد ہوتا ہے تو یہ حدیث ہماری دلیل ہے وَلِأَنَّهُ یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں وَلِأَنَّهُ سَبَبُ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ تَسْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ اچھا بھئی یہ سمجھ لیجئے پہلے دیکھئے عند الاحناف ضابطہ یہ ہے کہ معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے عند وجود شرط جب شرط پائی جائے گی تب وہ معلق سبب بنے گا اس سے پہلے نہیں تب وہ سبب بنے گا جبکہ امام شافر ہمارا کے نزدیک وہ اسی وقت سبب بنے گا ایک آدمی نے اپنے غلام سے کہا اگر تو اس گھر میں گیا تو تو آزاد ہے تو امام شافر ہمارا فرماتے ہیں یہ جو آقا نے کہا نا تو آزاد ہے اسی نے آزادی کا سبب بننا ہے یہ فی الحال ہی آزادی کا سبب بن رہا ہے لیکن آگے جو شرط ہے وہ مانع بن گئی وہ اس کو سبب نہیں بنے دے رہی ہاں جب یہ اس گھر میں جائے گا تو مانع ختم ہو جائے گا تو پھر اسی انتحرن سے آزادی آ جائے گی تو امام شافر ہمارا کے نزدیک یہ جو انتحرن ہے یہ معلق ہے شرط کے ساتھ اور معلق بھی شرط جو ہے وہ فی الحال ہی سبب بنتا ہے البتہ مانع ہونے کی وجہ سے وہ جزا ابھی واقع نہیں ہوگی جبکہ ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک یہ جو انتحرن ہے یہ معلق ہے شرط کے ساتھ اور معلق جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے جب شرط پائی جائے تو گویا اس وقت یہ ہے ہی نہیں یہ اس وقت سبب نہیں ہے گویا ہے ہی نہیں ہاں جب غلام اس گھر میں جائے گا تو اس وقت وہ انتحرن آ جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا تو معلق بھی شرط وہ سبب بنتا ہے جب شرط پائی جائے عندہ وجود شرط تو معلق بھی شرط یوں کہو معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے عندہ وجود شرط جبکہ امام شافر ہم لیکن ازدیک معلق جو ہے وہ سبب بنتا ہے عندہ تکلم جب اس پر تکلم کیا جائے یہ تو تھا عام تعلقات کے اندر لیکن مدبر کا معاملہ ذرا مختلف ہے مدبر کے معاملے کے اندر ہم بھی امام شافر ہم اللہ کے مذہب پر ہیں ہم بھی امام شافر ہم اللہ کے مذہب پر ہیں امام شافر ہم اللہ کیا فرماتے تھے کہ معلق جو ہوتا ہے وہ فی الحال سبب بنتا ہے البتہ ایک مانع موجود ہے جس کی وجہ سے یہ سبب بن نہیں رہا بننا چاہتا ہے لیکن بن نہیں رہا اور جب اس شرط پوری ہو جائے گی تو مانع چلا جائے گا تو یہ سبب بن گیا بات سمجھ میں آگئی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مدبر کے اندر مدبر کے اندر آقا نے کیا کہا ہے غلام سے انتہ حرن بادہ موتی غلام کی آزادی کا سبب یہی انتہ حرن نے بننا ہے لیکن اس وقت یہ کل عدم ہے یہ کب آئے گا موت کے بعد لیکن موت کے وقت تو معتق مر چکا ہے اس میں تو اہلیت ہی نہیں ہے اعتاق کی لہذا اس کو موت تک مؤخر نہ کرو فی الحال ہی سبب بنا دو تدبیر کے مسئلے میں یہ جو معلق ہے یہ جو آزادی معلق کی ہے یہ جو انتہ حرن اس کو معلق کیا کس کے ساتھ اپنی موت کے ساتھ تو عند الاحناف ذابطہ کیا ہے یہ سبب کب بنے گا جب شرط پائی جائے جب موت پائی جائے لیکن مدبر کے اندر اس کو فی الحال ہی سبب قرار دے دیا گیا اس لیے کیونکہ جب آقا مر جائے گا پھر تو اس میں اعتاق کی اہلیت ہی نہ رہی وہ تو کسی کو آزاد نہیں کر سکتا وہ تو مر چکا ہے لہذا اس انتہ حرن کو اس وقت تک لیے مؤخر نہ کرو جب معتق میں اہلیت ہی نہ رہے گی بلکہ اس کو فی الحال ہی سبب قرار دے دو آزادی کا فی الحال ہی آزادی کا سبب یہ فی الحال ہی ہے البتہ آزادی آ نہیں رہی کیونکہ ایک مانع موجود ہے وہ جو بعد موتی کی قید تھی میرے مرنے کے بعد تو عند الاحناف ایک عام تعلیق ہے اور ایک تدبیر کے اندر تعلیق ہے عام تعلیق جو ہے اس کے اندر معلق سبب بنتا ہے عند وجود الشرط لیکن مدبر کے اندر جو معلق ہوتا ہے وہ فی الحال ہی سبب بنتا ہے کیونکہ شرط پائی جائے گی پھر تو معتق کے اندر اعتاق کی اہلیت ہی نہ رہے گی بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں ولی انہو سبب الحریتی اور اس لیے کیونکہ یہ تدبیر جو ہے یہ آزادی کا سبب ہے جو آقا نے کہا انتا حرن بعد موتی یہ جو تدبیر ہے یہ آزادی کا سبب ہے لئن الحریت تثبتو بعد الموتی اس لیے کیونکہ یہ آزادی موت کے بعد ثابت ہوگی ولا سبب غیرہ اور اس انتا حرن کے علاوہ اس کا اور کوئی سبب نہیں ہے سمجعلہ سببا فی الحال اولا پھر اس انتا حرن کو فی الحال سبب قرار دینا اولا یہ بہتر ہے لوجودہی فی الحالی اس لیے کیونکہ فی الحال انتا حرن موجود ہے وعدمہی بعد الموتی اور موت کے بعد معدوم ہے آقا نے زندگی میں غلام سے کیا کہا انتا حرن بعد موتی تو فی الحال یہ انتا حرن موجود ہے اور موت کے بعد تو یہ موجود نہیں ہوگا تو اس لیے اس کو فی الحال ہی سبب قرار دیا جائے اور اس لیے کیونکہ موت کے بعد کی جو حالت ہے وہ تو تصرف کی اہلیت کے باطل ہونے کی حالت ہے موت کے بعد تو تصرف کی اہلیت ہی نہیں رہتی انسان کوئی تصرف مرنے کے بعد نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ موت کے بعد جو ہے وہ تو تصرف کی اہلیت کے باطل ہونے کی حالت ہے تو لہذا ممکن نہیں ہے کہ سبب ہونے کو مؤخر کر دیا جائے اس زمانے تک جو اہلیت کے باطل ہونے کا زمانہ ہے بخلاف ہی سائر تعلقات بخلاف باقی تعلقات کے بہت تدبیر کی اندر ہم نے سبب کو فی الحال ہی سبب قرار دے دیا اور باقی تعلقات میں فی الحال سبب قرار نہیں دیا اس لیے کیونکہ وہاں جب شرط پائی جائے گی تب بھی اس شخص میں اہلیت ہوگی جبکہ تدبیر کے معاملے میں تو آقا کے مرنے کے بعد آزادی نے آنا ہے تو وہاں تو مرنے کے بعد آقا میں اہلیت ہی نہیں تو عام تعلقات میں تعلق کرنے والے میں اہلیت ہے تعلق کے وقت بھی اور جب شرط پائی جائے گی تب بھی اس میں اہلیت ہوگی جبکہ تدبیر کے مسئلے میں اس وقت تدبیر کی اہلیت то ہے آقا میں لیکن مرنے کے بعد تو اس میں آزاد کرنے کی اہلیت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں بخلاف ہی سائر تعلقات بخلاف باقی تعلیقات کے لئن المانع من السببیت قائم قبل الشرطی اس لئے کیونکہ سبب ہونے سے مانع جو چیز ہے وہ موجود ہے قبل الشرطی شرط سے پہلے آقا نے غلام سے کہا اگر تو اس گھر میں گیا تو تو آزاد ہے یہاں مثلا عربی الفاظ دیکھ لیں آقا نے کہا انت حرن اند خلت الدارا تو آزاد ہے اگر تو اس گھر میں گیا تو یہاں انت حرن موجود ہے لیکن یہ آزادی کا سبب نہیں بن رہا کیوں کیونکہ ایک مانع موجود ہے اور وہ شرط ہے شرط اس سبب کو سبب بننے سے روک رہی ہے یہ معنی ہے کہ باقی جو تعلیقات ہیں ان کا حکم اور ہے لئن المانع من السببیت اس لئے کیونکہ سبب ہونے سے جو مانع ہے قائم قبل الشرطی وہ شرط سے پہلے موجود ہے لئنہو یمین کیونکہ وہ یمین ہے تعلیق ہے والیمین مانعن اور یمین جو ہے وہ تو مانع ہوتی ہے وہ چیز سے روکتی ہے دوسرے کو توجہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو تعلیق ہے اس کو بھی شقہ میں یمین کہتے ہیں وجہ یہ کہ جس طرح قسم کھانے سے لازم ہو جاتی ہے اس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا اسی طرح تعلیق بھی جو ہے تعلیق کرنے سے لازم ہو جاتی ہے اس سے رجوع نہیں ہو سکتا اور نیز جیسے قسم کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا روکنے کے لیے ہوتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام پر اُبھارنے کے لیے یا روکنے کے لیے ہوتی ہے مثلاً ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو دیکھو یہ اپنے آپ کو روکنا چاہتا ہے اس کام سے یا ایک آدمی قسم کھاتا ہے کہ واللہ یہ کام میں ضرور کروں گا تو معلوم ہو یہ اپنے آپ کو اُبھارنا چاہتا ہے کہ اب تو قسم کھالی ہے اب تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا بھئی تو قسم کس لیے ہوتی ہے کسی کام سے روکنے کے لیے یا کسی کام پر اُبھارنے کے لیے اسی طرح تعلیق بھی کسی کام سے روکنے کے لیے ہوگی یا کسی کام پر اُبھارنے کے لیے ہوگی ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے اِن دَخَلْتِ دَارَفَانْتِ تَعْلِقُن اگر تو اس گھر میں گئے تو تجھے طلاق ہے معلوم ہوا وہ اس گھر میں جانے سے بیوی کو روکنا چاہتا ہے تو یہ تعلیق کس لیے ہے؟ روکنے کے لیے اور کبھی تعلیق ہوگی اُبھارنے کے لیے کہ اگر بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں نہ گئی تو تجھے طلاق ہے معلوم ہوا اس کے بیوی کو جانا چاہیے وہ جانے پر اُبھار رہا ہے تو جس طرح قسم کسی چیز پر اُبھارنے کے لیے یا کسی چیز سے روکنے کے لیے کھائی جاتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کسی چیز پر اُبھارنے کے لیے یا کسی چیز سے روکنے کے لیے کی جاتی ہے تو کہتے ہیں لئنہو یمین اس لیے کیونکہ یمین ہے والیمین مانع اور یمین مانع ہوتی ہے روکتی ہے والمنع ہوا المقصود اور منع کرنا ہی مقصود ہوتا ہے یمین کے ذریعے تعلیق کے ذریعے منع کرنا ہی مقصود ہوتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اے صاحبِ ہدایہ تعلیق تو کبھی کسی کام سے روکنے کے لیے ہوتی ہے اور کبھی تعلیق کسی کام پر اُبھارنے کے لیے ہوتی ہے لیکن آپ تو فرما رہے ہیں کہ تعلیق کے ذریعے روکنا ہی مقصود ہوتا ہے حالانکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ تعلیق کے ذریعے روکنا بھی مقصود ہوتا ہے اور اُبھارنا بھی مقصود ہوتا ہے لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ تعلیق کے ذریعے صرف روکنا مقصود ہوتا ہے تو اشکال ہوتا ہے کہ تعلیق کے ذریعے تو کبھی اُبھارہ بھی جاتا ہے دوسرے کو تو جواب یاد رکھیں کہ نہیں بھئی تعلیق کے ذریعے روکنا ہی مقصود ہوتا ہے ہمیشہ روکنا ہی مقصود ہوتا ہے مثلا دیکھو خامن نے بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو یہ یمین یہ تعلیق مانع بنے گی عورت اس گھر میں نہیں جائے گی کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں چلی گئی تو مجھے طلاق ہو جائے گی یمین کیا بن رہی ہے مانع اور مناہی مقصود ہوتا ہے یمین کے ذریعے تو دیکھو یہاں روکنا مقصود ہے کہ وہ اس گھر میں نہ جائے دوسری صورت خامن نے بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں نہ گئی تو تجھے طلاق ہے نہ گئی تو تجھے طلاق ہے تو یہاں دیکھو یہاں آپ کہیں گے اُبھارنا مقصود ہے اُبھارنا نہیں مقصود یہاں بھی روکنا مقصود ہے کس چیز سے نہ جانے سے اگر تو اس گھر میں نہ گئی یعنی نہ جانے سے خاوند روک رہا ہے اور نہ جانے سے روکنے کے ساتھ اُبھارنا لازم ہے بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا یمین کے ذریعے روکنا ہی مقصود ہوتا ہے لیکن نفی پر جب نفی داخل ہو وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اس بات کا اور اُبھارنے کا تو مثلا کہا اگر تو اس گھر میں نہ گئی تو اس نہ جانے سے روک رہا ہے تو دیکھو یہ بھی روک ہی رہا ہے لیکن یہ نہ جانے سے روکنا یہی تو جانے پر اُبھارنا ہے کہ اس کو اس گھر میں جانے پر اُبھار رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالْيَمِينُ مَانِعُنْ اور قسم جو ہے وہ مانع ہوتی ہے وَالْمَنْعُهُ وَالْمَقْصُودُهُ اور منع کرنا ہی مقصود ہوتا ہے وَأَنَّهُ يُزَادُ وَقُوعَ تَلَاقِ وَالْعَتَاقِ اور یہ منع جو ہے یہ تو مخالف ہے تلاق اور عطاق کے واقع ہونے کے قسم کس لئے کھائی جاتی ہے تعلیق کس لئے کی جاتی ہے روکنے کے لئے تو روکنا ہی تو مقصود ہے لہذا تعلیق ہے تو تلاق اور عطاق واقع نہیں کیونکہ منع پائی جا رہی ہے یہ معنی ہے وَأَنَّهُ اَنَّهُ کی حاضمیر منع کو لوٹائیں وَأَنَّهُ يُزَادُ وَقُوعَ تلاقی وَالْعَتَاقِ اور یہ منع جو ہے یہ تو متضاد ہے تلاق اور عطاق کے واقع ہونے کے یعنی اس کے مخالف ہے وَأَمْكَنَ تَاخِيرُ السَّبَبِيَّتِ الَا دَمَانِ الشَّرْتِ اچھا باقی شرطیں جو ہیں باقی تعلیقات جو ہیں ان میں سببیت کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں کیا ذابطہ تھا عند الاحناف معلق سبب بنتا ہے کب جب شرط پائی جائے تو وہاں سببیت کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں مثلا آقا نے کیا کہا غلام سے انتہ حرون اندخلت دارا تو آزاد ہے اگر تو اس گھر میں گیا تو یہاں پر اس انتہ حرون کو سبب نہ بناؤ اس کو مؤخر کر دو جب وہ اس گھر میں جائے گا تب انتہ حرون آئے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا تو باقی تعلیقات ان نے سببیت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے کیونکہ تعلیق کرنے والے میں فی الحال بھی اہلیت ہے اور جب شرط پائی جائے گی اس وقت بھی اس میں اہلیت ہوگی تو وہاں سببیت کو مؤخر کرنا ممکن ہے لیکن تدبیر میں سببیت کو مؤخر نہیں کر سکتے کیونکہ تدبیر کے اندر مرنے کے بعد جو انتہ حرون آئے گا تو وہ شخص جس نے انتہ حرون کہا تھا وہ تو مر چکا ہے بھئی اس میں تو اہلیت ہی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ امکنہ تاخیر اس سببیتی اور سبب ہونے کو مؤخر کرنا ممکن ہے الہ زمانی شرطی شرط کے زمانے تک لقیام الہلیتی عندہو اہلیت کے پائے جانے کی وجہ سے عندہو اس وقت بھئی فف ترقا تو دونوں جدا ہو گئے عام تعلیق تدبیر سے جدا ہو گئی بات سمجھ میں آگئی تدبیر میں سببیت کو مؤخر نہیں کر سکتے اور عام تعلیقات میں سببیت کو مؤخر کر سکتے ہیں ولی انہو وصیتن اب اور فرق بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ولی انہو وصیتن اور اس لیے کیونکہ تدبیر جو ہے یہ تو وصیت ہے ولوصیت خلافتن فی الحالک الوراستی اور وصیت جو ہے یہ تو فی الحال خلیفہ بنانا ہے جیسے کہ وراست میں بھئی دیکھئے دیکھئے وصیت مثلا ایک آدمی کہتا ہے میرے مرنے کے بعد زید کو میرے مال میں سے دس لاکھ روپے دے دینا تو یہ وصیت کرنے والا زید کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے دس لاکھ روپے میں یہ وصیت کرنے والا زید کو دس لاکھ روپے میں نائب بنا رہا ہے اور فی الحال نائب بنا رہا ہے اور کب ملیں گے اس کو مرنے کے بعد جیسے وارث ہونا جیسے وارث جو ہے میت کا نائب ہوتا ہے اس کے مال میں زندگی میں ہی اس کا نائب ہے لیکن مال ملے گا کب موت کے بعد بھئی نائب کب آتا ہے جب اصل نہ رہے بھئی تو وصیت میں بھی نائب جو بنایا وہ فی الحال نائب بن گیا لیکن مال نہیں ملے گا کیونکہ اصل خود ابھی موجود ہے اور وارث کو بھی مال ملے گا لیکن اصل ابھی موجود ہے ابھی نہیں ملے گا مرنے کے بعد ملے گا تو معلوم ہوا وصیت جو ہے وہ بھی فی الحال سبب خلافت ہے وصیت کی وجہ سے بھی فی الحال کوئی کسی کا نائب بن جاتا ہے جیسے وارث ہونے کی وجہ سے کوئی فی الحال ہی کسی کا نائب ہوتا ہے بھئی تو کہتے ہیں ولی انہو وصیت اور اس لیے کیونکہ تدبیر جو ہے وہ وصیت ہے والوصیت خلافت فی الحال اور وصیت جو ہے وہ نائب بنانا ہے فی الحال کل وراستی جیسے کہ وراست ہے اس میں بھی فی الحال ہی نائب ہوتا ہے لیکن مال نہیں ملے گا کیونکہ ابھی اصل موجود ہے بھئی وابطال السبب لا یجوزو اور سبب کو باطل کرنا جائز نہیں بھئی اس کو جوڑیں وابطال السبب یہ جہاں سے عقلی دلیل شروع ہوئی تھی حدیث کے بعد ولی انہو سبب الحریتی یہ تدبیر کیا ہے سبب حریت ہے یہ جو آقا نے غلام سے کہا انت حرن بعد موتی تو یہ انت حرن اس نے سبب بننا ہے اور اس کو ہم موت تک مؤخر نہیں کر سکتے اور نیر اس کو باطل بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کو فی الحال ہی سبب قرار دینا پڑے گا یہ معنی ہے وابطال السبب لا یجوزو اور سبب کو باطل کرنا بھی جائز نہیں ہے وفی البعی وما یوزاہی ہی ذالکا زاہا یوزاہی مزاہاتا کا معنی ہے مشابہ ہونا وفی البعی وما یوزاہی ہی اور بع اور جو اس کے مشابہ ہے ان میں ذالکا وہ چیز ہے یعنی سببیت کو باطل کرنا ہے سببیت کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا یہ جواب دے رہے ہیں امام شافی رحم اللہ کو امام شافی رحم اللہ فرماتے تھے مدبر کو بیشنا بھی جائز اور ہیبا بھی جائز ہم نے کہا نہیں اگر بیچنے اور ہیبا کو آپ جائز قرار دیں گے تو آپ نے سببیت کو باطل کر دیا اور سببیت کو تو باطل نہیں کیا جا سکتا بھئی تو کہتے ہیں وَإِبْطَالُ السَّبَبِ لَا يَجُوزُوُ اور سبب کو باطل کرنا جائز نہیں ہے وَفِي الْبَعِ وَمَا يُزَاهِهِ ذَلِكَ اور اس کے جو مشابہ چیزیں ہیں یعنی ہیبا وغیرہ ان میں یہ چیز ہے یعنی سببیت کو باطل کرنا ہے اس لئے بیع اور ہیبا جائز نہیں ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے قَالَ اس قَالَ سے مُرَا صاحبِ قُدُورِی ہیں قَالَ صاحبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَلِلْمَوْلَا أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَيُعَاجِرَهُ وَإِنْكَانَتْ أَمَتًا وَطِعَهَا وَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بھئی مدبر کو بیچا بھی نہیں جا سکتا اور ہبا بھی نہیں کیا جا سکتا تو پھر کون کون سے تصرفات جائز ہیں تو آپ کو بتائیں گے باقی غلاموں والے تمام تصرفات اس میں جائز ہیں بھئی وہ مدبر سے خدمت بھی لی جا سکتی ہے اسے عجرت پر کام بھی کروایا جا سکتا ہے اور اگر وہ باندی ہے تو اسے آقا کے لیے صحبت بھی جائز ہے اور اگر آقا اس کا کسی اور سے نکاح کروانا چاہے تو نکاح بھی کروا سکتا ہے تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَلِلْمَوْلَا أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ کہ آقا کے لیے جائز ہے کہ وہ مدبر سے خدمت لے وَيُعَاجِ رَهُ اور اسے عجرت پر کام کروائے یعنی اسے عجارے پر دے وَإِنْ قَانَتْ أَمَتًا وَطِعَهَا اور اگر وہ مدبرہ باندی ہے تو اسے وطی بھی آقا کر سکتا ہے وَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا اور آقا کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کا نکاح کروا سکتا ہے لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ ثَابِتٌ لَهُ اس لیے کیونکہ مدبر کے اندر آقا کی ملکیت ثابت ہے وَبِهِ تُسْتَفَادُ وِلَایَتُ حَاذِهِ تَصَرُّفَاتِ اور ملکیت کے ذریعے ہی ان تصرفات کی ولایت حاصل ہوتی ہے فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَا عَتَقَلْ مُدَبَّرُ مِنْ سُلُسِ مَالِهِ جب آقا مر جائے تو مدبر آزاد ہوتا ہے اس کے مال کے تیسرے حصے میں سے لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی اس حدیث میں کیا آیا تھا وَهُوَ حُرُّم مِنَ السُلُسِ کہ مدبر آزاد ہوگا سلُس میں سے یہ معنی ہے لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی وَلِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَسِيَّتُن اور اس لیے کیونکہ مدبر بنانا یہ وسیت ہے لِأَنَّهُ تَبَرُّعُ مُزَافٌ إِلَى وَقْتِ الْمَوْتِ کیونکہ یہ تبرع ہے جس کی نسبت کی گئی ہے موت کے وقت کی طرف میں نے آپ کو بتلایا تھا تبرع بھئی تبرع کہتے ہیں اپنی طرف سے ایک چیز دینا جو آپ کے ذمہ لازم نہ ہو مثلا آپ کسی کو ویسے ہی پیسے لے دیتے ہیں تو یہ اس کو کہیں گے تبرع جو آپ ویسے ہی نفلی صدقہ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں زکاة تو آپ پر واجب ہے وہ تبرع نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے ویسے ہی نفلی صدقہ کرتے ہیں ویسے ہی خیرات کرتے ہیں کسی کو پیسے دیتے ہیں تو یہ ہے تبرع یا اسی طرح آپ نفلی نماز پڑھتے ہیں بھئی فرض آپ پڑھتے ہیں وہ تو آپ کے ذمہ لازم ہے لیکن اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو یہ تبرع ہے یعنی آپ اپنی طرف سے یہ ادا کر رہے ہیں آپ پر لازم نہیں یا اسی طرح آپ روزے رکھتے ہیں رمضان کا روزہ وہ تو آپ پر لازم ہے وہ تبرع نہیں لیکن اگر آپ نفلی روزے رکھتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے ادا کر رہے ہیں تو ان سب کو کیا کہتے ہیں تبرع اور وسیعت بھی کیا ہوتی ہے تبرع ہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلان کو اتنا مال دے دینا تو یہ ویسے ہی مال دیا جا رہا ہے یہ وسیعت کرنے والے پر کوئی لازم نہیں تھا بھئی تو کہتے ہیں ولی انت تدبیر وسیعتن اور اس لیے کیونکہ تدبیر وسیعت ہے لئنہو تبرع مضافن الہ وقت الموتی اس لیے کیونکہ تدبیر جو ہے وہ ایسا تبرع ہے جس کی نسبت کی گئی ہے موت کے وقت کی طرف والحکم غیر ثابت فی الحالی اور یہ حکم جو ہے یعنی آزادی فی الحال ثابت نہیں ہے فَيَنْفُزُمْ مِنَسْسُلُسِ تو لہذا یہ نافذ ہوگی سلس میں سے حَتَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يَسْعَا فِي سُلُسَئِهِ یہاں تک کہ اگر آقا کا اس مدبر کے علاوہ اور کوئی مال نہ ہوا يَسْعَا فِي سُلُسَئِهِ تو یہ مدبر اپنے دو سلس میں سعی کرے گا آقا نے ایک غلام کو مدبر بنایا اور جب آقا کا انتقال ہوا تو اور کوئی مال نہیں سیرا مدبر موجود ہے تو اس مدبر کا سلس جو ہے وہ تو آزاد ہو جائے گا اور دو سلس وارثوں کا حق ہے تو لہذا وہ دو سلس کی قیمت جو بنتی ہے وہ مدبر جا کر کما کر لا کر دے گا اور وارثوں کے حوالے کرے گا یہ معنی ہے یہاں تک کہ اگر آقا کا اس مدبر کے علاوہ اور کوئی مال نہ ہوا يَسْعَا فِي سُلُسَئِهِ تو مدبر سعی کرے گا اپنے دو سلس میں وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنُنُ اور اگر آقا پر دین ہوا يَسْعَا فِي كُلِّ قِيمَتِهِ تو پھر مدبر سعی کرے گا اپنی ساری قیمت میں یعنی اگر آقا پر اتنا دین ہے جس نے ساری مدبر کی قیمت کا احاطہ کر لیا ہے تو آپ نے پڑا ہے کہ دین وہ وسیعت پر مقدم ہوتا ہے پہلے دین ادا کیا جاتا ہے پھر وسیعت نافذ کی جاتی ہے اور یہاں تو دین میں ہی سارا مال ختم ہو رہا ہے تو مدبر ساری قیمت میں اپنے سعی کرے گا وہ کما کر لاکر ان قرصہوں کو ادا کرے گا اور پھر آزاد ہو جائے گا اور اگر دین کم ہوا دین کم ہوا تو اسی کے بقدر مثلا غلام کی قیمت ہے دس لاکھ اور دین ہے پانچ لاکھ تو یہ پانچ لاکھ تو غلام سعی کرے گا یہ ان قرصہوں کو ادا کرے گا اور باقی پانچ لاکھ مال بچ گیا اس کے اندر سلس کے اندر یہ ویسے ہی آزاد ہو جائے گا اور باقی دو سلس جو ہے پانچ لاکھ میں سے وہ وارثوں کو لاکر ادا کرے گا تو کہتے ہیں اور اگر آقا پر دین ہوا تو مدبر سعی کرے گا اپنی ساری قیمت میں تو لہذا اس کی قیمت کا لٹانا واجب ہے کہ مدبر اپنی قیمت لٹائے آزاد تو اس نے ہر حال میں ہونا ہے وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مُدَبَّرٌ مدبرہ کی اولاد بھی مدبر ہے آقا نے ایک باندی کو مدبرہ بنایا اور پھر اس باندی نے جس اولاد کو بھی جنم دیا وہ ساری بھی اسی ماں کے حکم میں ہے تو وہ بھی مدبر بھئی تو کہتے ہیں وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مُدَبَّرٌ اور مدبرہ کی اولاد بھی مدبر ہے وَعَلَى ذَلِكَ نُقِلَ اِجْمَعُ السَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عنہم اور اسی پر صحابہ کا اجمع نقل کیا گیا ہے کہ مدبرہ کی اولاد مدبر ہوتی ہے بھئی اس پر صحابہ کا اجمع ہے بھئی وَإِنْ عَلَّقَتْ تَدْبِيرَ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَةٍ اب وہ تدبیر مقید کا ذکر آگیا آقا نے کہا اگر میں اس سفر میں مر گیا یا اس مرض میں مر گیا تو یہ مدبر مقید ہے اور اس کو بیچنا بھی جائز اور اس کو حیبہ کرنا بھی جائز کیونکہ اس کی آزادی یقینی نہیں کہتے ہیں وَإِنْ عَلَّقَتْ تَدْبِيرَ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَةٍ اور اگر آقا نے تدبیر کو معلق کیا اپنی موت کے ساتھ عَلَى صِفَةٍ کسی خاص صفت پر کہ اس صفت پر یہ اس طریقے سے میں مر جاؤں مثلوان یقولا مثال کے طور پر آقا یوں کہتا ہے اِنْ مُتْتُم مِمْ مَرَضِي حَازَ کہ میں اگر اپنے اس مرض سے مر گیا او سفری حازا یا میں اپنے اس سفر سے مر گیا او مِمْ مَرَضِي قَزَ یا میں فلا مرض سے مر گیا فَلَيْسَ بِمُدَبَّرِن تو یہ مدبر نہیں ہے یہ مدبر مقید ہے فَلَيْسَ بِمُدَبَّرِن تو یہ مدبر مطلق نہیں ہے وَيَجُوزُ بَعُوهُ اور اس کو بیچنا جائز ہے لِعَنَّ السَّبَبَ لَمْ يَنْعَقِدْ فِي الْحَالِ اس لئے کیونکہ یہ سبب فی الحال منعقد نہیں ہوا یہ آزادی کا سبب فی الحال منعقد نہیں ہوا لِتَرَدُدٍ فِي تِلْكَ الصِّفَتِ بَوَجَدْ تَرَدُدْ ہونے کے اس صفت میں اس صفت میں تردد ہے شک ہے پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ الْمُتْلَقِي بَخِلَافِ مُدَبَّرِ مُتْلَقِي لِعَنَّهُ تَعَلَّقَ عِدْقُهُ بِمُتْلَقِ الْمُوتِ اس لئے کیونکہ اس مدبر کی آزادی تو متعلق ہے مُتْلَقِ مُوت کے ساتھ وَهُوَ كَائِنٌ لَا مَحَالَتَ اور وہ ثابت ہے قطعی طور پر وَهُوَ كَائِنٌ اَيْسَابِتٌ وَهُوَ كَائِنٌ اَيْسَابِتٌ لَا مَحَالَتَ اور وہ موت جو ہے وہ تو ثابت ہے قطعی طور پر موت میں تو ہر حال میں آنا ہے لہذا مُدَبَّرِ مُتْلَقِ نے تو ہر حال میں آزاد ہونا ہے لیکن مُدَبَّرِ مُقَيِّتَ کا آزاد ہونا یقینی نہیں لہذا اس وہ مُدَبَّر نہیں بنے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو مُدَبَّرِ مُقَيِّت اس کو ویسے ہی مُدَبَّر کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ مُدَبَّر نہیں ہے بھئی کہتے ہیں فَإِن مَا تَلْمَوْلَ عَلَى الصِّفَةِ اللَّتِ ذَكَرَهَا اگر آقا اسی صفت پر مار گیا جس کو اس نے ذکر کیا تھا عَتَقَ كَمَا يَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ تو یہ مُدَبَّرِ مُقَيِّت بھی آزاد ہو جائے گا جیسے مُدَبَّرِ مُتْلَقِ آزاد ہوتا ہے بھئی کیا مانا؟ صاحبِ ہدایہ بیان فرمارے ہیں کہتے ہیں مَعْنَا هُمْ مِنَ السُّلُسِ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ سلس میں سے آزاد ہوگا مُدَبَّرِ مُتْلَقِ سُلُس سے آزاد ہوتا ہے تو یہ مُدَبَّرِ مُقَيِّت بھی سلس سے ہی آزاد ہوگا تو کہتے ہیں مَعْنَا هُمْ مِنَ السُلُسِ صاحبِ قدوری کے قول کا معنی یہ ہے کہ یہ سلس میں سے آزاد ہوگا لیا نَهُ سَبْتَ حُکْمُ التَّدْبِيرِ فِي آخِرِ جُزْ اِمْ مِنْ اَجْزَاءِ حَيَاتِهِ اس لیے کیونکہ اس کے مُدَبَّر ہونے کا حکم ثابت ہو جائے گا فِي آخِرِ جُزْ اِمْ مِنْ اَجْزَاءِ حَيَاتِهِ آقا کی زندگی کے اجزاء میں سے آخری جُز کے اندر آقا جب بالکل مرنے والا ہے تو اس آخری جُز کے اندر اب یہ مُدَبَّر بن جائے گا اس کا حکم ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں لیا نَوْسَ بَتَ حُکْمُ التَّدْبِيرِ اس لیے کیونکہ تدبیر کا حکم ثابت ہو جائے گا فِي آخِرِ جُزْ اِمْ مِنْ اَجْزَاءِ حَيَاتِهِ آقا کی زندگی کے اجزاء میں سے آخری جُز کے اندر لِتَحَقُقِ تِلْكَ السِّفَتِ فِيهِ بَوَجَہِ پائے جانے اس صفت کے آقا کے اندر کہ وہ صفت جو آقا نے ذکر کی تھی کہ اگر میں اس مرض میں مر گیا یا اس سفر میں مر گیا وہ صفت آقا میں پائی گئی لِتَحَقُقِ تِلْكَ السِّفَتِ فِيهِ بَوَجَہِ اس صفت کے آقا میں پائے جانے کے فَلِحَادَ يُعْتَبَرُ مِنَ السِّلُسِ تو اس لیے یہ بھی سلس میں سے معتبر ہوگا بات سمجھ میں آگئے کیونکہ آخر جُز میں مدبر والا حکم آجائے گا تو یہ سلس میں معتبر ہوگا وَمِنَ الْمُقَيَّدِ اَنْ يَقُولَ اور تدبیر مقید میں سے ہی ہے آقا کا یہ کہنا اِن مُتُّ اِلَى سَنَتٍ اَوْ عَشْرِ سِنِينَ کہ اگر میں مر گیا ایک سال تک او عشر سنینہ اگر میں مر گیا دس سال تک یہ بھی کس میں سے ہے تدبیر مقید میں سے ہے لِمَازَ کرنا اس وقت سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ اس عرصے میں آقا کا مرنا یقینی نہیں تو یہ تدبیر مقید ہے بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ بَخِلَافِ اس کے کہ جب آقا نے کہا اِلَى مِئَتِ سَنَتٍ سو سال تک اگر میں سو سال تک مر گیا تو تم آزاد ہو اور حال یہ ہے کہ اس جیسا آدمی سو سال تک زندہ نہیں رہتا تو پھر اس صورت میں یہ تدبیر مطلق ہی شمار ہوگی کیونکہ اس نے سو سال ذکر کیا ہے اور سو سال میں تو اس کا مرنا یقینی ہے لہذا یہ تدبیر مقید نہیں ہیں بلکہ تدبیر مطلق ہی ہے تو کہتے ہیں بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ بَخِلَافِ اس کے جب آقا نے کہا اِلَى مِئَتِ سَنَتٍ کہ اگر میں سو سال تک مر گیا وَمِسْلُهُ لَا يَعِيشُ اِلَيْهِ فِي الْغَالِبِي اور حال یہ ہے کہ اس جیسا آدمی زندہ نہیں رہتا سو سال تک فِي الْغَالِبِي اکثر اکثر اس جیسا آدمی سو سال تک زندہ نہیں رہتا لِأَنَّهُ كَلْقَائِنِ لَا مَحَالَتَ اس لیے کیونکہ یہ بھی اسی کی طرح ہے جو ثابت ہو لَا مَحَالَتَ قطعی طور پر بھئی دیکھو آقا نے کہا اگر میں سو سال تک مر گیا تو تم آزاد ہو اور اس جیسا آدمی تو سو سال تک زندہ نہیں رہتا معلوم ہے اس سو سال کے اندر اس کی موت یقینی تو نہیں لیکن غالب ہے کیا ہے اور غالب کو بھی کس کی طرح سمجھا جاتا ہے جیسے ایک چیز واقع ہے اور یقینی ہے جب یقینی ہے معلوم ہے سو سال میں اس کا مرنا یقینی جب مرنا یقینی تو معلوم ہے اس کا آزاد ہونا بھی یقینی لہذا اب یہ مدبر مطلق کے حکم میں ہوگا یہ معنی ہے وَمِثْلُهُ لَا يَعِيشُ إِلَيْهِ فِي الْغَالِبِ اور غالب جو ہے اکثر اس جیسا آدمی اتنی مدت تک زندہ نہیں رہتا لِأَنَّهُ كَلْقَائِنِ اس لیے کیونکہ یہ بھی ثابت کی طرح ہے لِأَنَّهُ كَلْقَائِنِ لَا مَحَالَتَ تو یہ بھی اسی طرح ہے جیسے کہ ثابت ہو لَا مَحَالَتَ قَطْعِ طور پر بھئی جیسے آقا کہتا تھا اگر میں مر گیا تو تو آزاد ہے تو آقا کا مرنا یقینی تو یہاں پر بھی سو سال کی بات کی ہے اس میں آقا کا مرنا غالب ہے اور غالب بھی کس کی طرح یقینی تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ قائن یعنی ثابت ہوتا ہے وہ چیز جو قطعی طور پر ثابت ہو یہ بھی اسی کی طرح ہے کیونکہ اس جیسے آدھ بھی تو سو سال تک نہیں جیتا تو اس صورت میں بھی آقا کا مرنا یقینی ہو گیا تو یہ بھی مطلق موت کے درجے میں ہوا بات سمجھ میں آگئی تو لہذا یہ مدبر مطلق ہے تو یہ معنی ہے لئنہو کل قائنی لا محالتا تو یہ بھی اسی چیز کی طرح ہے جو ثابت ہو قطعی طور پر یعنی جس کے ہونے میں کوئی شک اور شباہ نہ ہو بھی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام